اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عبداللہ بن محمد وحب شعبہ ابو اسحاق سے روایت کرتے ہیں کہ ابو اسحاق زید بن ارقم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ کسی نے ان سے دریافت کیا کہ رسول اکرم نے کتنے غزوات کیے ہیں انہوں نے جواب دیا پھر پوچھا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی مرتبہ رسول اکرم کے ہمراہ غزوات میں شرکت کی ہے جواب دیا سترہ میں ابو اسحاق کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ سب سے پہلے کون سا غزوہ واقع ہوا تھا فرمایا اُسیرہ یا اُشیرہ شعبہ کہتے ہیں کہ میں نے یہی بات قطادہ سے دریافت کی تو انہوں نے جواب دیا کہ اُشیرہ احمد بن عثمان شریح بن مسلمہ ابراہیم بن یوسف یوسف بن اسحاق ابو اسحاق سبعی سے روایت کرتے ہیں کہ امرو بن میمون نے مجھ سے کہا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما کو میں نے کہتے ہوئے سنا کہ سعاد بن معاز اور امیہ بن خلف کے درمیان گہری دوستی تھی امیہ جب مدینہ آتا تو سعاد کے مکان پر اترتا اور سعاد بن معاز جب مکہ تشریف لے جاتے تو امیہ کے یہاں قیام فرماتے حجرت کے بعد جب رسول اکرم مکہ سے تشریف لے آئے تو سعاد بن معاز ایک مرتبہ امرہ کے لئے مدینہ سے مکہ گئے اور حسب سابق امیہ کے یہاں مقیم ہوئے اور فرماریں لگے امیہ مجھے کوئی سکون اور تنہائی کا وقت بتانا تاکہ میں اتمنان سے کعبہ کا تواف کر سکوں چنانچہ امیہ دوپہر کے وقت سعاد کو ہمراہ لے کر گھر سے چلا راستہ میں ابو جہل نے دونوں کو دیکھ کر پوچھا اے صفوان امیہ تمہارے ساتھ کون ہے امیہ نے جواب دیا یہ سعاد ہیں ابو جہل سعاد کی طرف مخاطب ہو کر کہنے لگا کیسے بے خوف ہو کر مکہ ہمیں پھرتے اور تواف کرتے ہو میں تجھے دیکھ رہا ہوں اور تم نے دین بدلنے والوں کو اپنے ملک میں اتمنان سے رہنے کا موقع دیا ہے اور ان کی مدد و حمایت بھی کر رہے ہو اللہ کی قسم اگر تم ابو صفوان کے ہمراہ نہ ہوتے تو اپنے گھر والوں تک سلامت نہیں لوٹ سکتے تھے حضرت سعاد نے ابو جہل کو بلند آواز سے جواب دیا اللہ گواہ ہے اگر تم نے مجھے تواف سے روکا تو یاد رکھ میں تیرا وہ راستہ روک دوں گا جو اس سے بھی زیادہ تجھ پر گران گزرے گا یعنی تم مدینہ سے شام کی طرف نہ جا سکے گا امیہ نے حضرت سعاد سے کہا یہ ابو الحکم مکہ کے سردار ہیں ان سے آہستہ بات کرو سعاد نے کہا اے امیہ اب زیادہ حمایت نہ کر اللہ کی قسم میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ وہ تیرے قاتل ہیں تُو ان کے ہاتھ سے مارا جائے گا امیہ نے پوچھا کیا مکہ میں مارا جاؤں گا سعاد نے کہا میں صرف اتنا ہی جانتا ہوں امیہ اس اطلاع سے بہت گھبر آیا اور اپنی بیوی سے جا کر کہا اے امی صفوان تجھ کو کچھ معلوم ہے سعاد میرے متعلق کیا کہتے ہیں بیوی نے پوچھا کیا کہتے ہیں اس نے کہا یہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم نے اپنے اصحاب کو خبر دی ہے کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے میں نے پوچھا کہا تو کہا یہ مجھے معلوم نہیں غرض امیہ نے قسم کھائی کہ اب میں مکہ سے باہر نہیں جاؤں گا پھر جب جنگِ بدر کا وقت آیا تو ابو جہل نے مکہ والوں سے کہا لوگوں لڑائی کے لئے نکلو اور اپنے کافلہ کو بچاؤ مگر امیہ نے نکلنے میں خطرہ محسوس کیا اور پسو پیش کی ابو جہل نے اسے مجبور کرتے ہوئے کہا امیہ تم سردار مکہ ہو اگر لوگوں نے تم کو نکلتے نہ دیکھا تو کوئی بھی نہ نکلے گا غرض ابو جہل کے اسرار سے مجبور ہو کر امیہ نے کہا خیر جب تو نہیں مانتا تو اللہ کی قسم ایک نہایت تندرست اور تیز رفتار اونٹ ایسا خریدوں گا کہ جس کی مکہ میں کوئی نظیر نہ نکلے اس کے بعد امیہ نے بیوی سے کہا ام سفوان سفر کا سامان تیار کرو بیوی نے کہا ابو سفوان کیا تم اپنے مدینہ والے بھائی سعاد کا کہنا بھول گئے امیہ نے کہا میں بھولا نہیں ہوں صرف تھوڑی دیر تک ان کے ساتھ جاؤں گا آخر امیہ نکلا مگر راستہ میں ہر منزل پر اپنے اونٹ کو قریب ہی باندھتا اس کی احتیاط کا یہ سلسلہ جاری رہا حتیٰ کہ بدر کے دن اسے اللہ نے قتل کیا یحییٰ بن بکیر لیس اقیل ابن شہاب عبد الرحمن بن عبداللہ بن قاب اپنے والد قاب بن مالک سے روایت کرتے ہیں کہ میں اس لڑائی میں جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوئے علاوہ جنگ تبوک کے پیچھے نہیں رہا رہ گئی جنگ بدر تو وہ اتفاقیہ طور پر واقع ہو گئی تھی لڑائی کرنے کی نیت نہیں تھی چنانچہ جو لوگ پیچھے رہ گئے ان پر اللہ تعالی نے عطاب نہیں فرمایا اس وقت تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف قریش کے کافلہ کے خیال سے نکلے تھے مگر اللہ تعالی نے قبل از وقت مسلمانوں کی ان کے دشمنوں سے مڈ بھیڑ کر دی ابو نعیم اسرائیل بن یونس محارق بن عبداللہ بجلی تارک بن شہاب سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا وہ فرماتے تھے میں نے مقداد بن اسود کی ایک ایسی بات دیکھی ہے کہ اگر وہ مجھے حاصل ہوتی تو اس کے مقابلہ میں دنیا کی کسی نعمت کو محبوب نہ رکھتا وہ بات یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو کافروں سے لڑنے کی رغبت دلا رہے تھے کہ اتنے میں مقداد آ گئے اور انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم اس طرح نہیں کہیں گے جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہہ دیا تھا کہ تو اور تیرا اللہ جا کر قوم عمال کا حسے لڑے بلکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داہنے بائیں آگے اور پیچھے سے لڑیں گے ابن مسعود فرماتے ہیں کہ مقداد کے یہ کہتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک روشن ہو گیا اور مقداد کی اس گفتگو سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے محمد بن عبداللہ بن حوشب عبدالوحاب خالد اکریمہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی انہما سے روایت کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن فرمایا یا اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تُو اپنا وعدہ اور اقرار پورا فرما یا اللہ اگر تُو چاہتا ہے کہ ہم پر قافر غالب ہو جائیں تو پھر زمین میں تیری عبادت نہیں ہوگی ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا ہی فرمایا تھا کہ حضرت ابو بکر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیا اور عرض کیا یا رسول اللہ بس کیجئے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہوئے تشریف لائے انقریب قافر شکست کھائیں گے اور پیٹھ پھیر کر بھاگیں گے ابراہیم بن موسیٰ ہشام ابن جریج عبدالکریم بن مالک مقسم علام عبداللہ بن حارس عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہماں سے روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آیت لا يستابل قائدون من المؤمنین سے مراد یہ ہے کہ جنگ بدر میں شامل ہونے والے اور گھروں میں بیٹھے رہنے والے مرتبہ میں برابر نہیں ہو سکتے مسلم بن ابراہیم شعبہ ابو اسحاق براہ بن عازب سے روایت کرتے ہیں کہ میں اور عبداللہ بن عمر بدر کی لڑائی میں چھوٹے خیال کیے گئے یعنی لڑائی میں شامل نہیں کیے گئے محمود وحب شعبہ ابو اسحاق حضرت براہ رضی اللہ تعالی عنہو روایت کرتے ہیں کہ میں اور ابن عمر دونوں کو بدر کی جنگ میں کم سن سمجھا گیا اور اس لڑائی میں مہاجرین کی تعداد ساٹھ سے کچھ اوپر تھی اور دو سو چالیس سے کچھ اوپر انسار تھے جو مدینہ کے باشندے تھے عمر بن خالد زہیر بن معاویہ ابو اسحاق براہ بن عازب سے روایت کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں مجھ سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے بیان کیا کہ جنگ بدر میں حاضر ہونے والے ان اصحاب تعلوت کے برابر تھے جو نہر سے پار اتر گئے تھے اور وہ تین سو دس آدمیوں سے کچھ زیادہ تھے حضرت براہ کہتے ہیں اللہ کی قسم تعلوت کے ساتھیوں میں وہی لوگ نہر پار کر سکے جو ایماندار تھے عبداللہ بن رجا اسرائیل ابو اسحاق حضرت براہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ہم سب اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپس میں کہا کرتے تھے کہ بدری تین سو دس آدمیوں سے کچھ زیادہ تھے اور تقریباً اصحاب تعلوت کے برابر تھے جو اس کے ساتھ نہر کے پار اتر گئے تھے اور وہ سب ایمان والے تھے عبداللہ بن ابی شعبہ یحیاء بن سعید سفیان ابو اسحاق حضرت براہ دوسری سند محمد بن قصیر سفیان سوری ابو اسحاق حضرت براہ بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ہم آپس میں کہا کرتے تھے کہ شرقائے بدر کی تعداد تین سو دس سے کچھ زیادہ تھی گویا جتنے لوگ تعلوت کے ساتھ نہر پار ہو گئے تھے اور نہر پار وہی ہوئے تھے جو ایماندار تھے عمر بن خالد زہیر بن معاویہ ابو اسحاق عمر بن میمون عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہماں سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کی طرف موہ کیا اور قریش کے کئی کافروں کے لیے بددعا کی یعنی شعبہ عطبہ ولید اور ابو جہل بن حشام کے لیے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں اللہ گواہ ہے میں نے ان سب کو بدر کے دن میدان میں پڑا ہوا دیکھا کہ دھوپ کی شدت سے ان کی لاشیں بدبودار ہو گئیں اور اس دن سخت گرمی تھی ابن نمیر ابو اسامہ اسماعیل قیس عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ وہ بدر کے دن ابو جہل کے پاس اس وقت آئے جب کہ وہ دم توڑ رہا تھا ابو جہل نے ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہو سے کہا کیا ہی عجیب بات ہے کہ مجھ جیسے شخص کو قوم کے لوگوں نے مار ڈالا بھلا مجھ سے بڑھ کر کون ہوگا جس کو تم نے مارا ہے عمر بن خالد زہیر سلیمان تیمی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو یہ معلوم کرے کہ ابو جہل کا کیا حال ہوا عبداللہ بن مسعود گئے اور دیکھا کہ افرا کے دونوں بیٹوں نے اس قدر مارا ہے وہ سسکیاں لے رہا ہے ابن مسعود نے داڑ ہی پکڑی اور کہا کیا تو ہی ابو جہل ہے اس نے کہا کیا یہ کوئی بری بات ہے کہ ایک شخص کو اس کی قوم نے قتل کیا ہے یعنی اس شخص سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے جس کو برادری کے لوگوں نے قتل کیا ہو گویا کوئی بری بات نہیں احمد بن یونس جو بخاری کے شیخ ہیں انتا ابو جہل روایت کرتے ہیں محمد بن مسنہ ابن ابی عدی سلمان تیمی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن فرمایا کہ ابو جہل کو دیکھ کر کون اس کی خبر لاتا ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما یہ سن کر گئے اور دیکھا کہ افرا کے بیٹوں نے ابو جہل کو مار مار کر بے دم کر دیا ہے آپ نے اس کی داڑھی پکڑ کر فرمایا کیا تو ابو جہل ہے اس نے جواب دیا مجھ سے بڑا کون ہو سکتا ہے جس کو اس کی قوم یا تم لوگوں نے ہلاک کیا ہو محمد مسنہ معاز بن معاز سلمان تیمی انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہو بھی اس حدیث کی طرح روایت کرتے ہیں علی بن عبداللہ مدینی یوسف بن ماجشون سوالح بن ابراہیم ابراہیم حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی انہو سے اسی قصہ کو روایت کرتے ہیں محمد بن عبداللہ رقاشی معتمر بن سلمان اپنے والد ابو مجلز لاحق بن حمید قیس بن عباد حضرت علی بن ابی طالب سے روایت کرتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے اپنے اللہ کے سامنے جھگڑے کو ختم کرانے کے لیے دو زانوں بیٹھوں گا قیس بن عباد کہتے ہیں کہ سورت حج کی یہ آیت اسی سلسلہ میں اتری یا ابو عبیدہ بن حارس دوسری طرف سے شیبہ اور عطبہ ربیعہ کے بیٹے اور ولید بن عطبہ فریق سانی قبیسہ سفیان ابو حاشم ابو مجلز قیس بن عباد حضرت ابو ذر غیفاری سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا سورت حج کی یہ آیت حازانی خس مان نخت تاسم فی رب بی ہم دو فریق کے حق میں نازل ہوئی جو آخر تک ایک دوسرے کے دشمن تھے اور چھے ہیں علی رضی اللہ تعالی عنہ حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور عبیدہ بن حارس رضی اللہ عنہ فریق اول شہبہ بن ربیعہ عطبہ بن ربیعہ اور ولید بن عطبہ فریق سانی اسحاق بن ابراہیم سواف یوسف بن یعقوب جو بنی زبیعہ کے محلہ میں ٹھہرتے تھے اور بنی سدوس کے غلام تھے سلمان ابو ابو مجلز حضرت قیس بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ آیت ہمارے حق میں نازل ہوئی ہے حازانی خس مانخ تاسام فی رب ہم یحیی بن جعفر وقیع بن جراح سفیان ابو حاشم ابو مجلز قیس بن عباد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے تھے کہ میں نے حضرت ابو ذر غفاری کو قسم کھا کر فرماتے ہوئے سنا ہے کہ یہ آیتیں جو اوپر گزریں بدر کے دن چھے آدمیوں کے حق میں نازل ہوئیں جو بدر کے دن مقابل ہوئے تھے جن کے نام اوپر گزرے یعقوب بن ابراہیم حشیم ابو حاشم ابو مجلز حضرت قیس رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی انہوں کو قسم کھا کر کہتے ہوئے سنا کہ یہ آیت حازانی خس مانخ تاسامو فی رب بہم ان لوگوں کے حق میں اتری جو بن منصور ابراہیم بن یوسف اپنے والد سے وہ ابو اسحاق سے روایت کرتے ہیں کہ آب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت علی بدر کی لڑائی میں شریک تھے مقابلہ کے لیے میدان میں مقابل طلب کیا اور حق کا اظہار کیا پراہ بن عاظب نے کسی کے سوال کا جواب دیتے ہوئے یہ فرمایا جس کو ابو اسحاق سن رہے تھے عبدالعزیز بن عبداللہ یوسف بن ماجیشون سوال بن ابراہیم عبدالرحمن بن عوف سے روایت کرتے ہیں کہ میرے اور امیہ بن خلف کے درمیان باہم نہ لڑنے کا ایک تحریری معاہدہ ہو گیا تھا پھر انہوں نے بدر کے دن امیہ اور اس کے بیٹے کے قتل ہونے کا قصہ بیان کیا اور یہ بھی کہا کہ بدر کے دن حضرت بلال رضی اللہ تعالی انہو کہنے لگے کہ اگر امیہ بن خلف بچ گیا تو میں کوئی خوشی محسوس نہیں کروں گا عبدان بن عثمان عثمان بن جبلہ شعبہ ابو اسحاق صبعی اسود بن یزید عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی انہما سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صورت نجم کو پڑھا اور اس میں سجدہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جو لوگ تھے سب نے سجدہ کیا مگر ایک امیہ بن خلف نے سجدہ نہیں کیا بلکہ تھوڑی سی مٹی زمین سے اٹھا کر پیشانی پر لگا لی اور کہا بس میرے لئے یہی کافی ہے ابن مسعود فرماتے ہیں میں نے اس کو بدر کے دن حالت کفر میں مقتول پایا ابراہیم بن موسیٰ حشام بن یوسف معمر حشام ارواہ بن زبیر رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ زبیر کے جسم پر تلوار کے تین گہرے زخم تھے ان میں ایک کندھے پر موجود تھا میں اپنی انگلی اس میں ڈالا کرتا تھا ارواہ کہتے ہیں کہ ان میں دو زخم تو بدر کے دن لگے تھے اور تیسرا جنگ یرموک میں آیا تھا ارواہ رضی اللہ تعالی انہو کہتے ہیں جب عبداللہ بن زبیر شہید ہوئے تو عبد المالک نے پوچھا ارواہ تم اپنے والد زبیر کی تلوار پہچان سکتے ہو میں نے کہا ہاں اس نے پوچھا کوئی علامت بتاؤ میں نے کہا بدر کی جنگ میں اس کی دہار ایک جگہ سے ٹوٹ گئی تھی اس نے کہا واقعی تم سچے ہو اس کے بعد یہ مصرہ ترجمہ لڑتے لڑتے ان کی دھاریں ٹوٹ گئی ہیں اس کے بعد عبد المالک نے اورواح کو وہ تلوار واپس کر دی بھی شام کہتے ہیں کہ جب ہم نے اس کی قیمت کے متعلق مشورہ کیا تو تین ہزار درہم کا اندازہ لگایا ہم سے ایک شخص نے یہ تلوار تین ہزار درہم میں خرید لی مگر میری یہ تمنا رہ گئی کہ کاش میں اسے لیتا فرواح علی حشام حضرت عرواح کہ میرے والد حضرت زبیر کی تلوار پر چاندی کا کام کیا گیا تھا حشام حشام کہتے ہیں کہ میرے والد عرواح کی تلوار بھی چاندی سے مزین کی ہوئی تھی شاید یہ زبیر رضی اللہ تعالی انہو ہی کی تلوار ہوگی احمد بن محمد عبداللہ حشام اپنے والد حضرت عرواح سے روایت کرتے ہیں کہ جنگ یرموق کے دن صحابہ کرام نے میرے والد زبیر رضی اللہ تعالی انہو سے کہا کہ چلو ہم تم مل کر کافروں پر حملہ کریں زبیر رضی اللہ تعالی انہو نے کہا مجھے اندیشہ ہے کہ تم میرا ساتھ نہیں دے سکوگے انہوں نے کہا ہم ضرور ساتھ دیں گے آخر حضرت زبیر نے حملہ کیا اور کافروں کی صفیں چیرتے ہوئے پار نکل گئے اور ان کے ساتھ کوئی بھی قائم نہ رہ سکا پھر وہ لوٹے تو کافروں نے ان کے گھوڑے کی لگام پکڑی اور حضرت زبیر کے مونڈھے پر دو وار کیے ان ضربوں کے درمیان وہ زخم بھی تھا جو بدر کے دن آپ رضی اللہ تعالی انہو کو پہنچا اور واح کہتے ہیں کہ جب میں چھوٹا تھا تو ان زخموں کے غار میں انگلیاں ڈال کر کھلا کرتا تھا اور واح کہتے ہیں کہ یرموک میں زبیر کے ساتھ عبداللہ بن زبیر بھی تھے حالانکہ ان کی عمر اس وقت دس بارہ برس کی تھی زبیر رضی اللہ تعالی انہو نے ان کو گھوڑے پر سوار کر کے ایک شخص کی حفاظت میں دے دیا تھا عبداللہ بن محمد روح بن عبادہ سعید بن ابی عروبہ حضرت قطادہ رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی انہو نے ابو طلحہ سے روایت کی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن چوبیس مرداران مکہ کی لاشوں کو بدر کے ایک گندے کوئے میں پھینکنے کا حکم دیا اور رسول پاک کی عادت تھی کہ جب وہ کسی قوم پر غالب آتے تھے تو تین راتیں اسی جگہ قیام فرماتے تھے لہذا بدر میں بھی تین دن قیام فرمایا تیسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اونٹنی پر زین کسی گئی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے صحابہ کرام نے خیال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی حاجت کے لیے جا رہے ہیں اصحاب ساتھ ہو لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے چلتے اس کونے کی مندھیر پر تشریف لے گئے اور کھڑے ہو کر مقتولین قریش کا نام بنام آواز دینے لگے اور اس طرح فرمانے لگے اے فلان بن فلان اور اے فلان بن فلان اب تم کہتے ہیں کہ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی لاشوں سے خطاب فرما رہے ہیں جن میں کوئی جان نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے میں جو باتیں کر رہا ہوں تم ان کو ان سے زیادہ نہیں سن سکتے قطادہ نے کہا کہ اللہ نے اس وقت ان کو زندہ فرما دیا تھا تاکہ ان کو اپنی ذلت اور رسوائی اور اس سزا سے شرمندگی حاصل ہو حمیدی سفیان بن عیینہ عطا بن عبی رباح فرماتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی انہمانے اللہزین بدلو نعمت اللہ کفرن کی تفسیر کے سلسلہ میں فرمایا اس سے مراد کفار قریش ہیں اور نعمت سے مراد رسول پاک ہیں عمرو بن دینار کہتے ہیں کہ اس آیت میں لوگوں سے مراد کفار اور نعمت سے مراد رسول پاک کی ذات ہے اور دار البوار سے مراد وہ دوزق ہے جس میں بدر کے دن داخل کیے گئے عباد بن اسماعیل ابو اسامہ حشام بن عروہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ حضرت عائشہ کے سامنے حضور اکرم کے اس ارشاد کا ذکر آیا کہ مردے پر اس کے عزیزوں کے رونے سے عذاب ہوتا ہے اور ابن عمر رضی اللہ تعالی انہوں اس حدیث کو رسول اکرم تک پہنچی ہوئی بتاتے ہیں حضرت عائشہ نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا ہے کہ مردے پر اپنی خطاؤں اور گناہوں کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے اور اس کے عزیز روتے یہ بلکل ایسا ہی مضمون ہے جیسے ابن عمر رضی اللہ تعالی انہوں یہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم مشرقین بدر کے لاشوں کے گڑھے پر کھڑے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میرا کہنا سن رہے ہیں حالانکہ حضور نے فرمایا تھا کہ ان کو اب معلوم ہو گیا کہ میں جو کچھ ان سے کہتا تھا وہ سچ اور حق تھا اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا نے سورة نمل کی یہ آیت تلاوت فرمائی ترجمہ ترجمہ اے ترجمہ تمہارے رب نے تم سے جو وعدہ کیا تھا بے شک تم نے وہ پا لیا پھر فرمایا یہ لوگ اس وقت میرا کہنا سن رہے ہیں ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے پیان کی گئی تو انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا تھا کہ اب معلوم ہو گیا جو میں ان سے کہتا تھا وہ سچ تھا پھر انہوں نے صورت نمل کی یہ آیت پڑھی انکا لا تسمع الموت ولا تسمع السمد دعاء اذا واللو مدبیرین آخر تک یعنی اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کو نہیں سنا سکتے عبداللہ بن محمد معاویہ بن عمرو ابو اسحاق حضرت حمید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو فرماتے سنا کہ حارس بن سراکہ بدر کے دن شہید ہوئے وہ لڑکے تھے ان کی والدہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی فپھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور عرض کیا یا رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں حارسہ سے مجھ کو کیسی محبت تھی اب اگر وہ بہشت میں ہے تو میں صبر کروں اور ثواب کی امید رکھوں اور اگر کسی برے حال میں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ میں کیسا رو رہی ہوں حضور اکرم نے فرمایا افسوس کیا تو دیوانی ہو گئی ہے اور کیا اللہ کی ایک ہی بہشت سمجھی ہے بہشتیں بہت سی ہیں اور تیرا بیٹا حارسہ تو جنت الفردوس میں ہے اسحاق بن ابراہیم عبداللہ بن عدریس حسین بن عبدالرحمن سعد بن عبیدہ ابو عبدالرحمن سلمی سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ابو مرصد اور زبیر کو روزہ خاخاہ کی طرف بھیجا اور فرمایا کہ گھوڑے پر جاؤ وہاں تم کو ایک مشرکہ عورت ملے گی نام سارا تھا اس کے پاس حاتب بن عبی بلتاہ کا ایک خط ہے جو اس نے مشرکین مکہ کے لیے بھیجا ہے وہ لے آؤ حضرت علی فرماتے ہیں جہاں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہیں ہم نے اس عورت کو پکڑ لیا وہ اونٹ پر جا رہی تھی تو ہم نے خط مانگا اس نے کہا میرے پاس کوئی خط نہیں ہے ہم نے اونٹ کو بٹھلا کر اس کی تلاشی لی تو کوئی خط نہیں ملا آخر ہم نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا خط نکال دے ورنہ ہم تجھے برہنہ کر کے تلاشی لیں گے جب اس نے اتنی سختی دیکھی تو اس نے اپنے نفے سے ایک چادر کی تہمے سے خط نکال کر ہمیں دے دیا ہم خط لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ خاطب رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ اس کے رسول اور مسلمانوں سے خیانت کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیجئے کہ میں اس کی گردن مار دوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حاطب رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر اس خط کے لکھنے کی وجہ پوچھی کہ یہ تم نے کیا کیا حاطب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی اللہ کی قسم میں دل سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہوں اس خط سے میری غرض صرف یہ ہے کہ قریش پر میرا کوئی احسان ہو جائے تاکہ وہ اس لحاظ سے میری جائداد بال بچے وغیرہ برباد نہ کریں اللہ ان کے ذریعہ ان کو محفوظ رکھے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب اصحاب کے وہاں رشتہ دار ایسے ہیں جن کی وجہ سے اللہ ان کے مال کو بچاتا ہے میرا وہاں کوئی نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حاطب رضی اللہ تعالی عنہو کا بیان سن کر فرمایا یہ سچ کہتے ہیں لہٰذا ان کو برا مت کہو اور مسلمان ہی سمجھو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہو نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ یہ اللہ رسول اور مسلمانوں کا خائن ہے حکم دیجئے کہ اس کی گردن اڑا دوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حاطب رضی اللہ تعالی عنہو بدر کی لڑائی میں شریک تھے اور تم کو معلوم نہیں کہ اللہ بدر والوں کو دیکھ رہا تھا اور فرما رہا تھا اب تم جیسے چاہو کام کرو تمہارے لیے بہشت واجب ہو گئی یا میں نے تم کو بخش دیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہو کے آنسوں نکل آئے اور کہنے لگے اللہ ورسولہ اعلمو عبداللہ بن محمد جعفی ابو احمد زبیری عبد الرحمن بن غسیل حمزہ بن ابی اسید زبیر بن منزر حضرت ابو اسید رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن ہی لوگوں سے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ جب کافر تمہارے قریب آ جائیں تو اس وقت تیر مارو اور اپنے تیروں کو زائع نہ کرو محمد بن عبد الرحیم ابو احمد زبیری عبد الرحمن بن غسیل حمزہ بن ابی اسید منزر بن ابی اسید حضرت ابو اسید رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن یہ ارشاد فرمایا کہ جب کافر تمہارے اوپر حملہ کریں تو ان کو تیر مارو اور اپنے تیر ضرورت کے لئے محفوظ رکھو عمرو بن خالد زہیر حضرت ابو اسحاق سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں نے برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہو کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد میں عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہو کو پچاس تیر اندازوں پر سرطار مقرر کیا کافروں نے ستر مسلمانوں کو شہید کر دیا اور جنگ بدر میں آن حضرت کے اصحاب نے کافروں کے ایک سو چالیس آدمیوں کو قتل کیا اور قیدی بنایا تھا ستر کو قید کیا تھا ستر کو مار ڈالا تھا جنگ احد کے دن ابو سفیان نے کہا بدر کے دن کا بدلہ آج ہے اور لڑائی دول کی طرح ہے محمد بن علا ابو اسامہ برید اپنے دادا حضرت ابو بردہ سے روایت کرتے ہیں میں گمان کرتا ہوں کہ ابو موسیٰ نے رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب میں جو خیر کا لفظ دیکھا اس کی تعبیر یہی ہے کہ اللہ نے جنگ احد کے بعد مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی اور سچائی کا بدلہ وہ ہے جو بدر کی لڑائی میں اللہ نے ہم کو عنایت فرمایا یا عقوب ابراہیم بن سعد اپنے والد دادا حضرت عبد الرحمن بن عوف سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا پدر کے روز میں صف میں کھڑا تھا مڑ کر دیکھا تو دائیں بائیں دو نوجوان لڑکے کھڑے تھے میں ان کو دیکھ کر خوف محسوس کرنے لگا اور میرا اتمینان جاتا رہا اتنے میں ایک نے چپکے سے مجھ سے پوچھا چچا ذرا مجھے ابو جہل کو تو دکھا دو تاکہ میں دیکھوں وہ کون شخص ہے میں نے کہا بھتیجے تم ابو جہل کا کیا کروگے جوان نے کہا میں نے اللہ سے آہد کیا ہے کہ جب ابو جہل کو دیکھوں گا تو قتل کروں گا یا خود مر جاؤں گا پھر دوسرے نے بھی اپنے ساتھی سے چھپا کر وہی بات پوچھی اب تو مجھ کو ان سے دلچسپی پیدا ہو گئی آخر میں نے ان کو اشارہ سے ابو جہل کی پہچان کرا دی یہ سنتے ہی دونوں اقاب کی طرح جھپتے اور مار مار کر اس کا کام تمام کر دیا یہ دونوں جوان افرا کے بیٹے معاز اور معوز تھے موسی بن اسماعیل ابراہیم ابن شہاب زہری عمر بن اسید بن جاریہ ساقفی جو بنو زہراہ کے حلیف اور ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو کے دوست تھے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالی انہو نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دس آدمیوں کی ایک جماعت پر عاصم رضی اللہ تعالی انہو بن ثابت انساری کو سردار بنا کر جاسوسی کے لئے روانہ فرمایا جب یہ لوگ حدا ہمیں پہنچے جو اسفان اور مکہ کے درمیان میں ہے تو قبیلہ لہیان جو قبیلہ حزیل کی ایک شاہ ہے اسے کسی نے ان کے آنے کی خبر کر دی انہوں نے سو تیر اندازوں کو ان کے تعاقب میں پتہ لگانے کے لئے روانہ کر دیا ایک جگہ جہاں اس جماعت نے قیام کیا تھا اور مدینہ کی خجوریں کھائیں تھی ان کی گھٹلیوں کو دیکھ آدہ خبیب رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو لے گئے اور مکہ جا کر بیچ ڈالا چونکہ یہ واقعہ بدر کے بعد ہوا تھا اس لیے خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو حارس بن عامر بن نوفل کے بیٹوں نے خرید لیا کیونکہ خبیب رضی اللہ تعالی عنہ نے بدر میں حارس بن عامر کو قتل کیا تھا حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ بہت دن قید رہے جب انہوں نے قتل کی ٹھان لی تو ایک دن حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ نے حارس کی بیٹی سے اس طرح مانگا اس نے دے دیا اتفاق سے اسی وقت اس کا بچہ خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس چلا گیا خبیب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ران پر بٹھا لیا عورت نے دیکھا کہ بچہ خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کی ران پر بٹھا ہے اور اس طرح خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں ہے تو وہ سخت پریشان ہو گئی اور خبیب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی پریشانی پہچان لی اور کہا کیا تو اس وجہ سے خوف کھا رہی ہے کہ میں اس بچہ کو مار ڈالوں گا میں ایسا نہیں کروں گا اس عورت نے کہا اللہ کی قسم میں نے کوئی قیدی خبیب رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ نیک نہیں دیکھا اللہ کی قسم میں نے ایک دن دیکھا کہ خبیب رضی اللہ تعالی عنہ انگور کا خوشہ لیے ہوئے کھا رہا ہے حالانکہ وہ لوہے کی زنجیروں میں بندھا ہوا تھا اور پھر اس زمانہ میں کوئی میوہ مکہ میں نہیں تھا عورت کا بیان ہے کہ یہ میوہ اللہ تعالی نے خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا تھا غرض جب حارس کے بیٹے خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کرنے کے لیے حرم مکہ کی حد سے باہر لے گئے تو خبیب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ذرا مجھے دو نفل پڑ لینے دو چنانچہ اجازت کے بعد دو رکت پڑ ہی پھر کہا واللہ اگر یہ خیال نہ کرو کہ میں موت سے ڈرتا ہوں تو اور نماز پڑتا اس کے بعد خبیب رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ دعا مانگی یا امواہ ان کو تباہ کر دے اور کسی ایک کو زندہ مت چھوڑ پھر یہ اشعار پڑھے جب میں اسلام پر مر رہا ہوں تو کوئی ڈر نہیں ہے کسی بھی کروٹ پر گروں میرا مرنا اللہ کی محبت میں ہے اگر وہ چاہے تو ہر ٹکڑے اور جسم کے آزا کے بدلہ میں بہترین ثواب عطا فرمائے اور برکت دے اس کے بعد حارس کے بیٹے ابو سروعہ اقبہ نے خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا یہ سنت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ سے نکلی کہ جب کوئی مسلمان بے بس ہو کر مارا جانے لگے تو دو رکت نماز پڑھ لے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو آسم رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں کی شہادت کی خبر اسی دن دے دی جس دن وہ شہید ہوئے قریش نے آسم رضی اللہ تعالی عنہ کے مرنے کی خبر سن کر کچھ لوگ بھیجے تاکہ وہ آسم رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش سے کوئی حصہ کات کر لائیں تاکہ ہم پہچانیں کیونکہ آسم رضی اللہ تعالی عنہ نے کافروں کے ایک بڑے آدمی کو قتل کیا تھا اللہ نے بے شمار بھیڑوں کو ان کی لاش پر بھیج دیا تاکہ قریش کے آدمی لاش کے قریب نہ آنے پائیں اور کچھ کاتنے نہ پائیں قعب بن مالک فرماتے ہیں کہ مجھ سے لوگوں نے بیان کیا ہے کہ مرارہ بن ربیع عمری اور بلال بن امیہ واقعی دو نیک آدمی تھے جو بدر میں شریک تھے مگر تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے قطعبہ بن سعید لیس یحیہ حضرت نافع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ کسی نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے جمعہ کے دن بیان کیا کہ سعید بن زید عمرو بن نفعل بدری بیمار ہیں وہ سوار ہو کر ان کو دیکھنے گئے دن چڑھ چکا تھا اور جمعہ کا وقت قریب تھا اور انہوں نے جمعہ ترک کر دیا لیس بن سعید یونس حضرت ابن شہاب سے روایت کرتے ہیں کہ مجھ سے عبید اللہ بن عبداللہ بن عطباہ نے بیان کیا کہ میرے والد عبداللہ نے عمر بن عبداللہ بن عرقم کو خط لکھا کہ تم صبیعہ بنت حارس اسلامیہ کے پاس جاؤ اور اس سے اس کا قصہ دریافت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سوال کا جو جواب دیا تھا وہ بھی معلوم کرو عمر بن عبداللہ نے جواب میں لکھا کہ صبیعہ بنت حارس کہتی ہیں کہ میں سعید بن خولہ کے نکاح میں تھی اور وہ عامر بن لعائی کے قبیلہ سے تھے یا ان کے حلیف تھے اور وہ ان لوگوں میں سے تھے جو جنگِ بدر میں شریک تھے اور حجاتِ الوداع میں انتقال کر گئے اور صبیعہ کو حاملہ چھوڑ گئے تھوڑے دن بعد وضعِ حمل ہوا جب وہ نفاس سے پاک ہوئی تو نکاح کا پیغام بھیجنے والوں کے لیے بناو سنگھار کیا اس وقت عبدالدار قبیلہ کا ایک شخص جس کا نام ابو سنابل تھا اس کے پاس آیا اور کہنے لگا صبیعہ کیا حال ہے میں سمجھتا ہوں کہ تُو پیغام دینے والوں کے لیے تیار ہو کر بیٹھی ہے کیا تُو نکاح کرنا چاہتی ہے اللہ کی قسم جب تک چار ماہ دس دن نہیں گزر جاتے تُو ہرگز نکاح نہیں کر سکتی صبیعہ کہتی ہیں کہ جب میں نے ابو سنابل کی بات سنی تو اپنے کپڑے پہنے اور شام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا جب تُو وضع حمل سے فارغ ہو گئی تو دوسرا نکاح درست ہو گیا جب تُم چاہو نکاح کر لو امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے بیان کرنے میں اسبغ نے لیس کی پیروی کی ہے لیس نے کہا ہم نے یونس سے اس حدیث کو بیان کیا اور ابن شہاب زہری سے یونس نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ عبد الرحمن بن سوبان جو بنی عامر بن لعائی کا غلام ہے مجھے اس کی خبر دی اور ان کو ایاس بن بکر نے جو بدری تھے اسحاق بن ابراہیم جریر یہیہ بن سعید حضرت معاز بن رفاعہ رضی اللہ تعالی عنہو بن رافع زرقی اپنے والد رفاع رضی اللہ تعالی عنہو سے جو بدر میں شریک تھے روایت کرتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر دریافت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر والوں کو کیسا سمجھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام مسلمانوں سے افضل یا ایسا ہی کوئی دوسرا کلمہ فرمایا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عذر کیا اسی طرح وہ فرشتے جو بدر میں حاضر ہوئے تھے دوسرے فرشتوں سے افضل ہیں سلمان بن حرب حماد یحیع حضرت معاز بن رفاعہ رضی اللہ تعالی عنہو بن رافع سے روایت کرتے ہیں کہ میرے والد رفاعہ رضی اللہ تعالی عنہو پدری تھے اور دادا رافع بیعت اقبہ والوں میں سے تھے چنانچہ رافع اپنے بیٹے رفاعہ رضی اللہ تعالی عنہو سے فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اقبہ کے برابر بدر میں شریک ہونے کی خوشی نہیں ہے فرمایا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس معاملہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تھا جیسا کہ اوپر گزرا اسحاق بن منصور یزید یحییٰ بن سعید سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے معاز بن رفاعہ رضی اللہ تعالی عنہو کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ ایک فرشتے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا یحییٰ کا بیان ہے کہ یزید بن حاد نے مجھ سے بیان کیا کہ جب حضرت معاز نے اس حدیث کو مجھ سے بیان کیا تو تم بھی میرے ساتھ تھے یزید نے کہا کہ معاز فرماتے تھے اور پوچھنے والے فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے ابراہیم بن موسیٰ عبدالوہاب خالد اکریمہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن فرمایا یہ جبرائیل آ گئے ہیں گھوڑے کا سر تھامے اور لڑائی کے ہتھیار سجائے ہوئے خلیفہ بن خیات محمد بن عبداللہ انساری سعید بن ابی عروبہ قطادہ حضرت انس رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو زید صحابی لا ولد انتقال کر گئے اور وہ بدر میں شریک تھے عبداللہ بن یوسف لیس یہیہ بن سعید قاسم بن محمد حضرت خباب رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی انہو جب سفر سے گھر واپس آئے تو ان کے گھر کے لوگوں نے ان کے سامنے قربانی کا گوشت پیش کیا تو آپ رضی اللہ تعالی انہو نے فرمایا میں اسے اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک اپنے ماں جائے بھائی قطادہ بن پوچھ لوں جو کہ بدری تھے وہ قطادہ بن نعمان کے پاس آئے انہوں نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد وہ پہلا حکم منسوخ ہو گیا جس میں قربانی کے گوشت کو تین دن کے بعد رکھنا منع کیا گیا تھا عبید بن اسماعیل ابو اسامہ حشام بن عروہ اور اپنے والد حضرت زبیر رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ میرے والد زبیر رضی اللہ تعالی انہو بن عوام فرماتے تھے کہ بدر کے دن میں نے عبید بن سعید بن آس کو دیکھا کہ ہتھیاروں میں ڈوبا ہوا تھا صرف دونوں آنکھیں کھلی ہوئی تھی اس کی کنیت ابو ذات کرش تھی کہنے لگا میں ابو ذات کرش ہوں میں نے ایک برچی لے کر اس پر حملہ کیا برچی آنکھ میں لگی اور وہ مر گیا ہشام کہتے ہیں کہ مجھ سے بیان کیا گیا کہ زبیر رضی اللہ تعالی انہو کہتے تھے کہ جب عبیدہ مر گیا تو میں نے اپنا پاؤں اس پر رکھا اور اپنا پورا زور لگا کر بڑی دشواری سے وہ برچی اس کی آنکھ سے نکالی اس کے دونوں کنارے تیڑے ہو گئے تھے اور واح کہتے ہیں کہ اس برچی کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر رضی اللہ تعالی انہو سے مانگا انہوں نے دے دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ برچی ابو بکر رضی اللہ تعالی انہو نے مانگی ان کو زبیر رضی اللہ تعالی انہو نے دے دی پھر ان کی وفات کے بعد حضرت رضی اللہ تعالی انہو کی اولاد نے اس پر قبضہ کر گیا پھر عبداللہ بن زبیر نے ان سے مانگ لی جو ان کی شہادت تک ان کے پاس رہی ابو الیمان شعیب حضرت زہری سے روایت کرتے ہیں کہ ابو عدریس آئذ اللہ بن عبداللہ نے جو کہ بدر میں شریک تھے مجھ سے کہا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بیعت کرو یحیی بن بکیر لیس پکیل ابن شہاب زہری عروبہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عائشہ زوجہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابو حزیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو بدر میں شریک تھے سالم کو جو کہ ایک انساریہ عورت کا غلام تھا اپنا بیٹا بنا کر اپنی بھتیجی یعنی ہندہ ولید بن عطبہ کی بیٹی سے اس کا نکاح کر دیا تھا جس طرح آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کو اپنا بیٹا بنا لیا تھا اور جاہلیت کے زمانہ میں یہ رسم تھی کہ جب کوئی کسی کو اپنا بیٹا بنا لیتا تو وہ اسی کے نام سے پکارا جاتا اور اس کے مال کا وارث ہوتا تھا یہاں تک کہ اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی ادعوہم لعابائیہم کہ تم ان کو ان کے حقیقی باپوں کے نام سے پکارو اس آیت کے نزول کے بعد سہلاہ بنت سہل ابو حزیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بی بی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی پھر اس حدیث کو بیان کیا علی بن عبداللہ بشر بن مفضل خالد بن زکوان سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے ربع بن معوض سے روایت کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شب زفاف کے بعد میرے گھر میں تشریف لائے اور میرے بستر پر اس طرح بیٹھ گئے جیسے تم بیٹھے ہو اس وقت کئی لڑکیاں دف بجا کر مقتولینِ بدر کی شان میں قصیدہ خوانی کر رہی تھی آخر ان میں سے ایک لڑکی یہ گانے لگی کہ ہم میں ایک ایسا نبی تشریف لائے جو یہ جانتا ہے کہ کل کیا ہوگا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مت کہو بلکہ جو پہلے کہہ رہی تھی وہی کہو ابراہیم بن موسیٰ ہشام معمر زہری سے اور دوسری سند میں امام بخاری کہتے ہیں کہ ہم سے اسماعیل بن ویس نے ان سے ان کے بھائی عبد الحمید نے انہوں نے سلمان بن حلال سے انہوں نے محمد بن عطیق سے انہوں نے ابن شہاب زہری سے اور وہ عبید اللہ بن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول نے جو بدر میں شریک تھے مجھ سے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحمت کے فرشتے اس گھر میں نہیں جاتے جس گھر میں کتہ ہو یا تصاویر ہوں ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس سے جانداروں کی تصاویر مراد ہیں عبدان عبداللہ بن مبارک یونس بن یزید عملی دوسری سند امام بخاری احمد بن سوالح انبساہ بن خالد یونس زہری علی بن حسین حسین بن علی حضرت علی رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالی انہو نے فرمایا کہ بدر کے مالے غنیمت سے ایک اونٹنی مجھے ملی دوسری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو اپنے مالے خمس سے انعیت فرمائی تو میرے پاس دو ہو گئیں میں نے چاہا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا دختر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شب گزاروں تو میں نے بنی کینکاہ کے ایک یہودی سنار سے کہا کہ ہم تم دونوں چلیں اور ازخیر گھاس اونٹنیوں پر لاد کر لائیں میرا مطلب یہ تھا کہ اس کو فروخت کر کے اپنے نکاح کا ولیمہ کروں چنانچہ اس خیال سے میں اونٹنیوں کے لیے پالان رسیاں اور تھیلے وغیرہ ہفراہم کر رہا تھا اونٹنیاں ایک انساری کے گھر کے قریب بیٹھی ہوئی تھی جب سامان لے کر میں اونٹنیوں کے پاس گیا تو دیکھا کہ کسی نے ان کے کوہان کاٹ دیئے ہیں اور پیٹ چیر کر لبیاں نکال لی ہیں میں یہ دیکھ کر رونے لگا اور لوگوں سے پوچھا کہ یہ کس نے کیا ہے لوگوں نے بتایا کہ یہ کام حمزہ بن عبد المطلب نے کیا ہے اور وہ انسار کے ساتھ اس گھر میں بیٹھے شراب پی رہے ہیں ایک لونڈی گانے والی موجود ہے اور یار دوست جمعہ ہیں بات یہ ہوئی کہ لونڈی نے کہا اے حمزہ اٹھو اور یہ موٹی اونٹنیاں کاٹو حمزہ اٹھے تلوار لے کر اور اونٹنیوں کے کوہان کاٹ دیئے اور پیٹ چاک کر کے کلبیاں نکال لیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالی انہو کہتے ہیں میں یہ دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ و کی خدمت میں آیا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ و سلم کے پاس زید بن حارسہ بیٹھے ہوئے تھے آن حضرت صلی اللہ علیہ و نے میرے رنجیدہ چہرے کو دیکھ کر پوچھا کیوں خیریت تو ہے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آج کیسی مسئیبت کبھی نہیں دیکھی حمزہ نے میری اونٹنیوں پر بڑا ستم کیا ہے ان کے کوہان کٹ ڈالے اور پیٹ چاک کر دیئے اور وہ چاہی اجازت کے بعد اندر گئے اور حمزہ کو اس کام پر ملامت فرمائی اور کہا یہ تم نے کیا کیا آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے دیکھا کہ حمزہ رضی اللہ تعالی انہو نچاہ میں چور ہیں آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں حمزہ نے نظر دوڑائی اور گھٹنوں تک حضور صلی اللہ علیہ و سلم کو دیکھا پھر چہرہ تک نظر بلند کی اور کہا تم لوگ میرے باپ کے غلام معلوم ہوتے ہو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ و سلم سمجھ گئے کہ حمزہ رضی اللہ تعالی انہو نشاہ میں بد مست ہیں آپ صلی اللہ علیہ و سلم اسی وقت الٹے پاؤں گھر سے باہر نکلے اور ہم ساتھ تھے محمد بن عباد سفیان بن عیانہ عبد الرحمن بن عبداللہ اسبہانی حضرت ابن معقل سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی انہو نے سحل بن ہنیف انساری کے جنازہ پر تکبیر کہیں اور فرمایا یہ بدر میں شریک تھے عبال یمان شعیب زہری سالم بن عبداللہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میرے والد حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہو بن خطاب نے فرمایا جب حفظہ رضی اللہ تعالی انہا بیوا ہو گئیں اور ان کے شوہر خنیس رضی اللہ تعالی انہو بن خرافہ ساہمی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اور شریک بدر تھے مدینہ ہمیں انتقال کر گئے تو میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی انہو سے ملا اور حفظہ رضی اللہ تعالی انہا کا ذکر کیا اور ان سے کہا کہ اگر تم کہو تو میں ان کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی انہو نے کہا میں کئی دن ٹھہرا رہا پھر جب ملا تو کہنے لگا کہ مناسب یہی معلوم ہوتا ہے کہ ابھی میں دوسرا نکاح نہ کروں پھر میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی انہو سے ملا اور ان سے کہا کہ اگر آپ رضی اللہ تعالی انہو کہیں تو میں حفظہ رضی اللہ تعالی انہا کا بات کر دوں وہ خاموش ہو گئے اور کوئی جواب نہیں دیا مجھ کو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی انہو کے اس طرز سے اس سے بھی زیادہ حرنج ہوا جتنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی انہو کے انکار سے ہوا تھا میں کئی راتیں خاموش رہا کہ اتنے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لئے حفظہ رضی اللہ تعالی انہو کو پیغام پھیجا میں نے فوراً ان کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی انہو مجھ سے کہنے لگے کہ شاید تم کو میرا جواب نہ دینا ناغوار ہوا ہوگا میں نے کہا بے شک مجھے رنج ہوا تھا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی انہو نے فرمایا بات یہ ہے کہ میں نے تم کو اس وجہ سے جواب نہ دیا تھا کہ آن حضرت نے مجھ سے حفظہ رضی اللہ تعالی انہا کا ذکر کیا تھا اور مشورہ کیا تھا کہ میں ان سے نکاح کر لوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا راز فاش نہیں کرنا چاہتا تھا ہاں اگر آپ حفظہ رضی اللہ تعالی انہا سے نکاح کا ارادہ ترک کر دیتے تو ان سے میں نکاح کر لیتا مسلم شعبہ عدی حضرت عبداللہ بن یزید سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بدری سے یہ بات سنی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اگر کوئی آدمی اپنے اہل و ایال پر خرچ کرے تو اس میں بھی صدقہ کا ثواب ملتا ہے ابو یمان شعیب زہری سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں نے ارواح رضی اللہ تعالی عنہ بن زبیر سے سنا وہ عمر بن عبدالعزیز کی حکومت کے زمانہ کا حال بیان کرتے ہیں کہ ایک دن مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ بن شعبہ نے جو معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے کوفہ کے حاکم تھے عصر کی نماز میں دیر کی تو ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اقبہ بن عمر انساری جو زید بن حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نانہ تھے اور جنگ بدر میں شریک تھے مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہنے لگے کہ تم کو معلوم ہی ہے کہ معاراج کی صبح کو جبرائیل اترے اور نماز پڑھائی آپ صلی اللہ علیہ و نے پانچوں نمازیں ان کے پیچھے پڑھیں پھر جبرائیل علیہ اسلام کہنے لگے کہ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے اور رضی اللہ تعالی عنہو کا بیان ہے کہ بشیر بن ابی مسعود اپنے والد سے یہ روایت اسی طرح نکل فرمایا کرتے تھے موسیٰ بن اسماعیل ابو عوانہ عمش ابراہیم عبد الرحمن القمہ رضی اللہ تعالی عنہو حضرت ابو مسعود بدری رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صورت بقرہ کی آخری دو آیتیں رات کو سوتے وقت پڑھ لیا کرے وہ اس کے لئے بس ہیں عبد الرحمن بن یزید کہتے ہیں کہ میں خود ابو مسعود سے ملا وہ کعبہ کا تواف کر رہے تھے میں نے اس حدیث کو ان سے پوچھا تو انہوں نے اسی طرح بیان فرمائی یحیی بن بکیر لیس اکیل ابن شہاب زہری سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ مجھ کو محمود بن ربع نے خبر دی کہ عطبان بن مالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ہیں اور بدر میں شریک تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہم سے اس حدیث کو احمد بن سوالح نے اور ان سے ایانہ بن خالد نے ان سے یونس بن یزید نے بیان کیا ہے کہ ابن شہاب کہتے ہیں کہ میں نے حسین بن محمد سے جو بنی سالم کے شریف آدمیوں میں سے تھے اس حدیث کو پوچھا جو محمود نے عطبان سے روایت کی تو انہوں نے کہا محمود سچ بیان کرتے ہیں اب الیمان شعیب زہری سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن عامر بن ربیعہ نے جو بنی عدی کے سردار تھے ان سے زہری نے ملاقات کی ان کے والد عامر بن ربیعہ رسول اللہ کے ساتھ جنگ بدر میں شریک تھے انہوں نے فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے قدامہ بن مزعون کو بہرین کا عامل مقرر کیا تھا اور وہ جنگ بدر میں شریک تھے وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی انہوں اور حضرت حفظہ رضی اللہ تعالی انہا کے مامو ہوتے تھے عبداللہ بن محمد بن اسمہ جویریہ مالک زہری رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے بیان کیا رافع رافع بن خدیج نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی انہوں سے کہا کہ ان کے دونوں چچاؤں زہیر اور مظہر نے ان سے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ و سلم نے قابل کاشت زمین کو کرایاہ پر دینے سے منع کیا ہے زہری نے کہا کہ میں نے سالم سے کہا کہ تم تو کرایاہ پر دیا کرتے ہو تو انہوں نے کہا ہاں رافع نے اپنے اوپر زیادتی کی ہے زہیر اور مظہر یہ دونوں بدر میں شریک تھے آدم شعبہ حسین بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن شداد لیسی سے سنا کہ انہوں نے کہا کہ حضرت رفاع بن رافع انساری جنگ بدر میں شریک تھے آمیر بن عمر بن لوئی رفع نے بحرین سے سلاح کر کے علاء بن حضرت چاہ رفع 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 خبر سن کر جو ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہو لے کر آئے ہیں آئے ہو سب نے کہا جی ہاں صحیح ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا خوش ہو جاؤ اور خوشی کی امید رکھو اللہ کی قسم مجھے تمہارے مفلس ہو جانے کا ڈر نہیں ہے اور یہ ڈر ہے کہ کہیں تم بھی اگلی امتوں کی طرح خوش حال ہو کر ایک دوسرے پر رشک کرنے لگو اور دنیا تم کو بھی اسی طرح تباہ کر دے جس طرح اگلی امتوں کو تباہ کر دیا تھا ابو نعمان جریر بن حازم حضرت نافع رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہو ہر سامپ کو مار ڈالتے تھے آخر ان کو ابو لبابہ بشیر بن عبدالمنزر جو صحابی رسول اکرم اور شریک بدر تھے یہ حدیث بیان کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کے سفید سامپوں کو جو نیلے اور پتلے ہوتے ہیں مارنے سے منع فرمایا ہے اس کے بعد عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہو نے ان کو مارنا چھوڑ دیا ابراہیم بن منزر محمد بن فلیح موسیٰ بن اقباہ ابن شہاب سے روایت کرتے ہیں کہ ہم سے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہو نے فرمایا کہ انسار مدینہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیجئے کہ ہم اپنے بھتیجے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہو کا فتیہ معاف کر دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم ایسا نہیں ہو سکتا تم ایک ڈرہم بھی مت چھوڑنا ابو عاصم ابن جریج زہری عطا بن یزید ابو عبیدہ بن عدی حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہو دوسری سند امام بخاری نے کہا اسحاق بن منصور یعقوب بن ابراہیم بن سعد اپنے چچا ابن شہاب زہری سے روایت کرتے ہیں کہ عطا بن یزید نے خبر دی اور ان کو عبید اللہ بن عدی بن خیار نے خبر دی کہ ان سے مقداد رضی اللہ تعالی عنہو بن عمرو قندی جو بنی زہرہ کے حلیف اور بدر کی جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھے کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ مجھے بتائیے کہ اگر میں کسی کافر سے بھیڑ جاؤں اور باہم خوب مقابلہ ہو اور وہ میرا ایک ہاتھ تلوار سے کاٹ دے اور پھر درخت کی پناہ لے اور کہے میں اللہ پر ایمان لیا ہوں اور اسلام کو قبول کرتا ہوں تو اب اس اقرار کے بعد میں اس کو مار دوں یا نہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے مت مار حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہو نے عرض کیا یا رسول اللہ اس نے میرا ہاتھ کاٹ دیا ہے اور اس کے بعد کلمہ پڑھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ بھی ہو اسے مت قتل کرو ورنہ اس کو وہ درجہ حاصل ہوگا جو تم کو اس کے قتل کرنے سے پہلے حاصل تھا اور پھر تمہارا وہی حال ہو جائے گا جو کلمہ اسلام کے پڑھنے سے پہلے اس کا تھا یا عقوب بن ابراہیم اسماعیل بن علیہ سلمان تیمی سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہو نے فرمایا کہ بدر کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو ابو جہل کا حال معلوم کرے یہ سن کر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہو ماں گئے اور دیکھا کہ افرا کے بیٹوں نے مار مار کر قریب المرگ کر دیا ہے ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہو نے پوچھا کیا تو ہی ابو جہل ہے اس نے دم توڑتے ہوئے جواب دیا کہ مجھ سے بڑا اور کون ہوگا جس کو تم لوگوں نے مارا ہو سلمان کہتے ہیں یا یوں جواب دیا جس کو اس کی قوم نے مارا ہو ابو مجلز کہتے ہیں کہ ابو جہل مرتے وقت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہو کہنے لگا کاش مجھ کو کسان کے علاوہ کوئی اور مارتا موسی عبدالواحد معمر زہری عبید اللہ بن عبداللہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہماں سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہو نے پیان کیا کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال فرمایا تو میں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہو سے کہا کہ مجھے انساری بھائیوں کے پاس لے چلو راستے میں دو انساری نیک خسلت ملے اور وہ دونوں شریک جنگ بدر تھے عبید اللہ کہتے ہیں میں نے یہ حدیث عروہ بن زبیر سے بیان کی تو انہوں نے فرمایا کہ ان دونوں میں ایک عویم بن ساعدہ اور دوسرے معن بن عدی تھے اسحاق بن ابراہیم محمد بن فضیل اسماعیل بن ابی خالد حضرت قیس سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا بدر میں شریک ہونے والوں کا پانچ ہزار سالانہ وظیفہ مقرر تھا کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہو نے فرمایا کہ میں بدری حضرات کو دوسرے لوگوں سے زیادہ دوں گا اسحاق بن منصور عبد الرزاق معمر زہری رضی اللہ تعالی عنہو سے وہ محمد بن جبیر بن متعم رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ میرے والد نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مغرب کی نماز میں صورت تور پڑھتے ہوئے سنا اور یہ پہلا موقع تھا کہ ایمان نے میرے دل میں جگہ پکڑ لی پھر اسی سند سے زہری سے روایت ہے انہوں نے محمد بن جبیر بن متعم سے اور انہوں نے اپنے والد سے روایت کی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے قیدیوں کے لئے فرمایا اگر متعم بن عدی زندہ ہوتا اور ان کی سفارش کرتا تو میں اس کے کہنے سے ان کو رہا کر دیتا لیس یحییہ سے وہ سعید بن مسیب سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ پہلا فتنہ وہ ہے جس میں حضرت عثمان شہید کیے گئے اس فتنہ سے اہل بدر میں سے کوئی باقی نہیں رہا پھر دوسرا فساد ہر راہ کا ہوا اس میں صلح حدیبیہ والوں میں سے کوئی باقی نہیں رہا پھر تیسرا فساد ہوا وہ اس وقت ختم ہوا جب تک لوگوں میں کچھ بھی عقل و خوبی باقی تھی حجاج بن منحال عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو نمیری یونس بن یزید زہری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے ان کو کہتے ہوئے سنا کہ عرواح رضی اللہ تعالی عنہ بن زبیر سعید بن مسیب القمہ بن وقاس لیسی اور عبید اللہ بن عبداللہ سے میں نے سنا کہ ان چاروں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ زوجہ رسول اکرم پر جو تحمت لگائی تھی اس حدیث کا ایک ٹکڑا روایت کیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی تھی کہ میں اور مستح کی ماں ہم دونوں رفع حاجت کے لئے گئیں کہ اتنے میں مستح کی ماں کا پاؤں چادر میں الجھا اور وہ گر پڑیں اور پھر اس نے اپنے بیٹے مستح کو برا بھلا کہا میں نے کہا ارے تو اس کو برا کہتی ہے وہ تو بدر کی جنگ میں شامل تھا پھر پورا قصہ تحمت کا بیان فرمایا ابراہیم بن منظر محمد بن فلیح بن سلیمان موسیٰ بن اقباہ ابن شہاب زہری سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جہادوں کا ذکر کیا اور پھر کہا یہ ہیں رسول اللہ کے جہاد پھر بدر والوں کا قصہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کی لاشوں کو کونے میں ڈال رہے تھے اور ان سے فرما رہے تھے اب کہو تم تمہارے پروردگار نے جو وعدہ تم سے کیا تھا وہ تم نے حق پایا یا نہیں اور اسی سند سے موسیٰ بن اقباہ نافع سے اور وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ یہ اسحاب رسول رضی اللہ تعالیٰ انہوں ہیں جن میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں بھی تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مردوں سے خطاب کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان سے زیادہ تو تم بھی میری بات نہیں سن سکتے بدر میں جو لوگ شریک تھے اور جن کو مال غنیمت سے حصہ ملا ان کی تعداد اکاسی تھی اور عروہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں بن زبیر کہتے ہیں کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا کہ میں نے خود حصے تقسیم کیے تھے اور لوگوں کی تعداد سو تھی ابراہیم بن موسیٰ ہشام معمر ہشام بن عروہ اور وہ اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ بدر کے دن مہاجرین کے لیے سو حصہ لگائے گئے تھے اسمائے گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یاس بن بکیر رضی اللہ تعالیٰ انہو بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ انہو حضرت ابو بکر کے غلام حمزہ بن عبد المطلب حاشمی خاتب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ انہو حلیفِ قریش ابو حزیفہ بن عطبہ بن ربیعہ قریشی رضی اللہ انہو ما حارسہ بن ربیعہ انساری آپ کو حارسہ بن سراقہ بھی کہتے ہیں آپ بچے تھے صرف تماشاہ دیکھنے گئے تھے لیکن شہید ہوئے خبیب بن عدی انساری رضی اللہ انہو خنیس بن حضافہ ساہمی رفاعہ بن رافعہ انساری رفاعہ بن عبد المنزر ابو لباباہ زبیر بن عوام قریشی زید بن سہل ابو طلحہ انساری ابو زید انساری سعد بن مالک یعنی سعد بن ابی وقاس سعد بن خولہ قریشی سعید بن زید بن عمرو بن نفیل قریشی سحل بن حنیف انساری زہیر بن رافعہ انساری اور ان کے بھائی مظہر عبداللہ بن عثمان ابو بکر صدیق قریشی عبداللہ بن مسعود حزلی عطبہ بن مسعود حزلی عبدالرحمن بن عوف زہری عبداللہ بن حارس قریشی عبداللہ بن سامت انساری عمر بن خطاب عدوی عثمان بن عفوان قریشی ان کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں اپنے پیچھے اپنی صاحب زادی کی تیمارداری کے لیے چھوڑ گئے تھے مگر ان کا حصہ مالِ غنیمت سے لگایا تھا علی بن عبی طالب حاشمی عمرو بن عوف بن عامر لعی کے حلیف عقبہ بن عمرو انساری عامر بن ربیعہ عنازی عاصم بن ثابت انساری عویم بن سائدہ انساری عطبان بن مالک انساری قدامہ بن مزعون قطادہ بن نعمان انساری معاز بن عمرو بن جموح معوز بن عفرا اور ان کے بھائی عوف مالک بن ربیعہ ابو اسید انساری مراراہ بن ربیعہ انساری معن بن عدی انساری مستح بن اساساہ بن عباد بن مطلب بن عبد مناف مقداد بن عمرو کندی بنی زہرہ کے حلیف حلال بن عمیہ انساری اللہ تعالی ان سب سے راضی ہو اسحاق بن نصر عبد الرزاق ابن جریج موسیٰ بن اقباہ نافع رضی اللہ تعالی انہو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ بنی نظیر اور بنی قریزہ نے جنگ کی تو بنی نظیر کو جلاوطن کر دیا گیا اور بنی قریزہ پر احسان کر کے ان کو رہنے دیا گیا لیکن انہوں نے دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑائی کی تو مسلمانوں نے ان کے مردوں کو قتل کر دیا اور عورتوں اور بچوں اور مالوں اسباب کو مسلمانوں میں تقسیم کر دیا مگر جو لوگ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل گئے یعنی مسلمان ہو گئے وہ باقی رہ گئے باقی مدینہ کے تمام یہودیوں کو جو بنی کینکاہ یعنی عبداللہ بن سلام کی قوم والے تھے اور بنی حارسہ کے یہودیوں کو جو بھی یہودی مدینہ میں تھے سب کو نکال دیا حسن بن مدرک یحیٰ بن حماد ابو عوانہ ابو بشر سعید بن جبیر سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے سامنے سورت حشر کا ذکر آیا تو انہوں نے فرمایا کہ سورت نظیر کہو ابو عوانہ کے ساتھ اس حدیث کو حشیم نے بھی ابو بشر سے روایت کیا ہے عبداللہ بن اسود معتمر بن سلمان اپنے والد سلمان سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالی علا انہوں کو کہتے ہوئے سنا کہ آن حضرت کے لیے لوگوں نے خجوروں کے درفت بتور تحفہ نامزد کر دیئے تھے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے میواح سے گزریں یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی قریزہ اور بنی نظیر پر فتح پائی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس کر دیا آدم لیس نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی نظیر کے درفت جلا دیئے بعض کٹوا دیئے جو بویرہ ہمیں تھے چنانچہ اس وقت صورت حشر کی یہ آیت اتری ترجمہ یعنی جو درخت تم نے کٹ دیئے یا ان کو ان کی جڑوں کے ساتھ قائم رکھا سو یہ اللہ کے حکم سے ہے اسحاق حبان جویریہ بن اسما نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی نظیر کے خجور کے درفت جلوا دیئے چنانچہ حسان رضی اللہ تعالی عنہ بن ثابت نے یہ شعر کہا یعنی بنی لعائی کے شریفوں پر ہو گیا آسان لگی ہو آگ بویرہ میں سب طرف برابر ابو سفیان بن حارس نے حسان رضی اللہ تعالی عنہ کے جواب میں کہا یعنی اللہ کرے کہ ہمیشہ یہ حال وہاں رہے مدینہ کے چاروں طرف ہو آتش سوزاں یہ جان لوگے تم ان قریب کون ہم میں رہے گا محفوظ اور کون سا ملک اور اٹھائے گا نقصان ابو الیمان شعیب زہری سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا مجھے مالک بن عوس بن حدثان نصری نے خبر دی کہ مجھے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بلایا کہ اتنے میں ان کے پاس یرفہ دربان نے آ کر کہا آپ چاہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ بن عوف اور زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اور سعد بن ابی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پاس آئیں آپ نے فرمایا آنے دو تھوڑی دیر کے بعد پھر یرفہ نے کہا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی آنا چاہتے ہیں فرمایا آنے دو پھر وہ آئے اور سلام کیا پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا امیر المومنین میرے اور علی رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان اس جھگڑے کا فیصلہ کر دیجئے جو اس مال کے متعلق ہے جو اللہ نے بلا لڑے ہوئے بنی نظیر سے اپنے رسول کو دلوایا ہے اور آپس میں سخت کلامی بھی ہوئی ہے تاکہ یہ رات دن کا جھگڑا ختم ہو جائے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ذرا ٹھہرو جلدی مت کرو میں تم کو اس پروردگار کی قسم دیتا ہوں جس کے حکم سے آسمان و زمین قائم ہیں تم کو معلوم ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ہم لوگوں کا کوئی وارث نہیں ہوتا جو مال ہم چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے انہوں نے کہا بے شک آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کیا تم کو معلوم ہے کہ رسول اکرم نے ایسا ہی فرمایا تھا انہوں نے کہا بے شک ایسا ہی فرمایا تھا اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اب تم کو معاملہ کی حقیقت سے آگاہ کرتا ہوں اللہ تعالی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مال غنیمت میں ایک خاص حق دیا تھا جو دوسرے پیغمبروں کو نہیں دیا تھا چنانچہ صورت حشر میں ارشاد فرماتا ہے ترجمہ جو مال اللہ نے اپنے رسول کے واسطے بنی نظیر کا غنیمت میں دیا تھا اس کے حاصل کرنے کے لیے تم نے اپنے گھوڑے اور سواریاں نہیں دوڑائیں تھی لہٰذا اس قسم کے مال خاص آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھے مجاہدین کا اس پر کوئی حق نہیں تھا مگر اللہ کی قسم آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال کو خاص اپنی ذات کے لیے محفوظ نہیں رکھا بلکہ اپنی ذات پر خرچ کیا اور جو بچ گیا وہ بانٹ دیا جو باقی رہتا اس میں سے اپنی بیویوں کے لیے سال بھر کا خرچ نکالتے اور پھر جو بچتا اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام زندگی ایسا ہی کرتے رہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو حضرت ابو بکر نے یہ کہہ کر کہ میں رسول اللہ کا جانشین ہوں اس پر قبضہ کر لیا اور اس کو اسی طرح تقسیم اور خرچ کرتے رہے اور تم اس وقت ان سے اس سلسلہ میں شکوا کرتے تھے حالانکہ اللہ جانتا ہے کہ وہ اپنے اس طرز عمل میں حق بجانب تھے جب حضرت ابو بکر نے وفات پائی تو میں نے خود کو ان دونوں حضرات کا ولی اور جانشین سمجھتے ہوئے وہی کیا اور کر رہا ہوں جو حضرت ابو بکر کیا کرتے تھے اور اللہ تعالی جانتا ہے کہ میں اس میں سچا اور حق کا پیروکار ہوں پھر تم دونوں میرے پاس آئے اور متفقے رائے تھے پھر اے عباس تم میرے پاس آئے اور میں نے تم سے یہی کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہمارا کوئی وارث نہیں ہے جو کچھ ہم چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے پھر میں نے سوچا کہ تم دونوں کے سپرد اس کام کے انتظام کو کر دوں پھر میں نے آپ دونوں سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ کام آپ دونوں کے سپرد کر دوں بشرتے کہ آپ اللہ کے آہدو پیمان کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو اسی طرح انجام دیتے رہو جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے رہے ابو بکر کرتے رہے اور میں کر رہا ہوں اگر تم کو یہ شرط منظور نہیں ہے تو پھر کسی گفتگو کی ضرورت نہیں تم نے اس کو منظور کر لیا میں نے حوالہ کر دیا اب اگر تم اس کے سوا کوئی فیصلہ چاہتے ہو تو قسم اس پروردگار کی جس کے حکم سے آسمان و زمین قائم ہیں میں قیامت تک کوئی دوسرا فیصلہ کرنے والا نہیں البتہ اگر تم سے اس مال کا انتظام نہیں ہو سکتا تو پھر میرے حوالہ کر دو میں خود کر لیا کروں گا زہری کہتے ہیں کہ میں نے اس حدیث کو ارواح سے بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ مالک بن عوث نے سچ کہا کیونکہ میں نے حضرت عائشہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی سے سنا کہ حضرت رسول اکرم کی بیویوں نے حضرت عثمان کو حضرت ابو بکر کے پاس بھیجا تاکہ وہ اس مال میں سے جو بنی نظیر سے ملا تھا اپنا آٹھوہ حصہ حاصل کریں لیکن میں نے ان کو منع کر دیا اور کہا کہ تم کو خوف اللہ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ پیغمبروں کا کوئی وارث نہیں ہے جو کچھ ہم چھوڑیں وہ صدقہ ہے آپ نے اس سے اپنی ذات مراد لی صرف آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس مال میں سے کھا سکتے ہیں اور گزارے کے لیے لے سکتے ہیں یہ سن کر بیویاں ترکاہ مانگنے سے باز آ گئیں اور وہ نے کہا کہ یہ مال حضرت علی کے قبضہ میں رہے انہوں نے حضرت عباس کو اس پر قبضہ نہ کرنے دیا ان کے بعد امام حسن پھر امام حسین اور پھر زین العابدین اور حسن بن علی باری باری انتظام کرتے رہے پھر زید بن حسن کے قبضہ میں رہا حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خالص صدقہ تھا ابراہیم بن موسیٰ ہشام معمر زہری حضرت ارواح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ حضرت عباس اور حضرت فاطمہ زہرا دونوں حضرت ابو بکر کے پاس آ کر اپنا ترکاہ زمین فدق اور آمدنی خیبر سے مانگنے لگے حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ ہم لوگوں کا کوئی وارث نہیں ہوتا ہم جو کچھ چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے البتہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گزر کے لیے اس میں سے لے سکتے ہیں رہا سلوک کرنا تو اللہ کی قسم میں رسول اکرم کے رشتہ داروں سے سلوک کرنے کو اپنے رشتہ داروں سے زیادہ پسند کرتا ہوں علی بن عبداللہ سفیان عمرو بن دینار سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے جابر بن عبداللہ سے سنا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا قعب بن عشرف یہودی کا کام کون تمام کرتا ہے اس نے اللہ اور رسول کو بہت ستا رکھا ہے محمد بن مسلمہ انساری نے کھڑے ہو کر کہا یا رسول اللہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیں تو میں اس کام کو انجام دوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجازت ہے محمد بن مسلمہ نے کہا مجھے یہ بھی اجازت دے دیجئے کہ جو مناسب سمجھوں وہ باتیں اس سے کہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی غرض محمد بن مسلمہ قعب بن عشرف کے پاس آئے تو کہا کہ یہ شخص محمد بن عبداللہ ہم سے زکاة مانگتا ہے ہمارے پاس خود نہیں اور یہ ہم کو ستاتا ہے قعب نے کہا اب ہی کیا دیکھا ہے واللہ یہ آگے چل کر تم کو بہت ستائے گا محمد بن مسلمہ نے کہا خیر ابھی تو ہم نے اس کی پیروی کر لی ہے فوراں چھوڑنا بھی ٹھیک نہیں دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے اس وقت میں تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں کہ ایک یا دو وسک خجوریں ہم کو قرض دے دو سفیان کہتے ہیں کہ امرو بن دینار نے ہم کو کئی مرتبہ حدیث سنائی تو اس میں ایک وسک یا دو وسک کا ذکر نہیں کیا جب میں نے یاد دلایا تو کہنے لگے کہ ہاں میرا خیال ہے کہ ہوگا غرض کعب نے کہا قرض مل جائے گا کچھ رہن رکھ دو میں نے کہا کیا رہن رکھ دوں کعب نے کہا کہ اپنی عورتوں کو رہن رکھ دو محمد بن مسلمہ نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے ہم عورتوں کو کس طرح رہن کر دیں سارے عرب میں تم خوبصورت ہو اس نے کہا اپنے بیٹے رہن رکھ دو میں نے کہا تمہارے پاس بیٹوں کو کیسے رہن رکھ دیں آئندہ جو ان سے لڑے گا وہ تانہ دے گا کہ تُو ایک یا دو وسک میں رہن رکھا گیا ہے اور اس کو ہم برا سمجھتے ہیں البتہ ہم اپنے ہتھیار رکھ سکتے ہیں سفیان نے لفظ لامہ کی تفسیر سلاح یعنی ہتھیار سے کی ہے محمد بن مسلمہ نے کعب سے دوبارہ ملنے کا وعدہ کیا اور چلے گئے رات کو دوبارہ آئے اور ابو نائلہ کو ساتھ لائے جو کعب کا دودھ شریک بھائی تھا کعب نے ان کو کلاہ میں بلا لیا اور پھر ان کے پاس نیچے آنے لگا اس کی بیوی نے کہا اس وقت کہا جاتے ہو کعب نے کہا یہ محمد بن مسلمہ اور ابو نائلہ میرا بھائی ہے جو بلاتے ہیں سفیان کہتے ہیں کہ عمرو بن دینار کے سوا اور لوگوں نے اس حدیث میں اتنا اور زیادہ کیا ہے کہ کعب کی بیوی نے یہ بھی کہا کہ اس کی آواز سے تو خون کی بو آ رہی ہے یا خون ٹپک رہا ہے کعب نے کہا کچھ نہیں میرا بھائی ابو نائلہ اور محمد بن مسلمہ ہیں اور شریف آدمی کو تو رات کے وقت بھی اگر نیزہ مارنے کے لیے بلائیں تو جانا چاہیے اور محمد بن مسلمہ اپنے ساتھ دو آدمیوں کو اور لائے تھے سفیان سے پوچھا گیا کہ عمرو نے ان کا نام لیا تھا انہوں نے کہا بعض کا لیا تھا مگر دوسروں نے ابو عبس بن جبر اور حارس بن عوس اور عبادہ بن بشر لیا تھا عمرو نے اتنا ہی کہا محمد بن مسلمہ اپنے ساتھیوں کو کہنے لگے کہ کعب جب آئے گا تو میں اس کے سر کے بال تھام کر سونگوں گا جب تم دیکھو کہ میں نے مضبوط تھام لیا ہے تو تم اپنا کام کر ڈالنا غرض کعب چادر اڑھے ہوئے اترا اس کے جسم سے خوشبو مہک رہی تھی محمد بن مسلمہ نے کہا میں نے آج تک ایسی خوشبو نہیں دیکھی جو ہوا میں بسی ہوئی ہے عمرو کے علاوہ دوسرے راوی کہتے ہیں کہ کعب نے جواب میں کہا کہ اس وقت میرے پاس ایسی عورت ہے جو سب عورتوں سے زیادہ معتر رہتی ہے اور حسن و جمال میں بھی بے نظیر ہے عمرو کہتے ہیں کہ محمد بن مسلمہ نے پوچھا کیا سر سنگھنے کی اجازت ہے اس نے کہا ہاں محمد بن مسلمہ نے خود بھی سنگھا اور ساتھیوں کو بھی سنگھایا پھر دوبارہ اجازت لے کر سنگھا اور زور سے تھام لیا اور ساتھیوں سے کہا ہاں اس کو لو انہوں نے فوراں کام تمام کر دیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر قتل کعب کی خوش خبری سنائی اسحاق بن نصر یحیی بن آدم ابن ابی زائدہ ابو زائدہ ابو اسحاق صبعی حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند آدمیوں کو ابو رافع کے پاس بھیجا اس میں عبداللہ بن عطیق بھی تھے وہ رات کو اس کے گھر میں گھسے وہ سو رہا تھا اور انہوں نے اس کو اسی حالت میں قتل کر دیا یوسف بن موسیٰ عبداللہ بن موسیٰ اسرائیل ابو اسحاق برا بن عازب رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو رافع کے پاس کئی انساریوں کو بھیجا اور عبداللہ بن عطیق رضی اللہ تعالی انہوں کو سردار مکرر کیا ابو رافع الدشمن رسول تھا اور مخالفین رسول کی مدد کرتا تھا اس کا قلعہ حجاز میں تھا اور وہ اسی میں رہا کرتا تھا جب یہ لوگ اس کے قلعہ کے قریب پہنچے تو سورج ڈوب گیا تھا اور لوگ اپنے جانوروں کو شام ہونے کی وجہ سے واپس لا رہے تھے عبداللہ بن عطیق رضی اللہ تعالی انہوں نے ساتھیوں سے کہا تم یہی ٹھہرو میں جاتا ہوں اور دربان سے کوئی بہانہ کر کے اندر جانے کی کوشش کرتا ہوں چنانچہ عبداللہ گئے اور دروازہ کے قریب پہنچ گئے پھر خود کو اپنے کپڑوں میں اس طرح چھپایا جیسے کوئی رفع حاجد کے لئے بیٹھتا ہے قلعہ والے اندر جا چکے تھے دربان نے عبداللہ رضی اللہ تعالی انہو کو یہ خیال کر کے کہ ہمارا ہی آدمی ہے آواز دی اور کہا اے اللہ کے بندے اگر تو اندر آنا چاہتا ہے تو آجا کیونکہ میں دروازہ بند کرنا چاہتا ہوں عبداللہ بن عطیق کہتے ہیں کہ میں یہ سن کر اندر گیا اور چھپ گیا اور دربان نے دروازہ بند کر کے چابیاں کیل میں لٹکا دی جب دربان سو گیا تو میں نے اٹھ کر چابیاں اتار لی اور قلاح کا دروازہ کھول دیا تاکہ بھاگنے میں آسانی ہو ادھر ابو رافع کے پاس رات کو داستان ہوتی تھی وہ اپنے بالا خانے میں بیٹھا داستان سن رہا تھا جب داستان کہنے والے تمام چلے گئے اور ابو رافع سو گیا تو میں بالا خانہ پر چڑھا اور جس دروازہ ہمیں داخل ہوتا تھا اس کو اندر سے بند کر لیتا تھا اور اس سے میری یہ غرض تھی کہ اگر لوگوں کو میری خبر ہو جائے تو ان کے پہنچنے تک غرض میں ابو رافع تک پہنچا وہ ایک اندھیر کمرے میں اپنے بچوں کے ساتھ سو رہا تھا میں اس کی جگہ کو اچھی طرح معلوم نہ کر سکا اور ابو رافع کہہ کر پکارا اس نے کہا کون ہے میں نے آواز پر بڑھ کر تلوار کا ہاتھ مارا میرا ہاتھ دھڑک رہا تھا مگر یہ وار خالی گیا اور وہ چلایا میں کوٹری سے باہر آ گیا اور پھر فورا ہی اندر جا کر پوچھا کہ اے ابو رافع تم کیوں چل لائے اس نے مجھے اپنا آدمی سمجھا اور کہا تیری ماں تجھے روئے ابھی کسی نے مجھ سے تلوار سے وار کیا ہے یہ سنتے ہی میں نے ایک زرب اور لگائی اور زخم اگرچہ گہرا لگا مگر مرا نہیں آخر میں نے تلوار کی دھار اس کے پیٹ پر رکھ دی اور زور سے دبائی وہ چیرتی ہوئی پیٹ تک پہنچ گئی اب مجھے یقین ہو گیا کہ وہ ہلاک ہو گیا پھر میں واپس لوٹا اور ایک ایک دروازہ کھولتا جاتا تھا اور سیڑھیوں سے اترتا جاتا تھا میں سمجھا کہ زمین آ گئی ہے چاندنی رات تھی میں گر پڑا اور پندلی ٹوٹ گئی میں نے اپنے امامہ سے پندلی کو باندھ لیا اور قلاح سے باہر آ کر دروازہ پر بیٹھ گیا اور دل میں تیہ کر لیا کہ میں اس وقت تک یہاں سے نہیں جاؤں گا جب تک اس کے مرنے کا یقین نہ ہو جائے آخر صبح ہوئی مرگ نے آزان دی اور قلاح کے اوپر دیوار پر کھڑے ہو کر ایک شخص نے کہا کہ لوگو ابو رافع حجاز کا صداگر مر گیا میں یہ سنتے ہی اپنے ساتھیوں کی طرف چل دیا اور ان سے آ کر کہا اب جلدی چلو یہاں سے اللہ نے ابو رافع کو ہلاک کرا دیا اس کے بعد ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کو آ کر خوش خبری سنائی اور آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے میرے پیر کو دیکھا اور فرمایا کہ اپنا پاؤں پھیلاؤ میں نے پھیل آیا آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے دست مبارک پھیر دیا پھر ایسا معلوم ہوا کہ اس پیر کو کوئی صدمہ نہیں پہنچا احمد بن عثمان شریح بن مسلمہ ابراہیم بن یوسف اپنے والد یوسف بن اسحاق سے روایت کرتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضرت براہ بن عازب کو کہتے ہوئے سنا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو رافع کے مارنے کے لئے عبداللہ بن عطیق رضی اللہ تعالی عنہ عبداللہ بن عطبہ رضی اللہ تعالی عنہ اور کئی آدمیوں کو روانہ فرمایا یہ لوگ جب اس قلعہ کے قریب پہنچے تو ابن عطیق نے ساتھیوں سے کہا کہ تم سب یہیں ٹھہرو میں جا کر موقع دیکھتا ہوں ابن عطیق کہتے ہیں کہ میں گیا اور دربان کو ملنے کی تدبیر کر رہا تھا کہ اتنے میں قلاح والوں کا گدھا گم ہو گیا اور وہ اسے روشنی لے کر تلاش کرنے نکلے میں ڈڑا کہ کہیں مجھ کو پہچان نہ لیں لہٰذا میں نے اپنا سر چھپا لیا اور اس طرح بیٹھ گیا جس طرح کوئی رفع حاجت کے لیے بیٹھتا ہے اتنے میں دربان نے آواز دی کہ دروازہ بند ہوتا ہے جو اندر آنا چاہے آ جائے چنانچہ میں جلدی سے اندر داخل ہو گیا اور گدھوں کے باندنے کی جگہ چھپ گیا قلاح والوں نے ابو رافع کے ساتھ کھانا کھایا اور پھر کچھ رات گئے تک باتیں کرتے رہے جب سب چلے گئے اور ہر طرف سناٹا چھا گیا میں نکلا اور دربان نے جہاں دروازہ کی چابی رکھی تھی اٹھا لی اور قلاح کا دروازہ کھول دیا تاکہ آسانی سے بھاگ سکوں اس کے بعد میں قلاح میں جو مکانات تھے ان کے پاس گیا اور باہر سے سب کی زنجیر لگا دی اس کے بعد میں ابو رافع کی سیڑھیوں پر چڑھا کیا دیکھتا ہوں کہ کمرے میں اندھیرہ ہے مجھے آخر میں نے ابو رافع کہہ کر پکارا اس نے پوچھا کون ہے میں نے بڑھ کر آواز پر تلوار کا ہاتھ مارا وہ چیخا مگر وار اوچھا پڑا میں نے تھوڑی دیر ٹھہر کر قریب گیا اور دریافت کیا کہ اے ابو رافع کیا بات ہے اس نے سمجھا کہ شاید میرا کوئی آدمی میری مدد کو آیا ہے اس لیے اس نے کہا ارے تیری ماں مرے کسی نے میرے اوپر تلوار سے وار کیا ہے یہ سنتے ہی میں نے پھر وار کیا مگر ہلکا لگا اس کی بیوی بھاگی اور وہ چیخا میں نے پھر آواز بدل دی اور مددگار کی حیثیت سے اس کے قریب گیا وہ چت پڑا تھا میں نے تلوار پیٹ پر رکھ کر زور سے دبا دی اب ہڈیاں کوکھنے کی آواز میں نے سنی اب میں اس کا کام تمام کر کے ڈرتا ہوا گبراہت میں چاہتا تھا کہ نیچے اتروں مگر جلدی میں گر پڑا اور پاؤں کا جوڑ نکل گیا میں نے پیر کو کپڑے سے باند لیا اور پھر آہستہ آہستہ چلتا ہوا اپنے ساتھیوں سے آ کر کہا کہ تم سب رسول اللہ صلی اللہ کو اس کے قتل کی خبر سناو میں اس کی موت کی یقینی خبر سننے تک یہی رہتا ہوں آخر صبح کے قریب ایک شخص نے دیوار پر چڑھ کر کہا کہ لوگو میں ابو رافع کی موت کی خبر سناتا ہوں ابن عطیق کہتے ہیں کہ میں چلنے کے لیے اٹھا مگر خوشی کی وجہ سے کوئی تکلیف محسوس نہیں کی میں تیزی سے چلا اور ساتھیوں کے رسول اللہ کے پاس پکڑ لیا اور پھر خود ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوش خبری سنائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پندلی پر ہاتھ پھیرا اور میں بالکل تندرست ہو گیا ابراہیم بن موسیٰ عبدالوحاب خالد اکریمہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی انہمہ سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے دن فرمایا دیکھو یہ جبرائیل علیہ اسلام آگئے ہیں اپنے گھوڑے کا سر پکڑے اور ہتھیار لگائے محمد بن عبدالرحیم زکریہ بن عدی عبداللہ بن مبارک حیواہ یزید بن ابی حبیب ابو الخیر حضرت اقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آٹھ برس کے بعد احد کے شہیدوں پر اس طرح نماز پڑھی جیسے کوئی زندوں اور مردوں کو رخصت کرتا ہے پھر واپس آ کر ممبر پر تشریف لے گئے اور ارشاد فرمایا کہ میں تمہارا پیش خیمہ ہوں تمہارے اعمال کا گواہ ہوں اور تمہاری ملاقات حوض کوسر پر ہوگی اور میں تو اسی جگہ سے حوض کوسر کو دیکھ رہا ہوں مجھے اس کا ڈر بلکل نہیں ہے کہ تم میرے بعد مشرک ہو جاؤ گے البتہ میں اس بات کا اندیشہ کرتا ہوں کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے دنیا کے مزوں میں پڑھ کر رش کو حسد نہ کرنے لگو اقباہ کہتے ہیں کہ میرا دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آخری بار دیکھنا تھا عبداللہ بن موسی اسرائیل ابو اسحاق حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی انہو سے نوایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ احد کے دن جب مشرکوں کے مقابلہ پر گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازوں کی ایک جماعت پر عبداللہ بن جبیر کو سردار مقرر فرما کر ان سے فرمایا تم کو اس جگہ سے کسی حال میں نہ سرک نہ چاہیے تم ہم کو غالب دیکھو یا مغلوب اور ہماری مدد کے لیے بھی نہ آنا غرض جب ہماری اور کافروں کی ٹکر ہوئی تو وہ میدان چھوڑ کر بھاگنے لگے میں نے ان کی عورتوں کو دیکھا کہ پندلیاں کھولے اور پانچے چڑھائے پہاڑ پر بھاگ رہی ہیں اور ان کی پازے بیں چمک رہی ہیں عبداللہ بن جبیر کے ساتھیوں نے کہا دوڑو اور مال غنیمت لوٹو عبداللہ نے منع کیا کہ دیکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کی ہے کہ کسی حال میں اپنی جگہ کو مت چھوڑنا مگر کسی نے نہ مانا آخر مسلمانوں کے موہ پھر گئے اور ستر ابو سفیان نے ایک بلند جگہ پر چڑھ کر پکارا اے مسلمانوں کیا محمد زندہ ہیں حضور نے فرمایا خاموش رہو جواب نہ دو پھر کہنے لگے اچھا ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر زندہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چپ رہو جواب مت دو پھر کہا اچھا خطاب کے بیٹے عمر زندہ ہیں پھر کہنے لگے کہ معلوم ہوتا ہے کہ سب مارے گئے اگر زندہ ہوتے تو جواب دیتے یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہو سے ضبط نہ ہو سکا اور کہنے لگے وہ دشمن خدا تو جھوٹا ہے اللہ نے تجھے زلیل کرنے کے لیے ان کو قائم رکھا ہے ابو سفیان نے نعرہ لگایا اے حبل تو بلند اور انچا ہے ہماری مدد کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا تم بھی جواب دو پوچھا کیا جواب دیں آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہو اللہ بلند و بالا اور بزرگ ہے ابو سفیان نے کہا ہمارا مدد گار عزا ہے اور تمہارے پاس عزا نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا اس کو جواب دو پوچھا کیا جواب دیں فرمایا کہو اللہ ہمارا مدد گار ہے تمہارا مدد گار کوئی نہیں ابو سفیان نے کہا بدر کا بدلہ ہو گیا لڑائی ڈول کی طرح ہے ہار جیت رہتی ہے کہا تم کو میدان میں بہت سی لاشیں ملے گی جن کے ناک کان کٹے ہوں گے میں نے یہ حکم نہیں دیا تھا اور نہ مجھے اس کا افسوس ہے سعاد تھے تو پیر کھل تھا اور پاؤں مطلب بھی اسی دن شہید ہوئے وہ بھی مجھ سے اچھے تھے پھر ہم لوگوں کو دنیا کی فراخی دی گئی اور کیسی دی گئی ہم ڈڑتے ہیں کہ کہیں ہماری نیکیوں کا ثواب جلدی ہی دنیا میں نہ مل گیا ہو اس کے بعد رونے لگے اور اتنا روئے کہ کھانا بھی نہ کھا سکے عبداللہ بن محمد سفیان عمرو بن دینار حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ احد کے دن ایک شخص نے حضور اکرم سے دریافت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے کہ اگر میں مارا جاؤں تو کہا جاؤں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہشت میں وہ سن کر ایسا ہو گیا کہ خجوریں جو کھا رہا تھا پھینک دیں اور پھر لڑتے ہوئے شہید ہو گیا احمد بن یونس زہیر عامش شقیق حضرت حباب بن عرط سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی اور محض رضا الہی کے لئے اب ہمارا ثواب اللہ تعالی کے ذمہ ہو گیا ہم میں بعض ایسے ہیں جو گزر گئے اور وہ دنیا میں کوئی بدلہ نہ پاسکے انہی لوگوں میں مصعب بن عمیر ہیں جو عہد کے دن شہید ہوئے تھے انہوں نے صرف ایک دھاری دار کملی چھوڑی جب ہم اس سے ان کا سر چھپاتے تھے تو پاؤں کھل جاتے تھے اور پاؤں چھپاتے تھے تو سر کھل جاتا تھا حضرت صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا ان کا سر چھپا دو اور پاؤں پر ازخر گھاس ڈال دو اور ہم میں بعض ایسے ہیں کہ ان کا میواہ خوب پکا اور اس کو چن رہے ہیں حسان بن حسان محمد بن طلحہ حمید حضرت انس رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ انس کے چچا انس بن نظر بدر کی لڑائی میں غیر حاضر تھے کہنے لگے میں آن حضرت صلی اللہ علیہ و سلم کے ساتھ پہلی جنگ میں شریک نہیں ہو سکا خیر اب اگر اللہ نے مجھ کو لڑائی میں آن حضرت کے ساتھ شریک ہونے کا موقع دیا تو اللہ دیکھ لے گا کہ میں کیسی کوشش کرتا ہوں جب احد کا دن آیا اور مسلمان بھاگنے لگے تو انس بن نظیر نے کہا یا اللہ میں تیری بارگاہ میں عذر کرتا ہوں جو ان مسلمانوں نے کیا اور مشرقین نے جو کچھ کیا اس سے بیزار ہوں پھر تلوار لے کر میدان میں بڑھے راستہ ہمیں سعاد بن معاز ملے جو بھاگے آ رہے تھے انس نے کہا کیوں سعاد کہا بھاگے جاتے ہو میں تو احد پہاڑ کے پیچھے سے جنت کی خوشبو سونگ رہا ہوں غرض انس رضی اللہ تعالی انہو اس قدر لڑے کی لاش پہچانی نہیں جاتی تھی ان کی بہن نے ایک تل اور پاؤں کی انگلی کے نشان سے ان کو پہچانا اسی سے زیادہ زخم تلوار وغیرہ کے جسم پر لگے تھے موسیٰ بن ثابت سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جب ہم قرآن کریم کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی انہو کی خلافت میں لکھ رہے تھے کہ صورت احزاب کی ایک آیت اس میں نہیں ملی میں نے اس کو آن حضرت صلی اللہ علیہ و سلم کو پڑھتے ہوئے سنا تھا آخر وہ مجھے حضرت حزیمہ بن ثابت انساری کے پاس ملی جو یہ ہے ترجمہ مسلمانوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ انہوں نے اللہ تعالی سے جو قول و قرار کیا تھا وہ پورا کر دیا ان میں بعض تو اپنا کام پورا کر کے شہید ہو گئے جیسے حضرت حمزہ اور مصعب بن عمیر اور بعض انتظار کر رہے ہیں جیسے حضرت عثمان اور طلحہ لہذا ہم نے اس آیت کو صورت میں درج کر دیا ابو الولید شعبہ عدی بن ثابت عبداللہ بن یزید حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عہد کی لڑائی کے لئے نکلے تو کچھ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے تھے واپس لوٹ گئے صلی اللہ صلی اللہ جو تم تم منافق کے بارے دو گروہ ہو گئے ہو حالانکہ اللہ تعالی نے ان کے اعمال کی وجہ سے ان کو کفر کی طرف لٹا دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ طیبہ ہے وہ گناہ گاروں کو اس طرح نکال کر پھینک دیتا ہے جیسے بھٹی چاندی کا میل نکال دیتی ہے محمد بن یوسف ابن اینا امرو بن دینار حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی انہوں سے دوایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ صورت آل عمران کی منرجہ بالا آیت میں دو گروہ سے بنی سلمہ اور بنی حارسہ مراد ہیں اور یہ آیت نازل ہونا مجھے پسند ہے کیونکہ اس میں اللہ تعالی نے دونوں کی مدد کا وعدہ کیا ہے سے کہ ان کی طرح ایک اور نادان لڑکی کا ان میں اضافہ کر دیا جائے میں نے چاہا کہ ایک لمبی عمر والی سمجھدار عورت لاؤں تاکہ تاکہ ان کی کنگھی چوٹی اور قدمت کر سکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے بہت اچھا کیا اور چھے کرز بچا دیا جس دھیر پر رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے میں اس کو دیکھ رہا تھا اور مجھے یہ معلوم ہوتا تھا کہ اس میں سے ایک خجور بھی کم نہیں ہوئی ہے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت اور معجزہ تھا اس قسم کے واقعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل میں سے ہیں عبدالعزیز عبداللہ ابراہیم بن سعد اپنے والد سعد بن ابراہیم اور دادا عبدالرحمن بن عوف سعد بن ابی وقاس رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے احد کے دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ ان کے ہمراہ دو مرد سفید لباس والے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں بڑی مستعدی سے لڑ رہے تھے میں نے ان کو اس سے پہلے اور بعد کبھی نہیں دیکھا دیکھا عبداللہ بن محمد مروان بن معاویہ حاشم بن حاشم سعادی سعید بن مسیب حضرت سعاد بن ابی وقاس رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا احد کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے ترکش سے تیر نکال کر دیے اور فرمایا اے سعاد تیر چلاو تم پر میرے ماں باپ قربان مسدد بن مسرحد یحیی بن سعید قطان یحیی بن سعید انساری سعید بن مسیب سعید بن ابی وقاس سے روایت کرتے ہیں کہ وہ کہتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لئے احد کے دن اپنے ماں باپ جمع کر کے فرمایا فدا کا ابی و امی یعنی میرے ماں باپ تم پر قربان ہوں یہ تھا کہ میں لڑ رہا تھا اس وقت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ماں باپ تجھ پر قربان ابو نعیم مسعر بن قدام سعد بن ابراہیم عبداللہ بن شداد حضرت علی رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے نہیں سنا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد کے سوا اور کسی سے اس طرح فرمایا ہو کہ میرے ماں باپ تجھ پر قربان یسرہ بن صفوان ابراہیم بن سعد وہ اپنے والد سے وہ عبداللہ بن شداد سے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ میں نے نہیں سنا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے لیے اپنے ماں باپ کو قربان کیا ہو سوائے سعد بن مالک کے کہ احد کے دن میں نے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے سعد تیر مارو تم پر میرے ماں باپ صدقے ہوں موسی بن اسماعیل معتمر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ابو عثمان نہدی کہتے تھے کہ ایک جنگ میں جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لڑے یعنی احد کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ بن عبید اللہ اور سعد رضی اللہ تعالی عنہ بن ابی وقاس کے سوا کوئی باقی نہ رہا ابو عثمان نے یہ بات طلحہ اور سعد سے سن کر بیان کی عبداللہ بن ابی اسود حاتم بن اسماعیل محمد بن یوسف حضرت سائب بن یزید سے دوایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں عبد الرحمن بن عوف اور طلحہ بن عبید اللہ مقداد بن اسود اور سعد بن ابی وقاس رضی اللہ تعالی عنہم کی صحبت میں رہا ہوں میں نے ان میں سے کسی کو بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتے ہوئے نہیں سنا البتہ ابو طلحہ کو جنگ احد کا واقعہ بیان کرتے سنا ہے عبداللہ بن ابی شعبہ وقی بن جراح اسماعیل بن خالد قیس بن ابی حازم سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں نے تلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک ہاتھ شل دیکھا تھا کیونکہ وہ عہد کے دن اس ہاتھ سے رسول اکرم اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا رہے تھے ابو معمر عبدالوارس عبدالعزیز حضرت انس رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ جب احد کا دن آیا تو لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر بھاگے مگر ابو طلح رضی اللہ تعالی انہوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے اپنی ڈھال لگائے کھڑے تھے حضرت ابو طلح رضی اللہ تعالی انہوں بڑے تیر انداز اور کماندار تھے انہوں نے اس دن دو تین کمانے توڑ ڈالیں جب مسلمان تیروں کا ترکش لے کر گزرتا تو حضور اکرم اس سے فرماتے یہ تیر ابو طلح رضی اللہ تعالی انہوں کے سامنے رکھ دو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سر اٹھا کر کافروں کو دیکھتے تو ابو طلح رضی اللہ تعالی انہوں ارز کرتے یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان ہو اپنا سر نہ اٹھائیں کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی تیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لگ جائے اگر میرے گلے پر لگ جائے تو کوئی مزائکہ نہیں کیونکہ میرا گلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے پر قربان ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی انہوں کہتے ہیں کہ میں نے اس دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا اور اپنی ماں ام سلیم رضی اللہ تعالی انہا کو دیکھا کہ کپڑے اٹھائے ہوئے پانی کی مشکیں بھر بھر کر لا رہی تھی اور مردوں کو پلا رہی تھی وہ پھر لوٹ جاتی اور مشکیں بھر کر لاتی اور لوگوں کے موہ میں ڈالتی ان کے پاؤں کی پازیبیں دکھائی دے رہی تھی اور پھر ایسا ہوا کہ حضرت ابو تلہا کے ہاتھ سے دو یا تین مرتبہ تلوار چھوٹ کر گر پڑی عبید اللہ بن سعید ابو اسامہ ہشام بن عروہ اپنے والد عروہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ احد کے دن جب مشرقین کو پہلی مرتبہ شکست ہوئی تو شیطان نے آواز دی کہ اے اللہ کے بندوں تمہارے عقب سے ایک جماعت آ رہی ہے اس سے بچو یہ سن کر لوگ پلٹ پڑے اتنے میں دیکھا کہ حزیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد یمان کو مسلمان مارے ڈال رہے ہیں چنانچہ حزیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بلند آواز سے کہا کہ اے اللہ کے بندوں یہ تو میرے والد ہیں ارواح رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں اللہ کی قسم وہ نہ مانے یہاں تک کہ یمان کو مار ڈالا حزیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اللہ تم ان کو بخش دے ارواح کہتے ہیں واللہ حزیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے آخر وقت تک ان کے لئے دعائے مغفرت کرتے رہے امام بخاری کہتے ہیں بسرت بصیرت سے ہے یعنی میں نے جانا اور ابسرت کے معنی آنکھ سے دیکھا بعض نے کہا کہ بسرت اور بسیرت کے ایک ہی معنی ہیں عبدان ابو حمزہ عثمان بن موحب سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ایک شخص یزید بن بشر بیت اللہ کا حج کرنے آیا تو کچھ اور لوگوں کو وہاں بیٹھے ہوئے دیکھا تو پوچھا یہ کون لوگ ہیں جواب دیا گیا یہ قریش ہیں اس نے پوچھا یہ ضعیف العمر کون ہیں کہا گیا یہ ابن عمر ہیں چنانچہ وہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی انہوں کے قریب آیا اور کہا میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں پھر اس نے کہا اس مکان کی حرمت کی قسم کیا عثمان بن عفان عہد کے دن بھاگ نکلے تھے ابن عمر رضی اللہ تعالی انہو نے کہا ہاں پھر اس نے کہا کیا تم جانتے ہو کہ عثمان رضی اللہ تعالی انہو جنگ بدر سے غیر حاضر تھے آپ نے کہا ہاں پھر اس نے کہا کیا تم کو معلوم ہے کہ عثمان بیعت رضوان سے بھی محروم رہے تھے آپ نے کہا ہاں اس وقت سائل نے اللہ اکبر کہا ابن عمر رضی اللہ تعالی انہو نے فرمایا آؤ میں تم کو ان سوالات کی حقیقت بتاؤں اہد کے دن بھاگنے والوں کے قصور کو اللہ تعالی نے معاف فرمایا جیسا کہ مندرجہ بالا آیت سے ظاہر ہوا جنگ بدر سے غیر حاضر ہونے کی وجہ یہ تھی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحب زادی حضرت رقیہ بیمار تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم ان کی دیکھ بھال کرو لیکن سواب تم کو بھی اتنا ہی ملے گا جتنا شریک ہونے والے کو اور مال غنیمت سے بھی حصہ پاؤگے بیعت رزوان میں شریک نہ ہونے کی وجہ یہ ہوئی کہ وہ مکہ حوالوں پر گہرا اثر رکھتے تھے لہذا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کو مکہ حوالوں کے پاس سمجھانے کے لئے بھیجا اور پھر ان کی غیر موجودگی میں بیعت واقع ہوئی اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دائیں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ پر رکھ کر فرمایا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی انہو نے عرابی سے فرمایا اے عرابی یہ باتیں یاد رکھ اور انہیں اپنے ساتھ لے کر واپس جا عمرو بن خالد زہیر ابو اسحاق حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے ان کو کہتے ہوئے سنا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے دن پیدل لشکر کا سردار حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی انہو کو مقرر فرمایا چنانچہ تمام لشکر مدینہ کی طرف بھاگ کھڑا ہوا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پکار رہے تھے چنانچہ اسی سلسلہ میں یہ آیت نازل ہوئی یدعوہم رسول فی اخراہم خلیفہ بن خیات یزید بن زریع سعید قطادہ حضرت انس رضی اللہ تعالی انہو حضرت ابو طلہ رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ میں بھی ان لوگوں میں شامل تھا جن کو احد کے دن اونگ نے دبا لیا تھا مجھ کو ایسی اونگ آئی کہ کئی مرتبہ میرے ہاتھ سے میری تلوار گر پڑی وہ گرتی تھی اور میں اٹھاتا تھا حمید اور ثابت بنانی حضرت انس رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ احد کے دن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں زخم آیا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بھلا اس قوم کو کیا ترقی و فلاح حاصل ہو سکتی ہے جس نے اپنے پیغمبر کو زخمی کر دیا چنانچہ اس وقت مندرجہ بالا آیت نازل ہوئی یحییٰ بن عبداللہ سلم عبداللہ بن مبارک معمر بن عرشد زہری حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میرے والد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے تھے کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں اخیر رکعت کے رکوع سے سر اٹھاتے تو اس طرح دعا فرماتے تھے کہ اے اللہ فلا اور فلا پر لعنت بھیج دعا آپ سمع اللہ 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 لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہنے کے بعد کرتے تھے اس وقت یہ آیت لئیسا لکا من الامری شیئن آخر تک نازل ہوئی اور عبداللہ بن مبارک نے اسی اسناد سے حنزلا بن عبی سفیان سے روایت کی ہے انہوں نے کہا کہ میں نے سالم بن عبداللہ سے سنا وہ کہتے تھے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عہد کے دن زخمی ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفوان بن امیہ سہیل بن عمرو اور حارس بن حشام بن مغیرہ کے لئے بد دعا کرنے لگے اس وقت یہ آیت لئیسا لکہ من الامری شیئن آخر تک نازل ہوئی یحیی بن بکیر لیس بن سعید یونس ابن شہاب سالباہ بن ابی مالک سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی انہوں نے مدینہ کی عورتوں کو چادریں بطور تقسیم عنایت فرمائی تو ایک چادر امدہ قسم کی بچ رہی تو بعض لوگوں نے جو ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے عرض کیا کہ امیر المومنین یہ چادر آپ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی کو دے دیجئے جو آپ رضی اللہ تعالی انہوں کی بی بی ہیں یعنی امی کلسوم بنت علی رضی اللہ تعالی انہا کو تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا نہیں امی سلیت رضی اللہ تعالی انہا اس کی زیادہ حق دار ہیں امی سلیت مدینہ کی انساریہ تھی اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی اور یہ احد کے دن مشک میں پانی بھر بھر کر ہمارے لیے لایا کرتی تھی ابو جعفر محمد بن عبداللہ بن مبارک حجین ابن مسنہ عبدالعزیز بن عبداللہ بن ابی مسلمہ عبداللہ بن فزیل سلمان بن یسار جعفر بن عمرو بن امیہ زمری سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں عبید اللہ بن عدی بن خیار ساتھ سفر کے لئے نکلا تو جب ہم لوگ ہمس پہنچے تو عبداللہ بن عدی نے کہا کہ چلو وحشی بن حرب سے مل کر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی انہوں کے قتل کا حال پوچھیں میں نے کہا چلو وحشی ہمس ہی میں رہتا تھا چنانچہ ہم نے لوگوں سے پتہ معلوم کیا تو بتایا گیا کہ دیکھو وہ اپنے مکان کے سایہ کے نیچے مشک کی طرح پھولا ہوا بیٹھا ہے جعفر کہتے ہیں کہ ہم وحشی کے قریب گئے اور سلام کیا اس نے سلام کا جواب دیا اس وقت عبید اللہ اپنا امامہ سر پر اس طرح لپیٹے ہوئے تھے کہ صرف آنکھیں نظر آ رہی تھیں وحشی کو اس سے زیادہ کچھ نظر نہیں آ رہا تھا کہ وہ ان کی آنکھیں اور پیر دیکھ رہا تھا آخر عبید اللہ نے پوچھا وحشی مجھے پہچانتے ہو وحشی نے ان کو دیکھا اور کہا اللہ کی قسم میں اتنا جانتا ہوں کہ عدی بن خیار نے ایک عورت ام قتال بنت عبل عیس سے شادی کی تھی ام قتال کے مکہ میں جب ایک لڑکا پیدا ہوا تو میں اس بچہ کے لیے ان کو تلاش کر رہا تھا کہ جب اچانک اس بچہ کو اس کی ماں کے پاس لے گیا اور وہ بچہ اس کو دے دیا میں نے اس کے دونوں پیر دیکھے تھے گویا اب بھی میں اس کے پاؤں دیکھ رہا ہوں جعفر کہتے ہیں کہ عبید اللہ نے مو پر سے پردہ ہٹا دیا اور وحشی سے کہا کہ ذرا حمزہ کے قتل کا حال بیان کر دو وحشی نے کہا بات یہ ہے کہ بدر کے دن حمزہ رضی اللہ تعالی انہو نے تو ایما بن عدی بن خیار کو مار ڈالا تھا جبیر بن متعم نے جو کہ میرے مالک تھے مجھ سے یہ کہا کہ اگر تو حمزہ رضی اللہ تعالی انہو کو میرے چچا تو ایما کے بدلے میں مار ڈالے تو تو آزاد ہے وحشی نے بیان کیا کہ جب لوگ ہنین کی لڑائی کے سال نکلے جو احد کے قریب ایک پہاڑ کا نام ہے احد اور اس کے درمیان ایک نالا ہے اس وقت میں بھی لڑنے والوں کے ساتھ نکلا جب لڑائی کے لیے صفیں درست ہو چکیں تو سباہ بن عبدالعزا نے آگے نکل کر کہا کیا کوئی لڑنے والا ہے حمزہ بن عبدال متلب نے اس کے بالمقابل پہنچ کر کہا او سباہ ام نمارا کے بیٹے جو بچوں کے ختنا کیا کرتی تھی کیا تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے پھر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی انہو نے سباہ کو گزرے ہوئے دن کی طرح بنا دیا وحشی نے کہا پھر میں قتل حمزہ کی فکر میں ایک پتھر کی آڑ میں بیٹھ گیا جب حمزہ میرے قریب آئے میں نے ان کو اپنا ہتھیار پھینک کر مار دیا اور آخر میرا بھالا ان کے زیر ناف ایسا لگا کہ وہ سیرین سے پار ہو گیا وحشی نے کہا یہ ان کا آخری وقت تھا جب اہل قریش مکہ میں واپس آئے تو میں بھی ان کے ہمراہ مکہ آ گیا جب فتح مکہ کے بعد مکہ میں اسلام پھیل گیا تو میں طائف میں جا کر مقیم ہو گیا اس کے بعد طائف والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کے پاس قاصد بھیجے اور مجھ سے کہا کہ وہ قاصدوں کو نہیں ستاتے تو پھر میں بحسیت قاصد رسول اکرم صلی اللہ علیہ و سلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے مجھ کو دیکھ کر کہا کیا تم ہی وحشی ہو میں نے عرض کیا جی ہاں آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے پوچھا کیا حمزہ رضی اللہ تعالی انہو کو تم ہی نے شہید کیا تھا میں نے کہا جی ہاں آپ صلی اللہ علیہ و سلم کو تو سب کیفیت معلوم ہے آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کیا تم اپنا موہ مجھ سے چھپا سکتے ہو میں یہ بات سن کر باہر آ گیا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کی وفات کے بعد جب مسیلمہ نے نبوت کا دعویٰ کیا تو میں نے سوچا کہ مسلمانوں کے ساتھ مسیلمہ کو مارنے جاؤں گا شاید اس کو مار کر حمزہ کے قتل کا کفارہ ہو سکے میں مسلمانوں کے ساتھ مسیلمہ کے مقابلہ پر نکلا مسیلمہ کے لوگوں نے جو کچھ کیا وہ میں دیکھ رہا تھا اس کے بعد میں کیا دیکھتا کہ مسیلمہ ایک دیوار کی آڑ میں کھڑا ہے سر پر نشان اور اونٹ کا سا رنگ ہے میں نے وہی حربہ جو حمزہ رضی اللہ تعالی انہو کے لیے استعمال کیا تھا نکالا اور اس کے مار دیا جو دونوں چھاتیوں کے درمیان سے ہوتا ہوا دونوں منہوں کے درمیان سے پار نکل گیا اتنے میں ایک انساری کود کر اس کی طرف گیا اور میں نے اس کی کھوپڑی پر ایک تلوار بھی لگائی عبداللہ بن فزیل اس حدیث کے راوی بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے سلمان بن یسار نے ان کو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی انہو نے بتایا کہ جب مسیلمہ مارا گیا تو ایک چھوکری مکان کی چھت پر چڑھ کر کہنے لگی ہائے امیر المومنین مسیلمہ کو ایک کالے غلام نے مار ڈالا اسحاق بن نصر عبدالرزاق معمر حمام حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا ہے اللہ کا سخت غزب ہے اس قوم پر جس نے اپنے پیغمبر کے ساتھ یہ کیا دانتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ سخت گسے ہوا اس شخص پر جس کو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ و نے اللہ کے راستہ میں مارا جیسے ابی بن خلف کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ و نے خود اس کو میدان اہد میں مارا مخلد بن مالک یحیی بن سعید اموی ابن جریج امرو بن دینار اکریماح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی کا سخت غصہ اس قوم پر ہے جس کو آن حضرت صلی اللہ علیہ و سلم اللہ تعالی کی راہ میں مار دیں اللہ تعالی کا سخت غزب اس قوم پر ہے جو اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ و سلم کے چہرہ کو خون آلود کریں جیسے قریش نے کیا قطیبہ بن سعید یعقوب بن عبد الرحمن ابو حازم سلمہ بن دینار سحل بن سعید رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ ان سے کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زخمی ہونے کا حال پوچھا سحل بن سعید نے کہا اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زخم کون دھو رہا تھا اور کون پانی ڈال رہا تھا اور کون سی دوائی لگائی گئی ہو یہ کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا زخم دھو رہی تھی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی انہو دھال سے پانی ڈال رہے تھے جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا نے دیکھا کہ خون کسی طرح بند نہیں ہوتا ہے تو انہوں نے بوریے کا ایک ٹکڑا جلا کر اس کی راک زخم میں بھر دی خون بند ہو گیا یہی دن تھا کہ جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت شہید ہوئے اور چہرہ مبارک زخمی کیا گیا اور خود کو پتھر مار کر سر پر توڑا گیا عمر بن علی ابو عاصم ابن جریج عمرو بن دینار اکریماح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما سے دوایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا اللہ کا سخت غزب اس شخص پر ہے جس کو خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قتل کریں اور سخت غزب ہے اللہ کا اس پر جس نے پیغمبر کے چہرہ مبارک کو خون آلود کیا محمد بن سلام ابو معاویہ حشام بن عروہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ اللہ استجاب للہ والرسول من بعد ما اصاب هم قرح للذین احسن من هم و اتقو اجر عظیم یعنی جن لوگوں نے زخمی ہونے کے بعد اللہ تعالی اور رسول کا حکم مانا ان میں جو نیک پرہیز گار ہیں ان کو بہت ثواب ملے گا اے میرے بھانجے تمہارے والد زبیر رضی اللہ تعالی انہو اور نانا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہو انہی لوگوں میں سے تھے بات یہ ہوئی کہ احد کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو صدمہ پہنچا تھا اور کافر مکہ کو واپس گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اندیشہ پیدا ہوا کہ کافر کہیں پھر لوٹ نہ آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کافروں کا تعاقب کون کرتا ہے یہ حکم سن کر ستر حضرات نے اس حکم کی تعمیل منظور کی جس میں زبیر اور ابو بکر بھی شامل تھے بھو امبر امبر علی افلاس معاذ بن ہشام اپنے والد سے وہ کتادہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا ہم نہیں سمجھتے کہ عرب کے تمام قبائل میں انسار سے زیادہ عزت والا کوئی قیامت کے دن ہو قطادہ کہتے ہیں کہ مجھ سے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ احد کے دن ستر آدمی انسار کے شہید ہوئے اور اتنے ہی بیر معونہ کے دن اور اتنے ہی جنگِ یمامہ کے دن اور بیر معونہ کا واقعہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں ہوا تھا اور یمامہ کا واقعہ خلافتِ صدیقی میں ہوا جس دن مسلمہ قذاب سے مقابلہ ہوا قطابہ بن سعید لیس ابن شہاب عبد الرحمن بن قاب بن مالک سے روایت کرتے ہیں کہ جابر بن عبداللہ نے ان کو بتایا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم احد کے دن دو شہیدوں کو ایک ہی کپڑے میں لپیٹتے اور پوچھتے کہ ان دونوں میں قرآنِ کریم کس کو زیادہ یاد تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارہ سے بتایا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قبلہ کی سمت آگے کرتے اور فرماتے میں قیامت کے دن ان لوگوں کا گواہ ہوں گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو اسی طرح خون آلودہ بلا غسل و نماز دفن کر دیا جائے ابو عبداللہ بخاری کہتے ہیں کہ ابو الولید نے شعبہ سے انہوں نے محمد بن منقدر سے انہوں نے جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا کہ جب میرے والد عبداللہ عہد کے دن شہید ہوئے تو میں ان کی لاش کو دیکھ کر روتا تھا اور چہرہ سے کپڑا ہٹا کر دیکھتا اور آن حضرت کے اصحاب رضی اللہ تعالی عنہ مجھ کو رونے سے منع کرتے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا آپ نے فاطمہ بنت عمرو میری پھپی سے فرمایا تم عبداللہ پر مت رو اس پر تو فرشتے جنازہ اٹھانے تک سایہ کیے رہے محمد بن علا ابو اسامہ یزید بن عبداللہ بن ابی بردہ ابی بردہ بن عامر اپنے دادا سے اور وہ اپنے والد ابو موسیٰ عشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا کہ میں نے ایک بار تلوار ہلائی تو اس کی نوک ٹوٹ گئی اس کی تعبیر یہی تھی کہ مسلمان عہد کے دن شہید ہوئے پھر دوسری مرتبہ ہلائی تو ٹھیک ہو گئی اس کی تعبیر یہ تھی کہ اللہ تعالی نے مسلمانوں کو آخر میں فتح دے دی اور ان میں اتحاد پیدا کر دیا اور میں نے خواب میں گائیں دیکھیں جو زباہ ہو رہی تھی اور اللہ تعالی کے سب کام بہتر ہیں اس کی تعبیر بھی یہی تھی کہ مسلمان عہد کے دن شہید ہوئے احمد بن یونس زہیر عمش شقیق حضرت خباب رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالی کے لئے ہجرت کی تو اب ہمارا عجر اللہ کے ذمہ ہو گیا چنانچہ کچھ لوگ تو ہم میں سے دنیا سے گزر گئے اور اپنی محنت کا کچھ بدلہ دنیا میں نہ پایا انہی لوگوں میں مسعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہو تھے جو عہد کے دن شہید ہوئے اور ایک دھاری دار چادر چھوڑ گئے جب اس سے ان کا سر چھپایا جاتا تھا تو پیر کھل جاتے تھے اور جب پیر چھپائے جاتے تھے تو سر کھل جاتا تھا آخر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا سر چھپا دو اور پاؤں پر ازخر گھاس ڈال دو یا یہ فرمایا کہ پیروں پر تھوڑی سی ازخر گھاس ڈال دو اور کچھ لوگ ہم میں ایسے ہوئے کہ ان کا میوہ خوب پھلا اور ان کو چن چن کر کھاتے تھے نصر بن علی ان کے والد علی قررہ بن خالد حضرت قطادہ رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہو سے سنا کہ رسول اکرم نے فرمایا یہ احد ایک پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں عبداللہ بن یوسف امام مالک امرو بن ابی امرو انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہو روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ تبوک سے واپس آتے ہوئے جب احد نظر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ احد ایک پہاڑ جو ہمیں دوست رکھتا ہے اور ہم اس کو دوست رکھتے ہیں یا اللہ حضرت ابراہیم نے مکہ کو حرم بنایا اور میں مدینہ کو دو پتھریلے علاقوں کے درمیان حرم بناتا ہوں امرو بن خالد لیس بن سعد یزید بن ابی حبیب ابو الخیر مرسد حضرت اقبہ بن عامر سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن احد کی طرف گئے اور شہادائے احد پر مثل نماز جنازہ نماز پڑھی پھر ممبر پر آ کر فرمایا میں تمہارے واسطے کام درست کرنے کے لیے آگے چلنے والا ہوں میں تم پر گواہ ہوں میں حوز کو دیکھ رہا ہوں مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں دی گئیں یا یہ فرمایا کہ زمین کی کنجیاں دی گئیں اور بات یہ ہے مجھے اپنے بعد واللہ تمہارے مشرق ہو جانے کا اندیشہ نہیں ہے ہاں یہ ضرور ڈر ہے کہ کہیں تم دنیا میں نہ پھنس جاؤ ابراہیم بن موسیٰ ہشام بن یوسف معمر زہری عمرو بن عبی سفیان سقفی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت جاسوسی کی غرض سے قریش کی خبر لانے کو بھیجی اور اس کا افسر آسم رضی اللہ تعالی عنہو بن ثابت انساری کو بنایا جو کہ آسم بن عمر بن خطاب کے نانا تھے یہ لوگ چل کر جب مکہ اور عصفان کے درمیان پہنچے تو حضیل قبیلہ کے خاندان بنی لہیان کو ان کی خبر ہو گئی تو انہوں نے ایک سو تیر اندازوں کو ان کے تعاقب میں روانہ کر دیا اور یہ لوگ تلاش کرتے ہوئے اس جگہ پہنچے جہاں یہ مقیم تھے اور وہاں انہوں نے مدینہ کی خجوروں کی گھٹلیاں پڑی ہوئی دیکھیں اور پھر وہاں سے ان کے پیروں کے نشانات پر چلتے ہوئے مسلمانوں کو پکڑ لیا مسلمان اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک ٹیلہ پر چڑ گئے کافروں نے گھیر لیا اور کہنے لگے کہ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اگر تم نے خود کو ہمارے حوالہ کر دیا تو ہم کسی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے آسم رضی اللہ تعالی انہوں نے کہا میں کافروں کے وعدہ پر بھروسہ نہیں کرتا ہرگز نیچے نہیں اتروں گا اے اللہ اپنے پیغمبر صلی اللہ رضی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حال کی خبر کر دے کافروں نے حملہ کر دیا اور تیر برسانے لگے یہاں تک کہ حضرت آسم اپنے سات ہمراہیوں کے سات شہید ہو گئے صرف حضرت خبیب زید رضی اللہ تعالی انہو اور ایک دوسرے مسلمان بچ رہے کافروں نے ان کو امان کا یقین دلایا اور یہ ان کے پاس اتر آئے کافروں نے ان پر قابو پا لیا اور کمان کی تانت سے ان کی مشکیں باندھ لیں تیسرے مسلمان نے کہا یہ ان کی پہلی احد شکنی ہے اور اس نے جانے سے انکار کر دیا کافروں نے کھینچ کر لے جانے کی کوشش کی تو اس کو قتل کر دیا اور خبیب رضی اللہ تعالیٰ انہو اور زید رضی اللہ تعالیٰ انہو کو ساتھ لے گئے اور مکہ میں لے جا کر بیچ ڈالا خبیب کو حارس بن عامر بن نوفل کے بیٹوں نے خریدا کیونکہ خبیب نے بدر میں حارس کو قتل کیا تھا حضرت خبیب عرصہ تک ان کے پاس مقید رہے یہاں تک کہ انہوں نے ان کے قتل کا ارادہ کیا ایک دن اسی درمیان میں خبیب رضی اللہ تعالیٰ انہو نے حارس کی بیٹی سے صفائی کے لیے اس طرح مانگا کہتی ہے کہ میرا خیال کسی اور طرف ہو گیا کہ اتنے میں میرا بچہ ابو حسین خبیب کے پاس چلا گیا خبیب نے اس کو محبت سے اپنی ران پر بٹھا لیا میں نے جب یہ حالت دیکھی تو گھبرا گئی خبیب نے میری گھبراہت پہچان لی اس طرح اس کے ہاتھ میں تھا وہ کہنے لگا کیا تو خوف کرتی ہے یہ کہ میں اس بچہ کو مار ڈالوں گا اللہ نے چاہا تو ایسا کام مجھ سے کبھی نہیں ہو سکتا زینب کہا کرتی تھی میں نے خبیب سے زیادہ کسی قیدی کو نیک نہیں دیکھا میں نے خود دیکھا ہے کہ انگوروں کا خوشہ ہاتھ میں لیے کھا رہے تھے حالانکہ اس وقت مکہ میں میواہ نہیں تھا اور وہ لوہے میں جکڑے ہوئے تھے یہ اللہ کا رزق تھا جو اس نے خبیب رضی اللہ تعالی انہو کو عنایت فرمایا تھا غرض یہ کافر خبیب رضی اللہ تعالی انہو کو قتل کرنے کے لئے حدود حرم سے باہر لے گئے خبیب رضی اللہ تعالی انہو نے کہا اجازت دو کہ میں دو گانہ نماز ادا کر لوں اجازت مل گئی نماز سے فارغ ہو کر خبیب نے کہا کہ اگر یہ خیال نہ کرتے کہ میں مرنے سے ڈرتا ہوں تو اور نماز پڑھتا غرض قتل کرنے سے پہلے دو رکعت نماز پڑھنے کا طریقہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی انہوں سے اجاز ہوا ہے پھر حضرت خبیب رضی اللہ تعالی انہوں نے اس طرح دعا کی کہ اے اللہ ان سب کو چن چن کر تباہ کر دے کوئی باقی نہ رہے پھر یہ اشعار پڑھے جب میں مسلمانوں پر مر رہا ہوں تو کوئی فکر نہیں ہے کسی بھی کروٹ پر مر میں خدا کی راہ میں مر رہا ہوں وہ اگر چاہے تو میں زبون حالت نہ ہوں گا بدن اگرچہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے تو اس کے جوڑوں پر برکت ہوگی اس کے بعد اقبہ بن حارس نے کھڑے ہو کر خبیب رضی اللہ تعالی انہوں کو قتل کر قریش نے لوگوں کو بھیجا کہ آسم بن ثابت رضی اللہ تعالی انہوں کی لاش کا ایک ٹکڑا کاٹ کر لاؤ تاکہ ہم پہچانے کیونکہ آسم رضی اللہ تعالی انہوں نے بدر کے دن ایک بڑے آدمی اقبہ بن ابی معید کو قتل کیا تھا اللہ تعالی نے آسم کی لاش پر بھیڑوں کی فوج نازل کر دی جس نے آسم رضی اللہ تعالی انہوں کو بچا لیا اور قریشی لوگ لاش کے قریب بھی نہ آسکے آسکے عبداللہ بن محمد سفیان عمرو بن دینار سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہو سے سنا کہ قبیب رضی اللہ تعالی عنہو کو ابو سروعہ عقبہ بن حارس نے قتل کیا تھا ابو معمر عبدالوارس بن سعید عبدالعزیز حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ستر صحابیوں کو جن کو ہم قاری کہتے تھے کسی کام کے لیے بھیجا بنو سلیم کے دو قبیلے رئل اور زکوان نے بیر معونہ کے پاس ان کو گھیر لیا اور مارنے لگے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے کہا اللہ کی قسم ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے بلکہ ہم کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کی گز سے روانہ کیا ہے مگر کفار نے کوئی دھیان نہیں دیا اور سب کو شہید کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہینہ تک صبح کی نماز میں بد دعا فرمائی یہاں سے قنوت کی ابتدا ہوتی ہے اس سے قبل ہم قنوت نہیں پڑھتے تھے عبدالعزیز شاگرد انس رضی اللہ تعالی عنہو کہتے ہیں کہ کسی نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہو سے پوچھا کہ کنوت رکوع کے بعد ہے یا قرات سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے جواب دیا قرات سے فارغ ہو کر رکوع سے پہلے مسلم بن ابراہیم حشام قطادہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ماہ تک رکوع کے بعد کنوت پڑھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے چند قبائل کے لیے بددعا فرماتے تھے عبدالعال بن حمد یزید بن زریع سعید بن ابی عروبہ قطادہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ رئلو زکوان عسیہ اور بنی لہیان نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے دشمنوں کے مقابل میں مدد چاہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ستر اصحاب کو انسار سے ان کی مدد کے لئے روانہ کیا ہم ان کو کاری کہا کرتے تھے یہ لوگ دن کو لکڑیاں لاتے اور رات کو عبادت کیا کرتے تھے یہ حضرات جب بیر معونہ پہنچے تو قبیلے کے آدمیوں نے ان کو دھوکے سے مار ڈالا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس واقعہ کی خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ماہ تک صبح کی نماز میں ان قبیلے والوں کے لئے بدعا فرمائی یعنی رئلو زکوان عسیہ اور بنی لہیان پر حضرت انس رضی اللہ تعالی انہو کہتے ہیں کہ ہم نے تو ان کے صدمہ میں کئی آیتیں پڑھیں پھر ان کی تلاوت موقوف ہو گئی وہ آیات یہ تھی بلگو بلگو انہ قومانا انہ لقینا ربنا فرازی انہ وارضانا قطادہ رضی اللہ تعالی انہو کہتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک نے کہا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز میں ایک مہینہ تک قنوط پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے چند قبیلوں پر بدعا فرماتے تھے یعنی ریعل زکوان اسیہ اور بنی لحیان پر خلیفہ بنی قیات شیخ بخاری نے اتنا اضافہ کیا ہے کہ ہم سے ابن زریع نے ان سے سعید بن ابی ارواح نے انہوں نے قطادہ سے سنا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی انہوں نے بیان کیا کہ یہ ستر قاری بئر معونہ پر شہید کیے گئے یہ سب انساری تھے اس حدیث میں قرآن سے کتاب مراد ہے یعنی اللہ کی کتاب موسی بن اسماعیل حمام اسحاق عبداللہ بن عبی طلحہ حضرت انس رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام بن ملحان ام سلیم کے بھائی یعنی انس کے مامو کو ستر سواروں کے ساتھ بنی عامر کے پاس بھیجا وجہ یہ ہوئی کہ مشرقوں کے سردار عامر بن طفیل نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تین باتوں میں سے ایک بات کا اختیار دیا تھا اس نے کہا یا تو یہ ہونا چاہیے کہ گنوار اور دہاتیوں پر آپ حکومت کریں اور شہر والوں پر میں حکومت کروں یا میں آپ کا خلیفہ یعنی جانشین بنوں یا پھر میں دو ہزار غطفانی لشکر سے آپ پر چڑھائی کروں رسول رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لئے بدعا فرمائی اور کہا اے اللہ تو مجھے عامر کے شر سے بچانا چنانچہ اس دعا کے بعد عامر ایک عورت ام فلا کے گھر تعون میں مبتلا ہو گیا اور کہنے لگا کہ فلا خاندان کے گھر کے یہاں اونٹ کے غدود کی طرح میرے بھی غدود نکل آیا پھر اس نے کہا میرا گھوڑا لاؤ جب گھوڑا آیا تو وہ اس کی پیٹھ پر بیٹھتے ہی مر گیا حرام بن ملحان ایک لنگڑے آدمی اور ایک اور آدمی کے ساتھ عامر کے پاس گئے حرام نے ان دونوں سے پہلے میں ان کے پاس جاتا ہوں اگر کافروں نے مجھے امن دے دیا تو تم ٹھہرے رہنا اور اگر مار ڈالیں تو تم اپنے ساتھیوں کے پاس چلے جانا چنانچہ حرام نے کافروں سے جا کر کہا کیا تم مجھ کو امن دیتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و کی ایک حدیث تمہارے سامنے بیان کروں آخر حرام حدیث بیان کرنے لگے ان لوگوں نے ایک آدمی کو اشارہ کیا اس نے پیچھے سے آخر حرام کے ایک نیزہ ہمارا حمام راوی کہتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس حاق نے اس طرح کہا کہ وہ نیزہ ان کے آر پار نکل گیا نیزہ لگتے ہی حرام نے کہا اللہ اکبر رب کعبہ کی قسم میں اپنی مراد کو پہنچ گیا اس کے بعد شہید ہو گئے پھر وہ لوگ حرام کے ساتھیوں کے پیچھے لگے حتیٰ کہ سب مارے گئے صرف ایک لنگڑا باقی رہ گیا جو پہاڑ کی چوٹی پر چڑ گیا اس وقت یہ آیت نازل ہوئی جو بعد کو منسوخ ہو گئی ترجمہ ہم اپنے پروردگار سے مل گئے وہ ہم سے راضی ہم اس سے راضی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیس دن تک رعل زکوان بنی لہیان اور بنی عسیہ کے لئے بدعا فرمائی جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی حبان عبداللہ بن مبارک معمر سمامہ بن عبداللہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ جب میرے مامو حرام بن ملحان نیزہ سے شہید کیے گئے بیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو بکر رضی اللہ تعالی انہوں نے مکہ والوں کی عزا دیکھتے ہوئے مکہ سے باہر جانے کی اجازت چاہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھہر جاؤ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ میں اس وقت تک ٹھہر وں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی چلنے کی اجازت مل جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں مجھے اپنے رب سے اس کی امید ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی انہوں انتظار کرتے رہے ایک دن زہر کے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ تعالی انہوں کے پاس آئے آواز دی اور فرمایا تمہارے پاس کوئی ہو تو اسے ہٹا دو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی انہوں نے عرض کیا کوئی نہیں ہے میری دو لڑکیاں عائشہ اور اسما ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کو معلوم ہے کہ مجھے ہجرت کی اجازت مل گئی ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی انہوں نے کہا میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ چلوں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی بات ہے ابو بکر رضی اللہ تعالی انہوں نے ارض کیا میرے پاس دو انٹنیاں تیز دفتار ہیں جن کو سفر کے لیے خوب تیار کیا گیا ہے چنانچہ اس میں سے ایک انٹنی جس کا نام جدعا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی اور پھر خود بھی سوار ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ چل دیے اور غار سور میں آ کر روح پوش ہو گئے عامر بن فہیرا عبداللہ بن طفیل کا غلام تھا عبداللہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا کے ماں جائے بھائی تھے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی انہو کے پاس دودھ والی اونٹنی صبح شام لاتے تھے اور رات کو بھی ان کے پاس آتے اور جاتے تھے کوئی چرواہا اس راج سے آگاہ نہ تھا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ و سلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی انہو اس غار سے برامد ہوئے تو ان کو ہمراہ لے لیا اور یہ دونوں راستہ بتاتے جاتے تھے راستہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ و سلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی انہو باری باری ان کو اپنی سواری پر بٹھاتے رہے یہ عامر بن فہیراہ بیر معونہ کے دن شہید ہوئے ابو اسامہ روایت کرتے ہیں کہ ہشام بن عروہ نے کہا کہ میرے ماں باپ نے مجھ سے بیان کیا کہ جب عامر بن فہیراہ بیر معونہ والے دن شہید کیے گئے اور عمر بن امیہ زمری قید کیے گئے تو عامر بن تفیل نے اشارہ کرتے ہوئے پوچھا یہ لاش کس کی ہے انہوں نے کہا یہ عامر بن فہیراہ ہیں عامر بن تفیل کہتے ہیں کہ جب یہ شہید ہوئے تو ان کی ناش آسمان پر اٹھائی گئی میں نے دیکھا کہ آسمان و زمین کے درمیان معلق ہے پھر زمین پر رکھ دی گئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ اسلام نے اس واقعہ کی خبر دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم سے فرمایا تمہارے بھائی شہید کیے گئے اور انہوں نے وقت شہادت یہ دعا مانگی یا اللہ ہماری خبر ہمارے بھائیوں کو کر دے کہ ہم تجھ سے راضی ہوئے اور تو ہم سے خوش ہو اللہ نے ان کی خبر مسلمانوں کو پہنچا دی انہی شہیدوں میں ارواح بن اسما بن سلط بھی تھے اسی لیے ارواح بن زبیر جب پیدا ہوئے تو ان کا نام ارواح رکھا گیا اور انہی شہیدوں میں منظر بن عمر بھی تھے چنانچہ اسی وجہ سے منظر بن زبیر کا نام رکھا گیا محمد محمد مقاتل عبداللہ بن مبارک سلیمان تیمی ابو مجلز حضرت انس رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ماہ تک رکوع کے بعد قنود پڑھتے رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رعل زکوان اور اسیہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمان کے لئے بددعا فرماتے رہے یحیی بن بکیر امام مالک اسحاق بن عبداللہ بن عبی طلحہ رضی اللہ تعالی انہوں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تیس دن تک ان لوگوں کے لئے جنہوں نے بیر معونہ پر آن صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو شہید کیا تھا یعنی رئیل زکوان اور بنی لہیان کے لئے بددعا فرماتے رہے اور فرمایا کہ اسیہ نے اللہ تعالی اور اس کے رسول کی نافرمانی کی حضرت انس رضی اللہ تعالی انہوں کہتے ہیں کہ پھر اللہ تعالی نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ان شہداء بیر معونہ کے حق میں آیات نازل فرمائی مگر بعد کو ان کو پڑھنا موقوف ہو گیا وہ آیات یہ ہیں موسیٰ بن اسماعیل عبدالواحد بن زیاد عاصم بن سلیمان سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالی انہوں سے دریافت کیا کہ نماز میں قنوط پڑھنا کیسا ہے انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں نے کہا رکوع سے پہلے یا بعد انہوں نے کہا رکوع سے پہلے میں نے کہا فلاں صاحب محمد بن سیرین یا کوئی اور تو آپ رضی اللہ تعالی انہوں کے حوالہ سے کہتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالی انہوں نے کہا کہ رکوع کے بعد انس رضی اللہ تعالی انہوں نے کہا وہ غلط کہتے ہیں رکوع کے بعد حضرت صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ ان قاری ان قاریوں کو شہید کر ڈالا چنانچہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ماہ تک رکوع کے بعد کنوت پڑھتے رہے اور ان کے لئے بدعا فرماتے رہے یعقوب بن ابراہیم یحیی بن سعید عبید اللہ عمر نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ اہد کے دن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا اس وقت میں چودہ برس کا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے لڑائی میں حصہ لینے سے روک دیا لیکن خندق میں جب کہ میں پندرہ برس کا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور شریک جنگ ہونے کی اجازت مرحمت فرما دی خطیبہ بن سعید عبدالعزیز بن ابی حازم وہ اپنے والد سلمہ بن دینار سے وہ حضرت سحل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ ہم لوگ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ خندق کھود رہے تھے اور مٹی کاندھوں پر اٹھا رہے تھے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ آخرت کے عیش کے سوا کوئی عیش اچھا نہیں تو مہاجرین اور انسار کو بخش دے اور ان پر مہربانی فرما عبداللہ بن محمد معاویہ بن عمرو ابو اسحاق حمید طویل حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ و سلم جب خندق کی طرف تشریف لے گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ مہاجرین و انسار سردی میں خندق کھود رہے ہیں ان کے پاس یہ کام لینے کے لیے غلام بھی نہیں تھے آن حضرت صلی اللہ علیہ و سلم ان کی تکلیف اور بھوک کو دیکھ کر فرمانے لگے کہ اے اللہ عیش تو آخرت ہی کا بہتر ہے تو مہاجرین و انسار کو بخش دے مسلمانوں نے یہ سن کر جواب دیا کہ ہم تو محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ و سلم سے بیعت کر چکے ہیں جب تک جان جسم میں ہے جہاد کرتے رہیں گے ابو معمر عبدالوارس عبدالعزیز بن صحیب حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ مہاجرین اور انسار مدینہ کے اطراف میں خندق کھود رہے تھے اور مٹی اپنے کاندھوں پر ڈھو رہے تھے اور کہتے جا رہے تھے کہ ہم وہ ہیں جنہوں نے محمد کے ہاتھ پر بیعت کی ہے کہ عمر بھر کے لئے اسلام پر قائم رہیں گے آن حضرت صلی اللہ علیہ و سلم ان کے جواب میں فرماتے ہیں کہ اے اللہ فائدہ تو آخرت ہی کا بہتر ہے انسار اور مہاجرین میں برکت عطا فرما حضرت انس رضی اللہ تعالی انہو کہتے ہیں کہ ایک ایک مٹھی جو لاتے پھر ان کو بد مزا چربی میں پکا کر سب مل کر کھا لیتے حالانکہ وہ حلق کو پکڑتی تھی اور اس میں سے بدبو آتی تھی خلاد بن یحیہ عبدالواحد بن ایمن اپنے والد ایمن سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں جابر بن عبداللہ کے پاس آیا انہوں نے فرمایا ہم خندق خود رہے تھے کہ اتنے میں ایک سخت پتھر نکلا ہم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ ایک سخت پتھر خندق میں نکل آیا کیا کرنا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھہرو میں خود خندق میں اترتا ہوں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ سے پتھر بندھا ہوا تھا اور تین دن بھوکے پیاسے تھے ہم لوگوں نے بھی تین دن سے کچھ نہ کھایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدال ہاتھ میں لے 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 اس پتھر لے پتھر ریتی کی طرح بہنے لگا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا راوی کو شک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہیل یا اہیم لفظ کہا آخر میں نے اجازت مانگی کہ گھر تک جانے دیا جائے میں گھر آیا اور اپنی بیوی سہلا بنت مسعود سے کہا آج میں نے ایسی بات دیکھی کہ سبر کرنا دشوار ہو گیا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے ہیں کیا تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے بیوی نے کہا تھوڑے سے جو ہیں اور ایک بکری کا بچہ ہے میں نے بکری کا بچہ حضبہ کیا بیوی نے جو پی سے اور گوشت ہانڈی میں پکنے کو رکھ دیا آٹا خمیر ہو رہا تھا اور ہانڈی پکنے کے سلم کے پاس آیا اور عرض کیا تھوڑا سا کھانا تیار کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے چلیں اور دو ایک دوسرے آدمیوں کو ساتھ لے لیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کتنا کھانا تیار کیا ہے میں نے عرض کیا کہ ایک سا عجو اور ایک بکری کا بچہ پکایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافی ہے اور اچھا ہے تم جاؤ اور اپنی بیوی سے کہہ دو کہ جب تک میں نہ آؤں ہانڈی چولہے سے نہ اتاریں اور روٹی تنور سے نہ نکالیں میں آتا ہوں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے فرمایا اٹھو جابر رضی اللہ تعالی انہو کی دعوت میں چلو مہاجرین و انسار کھڑے ہو گئے مگر جابر رضی اللہ تعالی انہو نے اس قیفیت کو دیکھا تو بیوی کے پاس جا کر کہنے لگے کہ اب کیا ہوگا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین و انسار اور ساتھ والے سب کو لے کر آ رہے ہیں بیوی نے کہا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے کچھ پوچھا تھا کہنے لگے ہاں پوچھا تھا پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور سب سے فرمایا اندر چلو اور گڑ بڑ مت کرو پھر آپ نے روٹیاں توڑ کر اور ان پر گوشت رکھ کر سب کے سامنے رکھا اور تنور ہانڈی کو بند کر لیتے برابر اسی طرح کرتے رہے یہاں تک کہ سب نے پیٹ بھر کر کھا لیا پھر بھی تھوڑا سا کھانا بچ رہا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر رضی اللہ تعالی انہو کی بیوی سے فرمایا کہ تم کھاؤ اور اپنے آدمیوں کو بھی حصہ روانہ کرو کیونکہ آج کل بھوک سے پریشان ہو رہے ہیں عمرو بن علی ابو آسم حنزلہ بن ابی سفیان شعید بن مینہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ جب خندق کھو دی جا رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سخت بھوکے ہیں میں گھر آیا اور بیوی سے پوچھا کچھ کھانے کو ہے کیونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے معلوم ہوتے ہیں بیوی نے بوری سے جو نکالے جو ایک سا تھے گھر میں بکری کا ایک بچہ پلا ہوا تھا وہ میں نے زبا کیا اتنے میں بیوی نے آٹا پیس لیا اور گوشت کاٹ کر ہانڈی میں چڑھا دیا پھر میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا بیوی نے چلتے وقت کہا کہ دیکھو کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کے سامنے شرمندہ مت کرنا کہ بہت سے آدمی آ جائیں اور کھانا تھوڑا ہو جائے میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے چپکے سے عرض کیا میں نے ایک بکری کا بچہ کٹا ہے اور ایک ساہ کا آٹا پیسا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سات چند آدمیوں کو لے کر چلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی اے خندق والو جلدی چلو جابر نے کھانا پکایا ہے پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تم چلو مگر میرے آنے تک نہ ہانڈی اتارنا اور نہ خمیر کی روٹیاں پکانا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی لوگوں کو لے کر آنے کے لئے تیار ہونے لگے میں نے آ کر بیوی سے سب باتیں کہہ دی تو وہ گھبرا گئی اور کہا تم نے کیا کیا میں نے کہا میں نے تمہاری بات بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دی تھی غرض آن حضرت تشریف لائے اور خمیر میں لعاب دہن ملایا اور دعائے برکت فرمائی پھر فرمایا اے جابر روٹی پکانے والی کو بلاؤ وہ میرے پاس روٹی پکائے اور ہانڈی سے گوشت نکالے اور اسے چلہے سے نہ اتارے آخر سب نے پیٹ بھر کر کھا لیا ہانڈی اسی طرح پک رہی اور ابل رہی تھی اور روٹیاں پکائی جا رہی تھی جابر رضی اللہ تعالی انہو کہتے ہیں اللہ کی قسم کھانے والے ایک ہزار تھے سب نے کھایا اور پھر بھی بچ رہا ہانڈی میں گوشت بھرا ہوا تھا اور روٹیاں برابر پک رہی تھی عثمان بن ابی شعبہ عبدہ بن سلیمان حشام بن عروا اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے پوچھا کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے ترجمہ جب کفار نے تمہارے اوپر اور نیچے سے چڑھائی کی اور تمہاری آنکھیں دشمنوں کو دیکھ کر پتھرا گئی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا نے جواب دیا یہ جنگ خندق کے دن کا حال تھا مسلم بن ابراہیم شعبہ ابو اسحاق حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم خندق کے دن بزات خود مٹی اٹھا رہے تھے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شکم مبارک کو مٹی نے چھپا لیا تھا یا گرد آلود ہو گیا تھا اور آپ یہ اشعار پڑ رہے تھے تو اگر ہدایت نہ کرتا تو کہاں ملتی جنت نہ پڑھتے ہم نمازیں اور نہ دیتے ہم زکاة اب اتار ہم پر تسلی اے شاہ و عالی صفات پاؤں جماد ہمارے دے لڑائی میں سبات بے سبب ہم پر یہ دشمن ظلم سے چڑھ آئے ہیں جب پکاریں وہ ہمیں سنتے نہیں ہم ان کی بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری مصرہ کو بلند آواز سے ادا فرما رہے تھے مسدد بن سرحد یحیی بن سعید شعبہ حکم بن عطبہ مجاہد حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما سے دوایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے پرواہ ہوا سے مدد دی گئی ہے اور قوم آد کو پچھوا ہوا سے ہلاک کیا گیا ہے احمد بن عثمان شریح بن مسلمہ ابراہیم بن یوسف اپنے والد اور دادا ابو اسحاق سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی انہو سے سنا وہ بیان کرتے تھے کہ جنگ احزاب یعنی خندق کے دن میں نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ اللہ علیہ وسلم خندق کی مٹی دھو رہے تھے یہاں تک کہ شکم مبارک مٹی سے چھپ گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ پر بال بہت تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابن رواحہ رضی اللہ تعالی انہو کے یہ اشعار پڑھتے جاتے اور مٹی اٹھاتے جاتے تھے اللہ اگر تو ہدایت نہ کرتا اور فضل نہ فرماتا تو ہم نہ صدقہ دیتے اور نہ نماز پڑھتے اے اللہ ہمیں تسکین عطا فرما اور دشمنوں کے مقابلہ کے وقت ہمارے پاؤں جمع دے انہوں نے ہم پر ظلم کیا ہے اگر یہ ہم سے فتنہ کریں گے تو ہم نہیں مانیں گے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخر مصرا کھینج کر پڑھتے تھے عبدہ بن عبداللہ عبدالسمد بن عبدالوارس عبدالرحمن بن عبداللہ بن دینار اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ابن عمر کہتے تھے کہ سب سے پہلے میں جس جنگ میں شریک ہوا وہ خندق کا دن تھا یعنی جنگ خندق تھی ابراہیم بن موسی ہشام معمر زہری سالم بن عبداللہ بن دینار حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں امی المومنین حضرت حفظہ رضی اللہ تعالی انہا کے پاس گیا تو ان کے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا میں نے کہا تم دیکھ تھی ہو کہ لوگوں نے یہ کیا کیا ہے مجھے تو حکومت سے کوئی چیز نہیں ملی وہ فرمانے لگیں تم جاؤ لوگوں سے ملاقات کرو وہ تمہارا انتظار کر رہے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ تم جاؤ جاؤ اور آدہ مستحق ہیں عاملہ میں تم سے اور تمہارے باپ سے زیادہ مستحق وہ ہے جو اسلام کی خاطر تم سے جنگ کر چکا ہو مگر میں خون ریزی کے خوف سے خاموش ہو کر جنت کے ثواب پر قناعت کر گیا حبیب نے کہا آپ نے خود کو فساد سے بچا لیا اس حدیث کو محمود بن غیلان نے بھی عبد الرزاق سے روایت کیا ہے اس میں نسوانوہا کی جگہ نو ساتوہا ہے ابو نعیم سفیان ابو اسحاق سلمان بن سرد سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و نے احزاب کے دن فرمایا اب ہم ہی ان پر چڑھائی کیا کریں گے وہ ہم پر چڑھائی نہیں کر سکیں گے عبداللہ بن محمد یحیی بن آدم اسرائیل ابو اسحاق سلمان بن سورد سے روایت کرتے ہیں وہ میں نے سنا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ اب آج سے ہم ہی ان پر چڑھائی کر کے جائیں گے اور لڑیں گے وہ ہم پر چڑھائی نہیں کر سکتے pope اسحاق بن منصور آج روح بن عبادہ حشام بن حسان محمد بن سیرین عبیدہ سلمانی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہوں سے روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کے دن فرمایا اے اللہ کافروں کے گھر اور ان کی قبریں آگ سے بھر دے کیونکہ انہوں نے ہمیں بیچ کی نماز نہ پڑھنے دی اور سورج ڈوب گیا بوجہ مشغولیت جنگ مکی بن ابراہیم حشام بن حسان یحیٰ بن ابی کثیر ابو سلمہ بن عبد الرحمن حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہوں سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ خندق کے دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہوں بن خطاب سورج ڈوبنے کے بعد کافروں کو برا کہتے ہوئے تشریف لائے اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول میں عثر کی نماز ادا کرنے نہ پایا تھا اور سورج ڈوب گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ میں نے بھی نماز نہیں پڑھی پھر ہم آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وادی بتحا میں آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ہم نے وضو کیا سورج ڈوب ہو چکا تھا پہلے عثر کی نماز پڑھائی پھر مغرب کی پڑھائی محمد بن قصیر سفیان محمد بن منقدر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جنگ احضاب کے دن کون ہے جو کفارِ قریش کی خبر لائے زبیر رضی اللہ تعالی عنہوں نے کہا میں ہوں پھر فرمایا کون ہے جو ہم کو قوم کی خبر لا کر دے زبیر رضی اللہ تعالی عنہوں نے کہا میں ہوں پھر فرمایا کون ہے جو قوم بنی قریضہ کی خبر لائے زبیر رضی اللہ تعالی عنہ بن عوام نے کہا میں ہوں پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر پیغمبر کے حواری رفیق خاص ہوتا ہے اور میرا حواری زبیر رضی اللہ تعالی عنہ بن عوام ہے قطعبہ بن سعید لیس بن سعید سعید بن ابی سعید اپنے والد سے وہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعایا کلمات ارشاد فرماتے تھے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے جس نے اپنے لشکر کو غلبہ عطا فرمایا اور اپنے بندے کی مدد کی اور جماعت کفار کو مغلوب کیا اس کی ذات بے مثل ہے باقی ہر چیز کو فنا ہے محمد بن سلام بے کندی مروان بن معاویہ فزاری عبدہ اسماعیل بن ابی خالد حضرت عبداللہ بن ابی اوفا سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے ان کو کہتے سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کی جماعت کے لیے بددعا فرماتے تھے اور اس طرح ارشاد فرماتے تھے کہ اے اللہ کتاب کو نازل کرنے والے کافروں کی جماعت کو شکست دے یا اللہ ان کو شکست دے اور ان کے قدم اکھیڑ دے محمد بن مقاتل عبداللہ بن مقاتل موسیٰ بن اقباہ سالم بن عبداللہ اور نافع دونوں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حج جہاد یا عمرہ سے واپس آتے تو پہلے تین بار اللہ اکبر فرماتے پھر اس طرح ارشاد فرماتے کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں وہ اکیلا ہے کوئی اس کا شریک نہیں ہے وہی بادشاہ ہے اور تمام تعریفیں اسی کے لئے ہیں وہ سب کچھ کر سکتا ہے ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں اسی کی عبادت اور سجدہ کرنے والے ہیں ہم اپنے مالک کے شکر گزار ہیں اس نے اپنا وعدہ پورا کر دیا اور اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی اور کافروں کو شکست دی اور مغلوب کیا عبداللہ بن عبی شہبہ ابن نمیر ہشام بن عروہ اپنے والد سے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتی ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جنگ خندق سے واپس آئے ہتھیار اتارے گسل کیا پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہتھیار کھول دیئے مگر ہم فرشتوں نے واللہ ابھی تک ہتھیار نہیں اتارے چلیے ان پر حملہ کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کس پر جبرائیل علیہ السلام نے اشارہ کیا کہ بنی قریضہ پر چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف تشریف لے گئے موسی بن اسماعیل جریر بن حازم حمید بن حلال حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہو کہتے ہیں کہ میں لشکر جبرائیل علیہ السلام کا گردو غبار اب تک بنی غنم میں اڑتے ہوئے دیکھ رہا ہوں یہ اس وقت کی بات ہے جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وہ بنی قریضہ کی طرف گئے تھے عبداللہ بن محمد بن اسماع جویریہ بن اسماع نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا جنگ خندق کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں ہر کوئی نمازِ اثر بنی قریضہ کے پاس پہنچ کر پڑھے مگر نماز کا وقت راستہ ہی میں آ گیا کچھ لوگوں نے کہا ہم تو وہی پہنچ کر نماز پڑھیں گے بعض نے کہا کہ ہم تو پڑھ لیتے ہیں کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ نہیں تھا کہ نماز قضا کر دی جائے جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ واقعہ بتایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے کچھ نہیں فرمایا عبداللہ بن عبی اسود معتمر بن سلیمان دوسری سند امام بخاری خلیفہ بن خیات معتمر بن سلیمان وہ اپنے دادا سے اور وہ حضرت انس رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ انسار خجور کے درخت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور حدیہ پیش کیا کرتے تھے آخر اللہ نے بنی قریزہ اور بنی نظیر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح عنایت فرمائی حضرت انس رضی اللہ تعالی انہوں کہتے ہیں کہ میرے گھر والوں نے مجھ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا کہ میں ان سے وہ درخت واپس مانگوں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور حدیہ حدیہ تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ درخت ام ایمن کو دے دیئے تھے اتنے میں وہ آ گئیں اور میری گردن میں کپڑا ڈال کر کہنے لگیں اس اللہ کی قسم جو معبود حقیقی ہے یہ درخت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیئے ہیں اب تم کو واپس نہیں دیں گے یا ایسا ہی کچھ کہا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے ام ایمن تم اتنے درخت ان کے بدلے لے لو مگر وہ یہی کہے جا رہی تھی واللہ میں نہیں دوں گی حتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا ان سے دس گناہ لے لو یا انس نے کچھ ایسی ہی بات کہی محمد بن بشار منظر شعبہ سعاد بن ابراہیم ابو امامہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ بنی قریزہ سعاد بن معاز رضی اللہ تعالی انہوں کے فیصلہ پر راضی ہو کر قلاح سے اتر آئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سعاد کو بلوایا وہ گدھے پر بیٹھے ہوئے جب مسجد کے قریب آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسار سے فرمایا اٹھو اپنے سردار کے لینے کے لیے یا یہ فرمایا کہ اٹھو اس کے لینے کو جو سب سے بہتر ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعاد رضی اللہ تعالی انہوں سے فرمایا کہ بنی قریزہ تمہارے فیصلہ پر راضی ہو کر اتر آئے ہیں انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ جو ان میں لڑائی کے قابل ہیں ان کو قتل کر دیا جائے اور عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کیا یا بادشاہ کی مرضی کے مطابق زکریہ بن یحیہ عبداللہ بن نمیر حشام بن عروہ وہ اپنے والد سے اور وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت کرتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ سعاد کو جنگ خندق میں حبان بن عرقہ ایک قریشی نے تیر مارا جو کہ ہفتے اندام کی رگ میں لگا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے مسجد میں ایک خیمہ لگا دیا تاکہ ان کی دیکھ بھال کر سکیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ خندق سے واپس آئے ہتھیار اتارے گسل کیا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آ گئے اور اپنے سر سے گرد و غبار دور کر رہے تھے انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہتھیار اتار دیئے اللہ کی قسم میں نے ابھی تک نہیں کھولے چلیے بنی قریزہ کی طرف چلیں چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر بنی قریزہ کو گھیر لیا آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ پر راضی ہو کر بنی قریزہ قلاح سے اتر آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعاد جو فیصلہ کر دیں منظور کر لو پھر سعاد آئے اور انہوں نے کہا کہ میں یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ جو لڑائی کے لائک ہیں ان کو قتل کر دیا جائے اور بچوں اور عورتوں کو قیدی بنا لیا جائے انہیں لونڈی غلام بنایا جائے اور ان کا مال مسلمانوں میں تقسیم کر دیا جائے ہشام کہتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے بتایا کہ سعاد رضی اللہ تعالی عنہ نے زخمی ہونے کے بعد دعا کی کہ اے اللہ تو خوب جانتا ہے کہ مجھ کو کسی قوم سے اور خصوصاً اس قوم سے جس نے تیرے رسول کو جھوٹا کہا اور مکہ سے نکال دیا لڑنے سے زیادہ کوئی چیز محبوب نہیں اے اللہ میں جانتا ہوں کہ تُو نے ہماری اور ان کی لڑائی ختم کر دی پھر بھی اگر کوئی لڑائی باقی ہو تو مجھے تُو زندہ رکھ تاکہ تیری راہ میں میں ان سے جہاد کروں اور اگر تیری طرف سے لڑائی کا سلسلہ بند کر دیا گیا ہو پھر میرے زخم کو جاری کر دے تاکہ میں اسی میں شہید ہو جاؤں چنانچہ ان کے سینہ سے خون جاری ہو گیا جو ڈیرہ سے بیہ بیہ کر مسجد میں آ رہا تھا لوگ ڈر گئے اور بنی غفار سے پوچھنے لگے کہ یہ تمہارے خیمہ سے کیا بیہ بیہ کر آ رہا ہے پھر معلوم ہوا کہ حضرت سعاد رضی اللہ تعالی عنہ کے زخم سے خون بہ رہا ہے آخر وہ اسی میں فوت ہو گئے حجاج بن منحال شعبہ عدی بن ثابت حضرت براہ بن عاظب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے فرما رہے تھے مشرکوں کی حجو کرو جبرائیل علیہ السلام تمہاری مدد پر ہیں دوسری سند ابراہیم بن تہمان شیبانی عدی بن ثابت نے حضرت براہ بن عاظب رضی اللہ تعالی عنہ سے اتنا اور پڑھایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی قریضہ کے دن حسان بن ثابت سے اس طرح فرمایا کہ مشرکوں کی حجو کرو جبرائیل علیہ السلام تمہاری مدد پر موجود ہیں عبداللہ بن رجعہ نے کہا ہم کو عمران نے ان کو یحییٰ بن کثیر نے اور ان کو ابو سلمہ نے وہ جابر بن عبداللہ سے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نماز خوف ساتویں غزوہ ذات الرقاہ میں پڑھائی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ آن حضرت نے نماز خوف زی قرد میں پڑھی بکر بن سوادہ نے کہا مجھ سے زیاد بن نافع نے ان کو ابو موسیٰ سے وہ جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے محارب اور سالبہ کی لڑائی میں نماز خوف پڑھائی ابن عسحاق وحب بن قیسان سے وہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نخل سے ذات الرقاہ کی لڑائی میں گئے وہاں غطفان ملے مگر لڑائی نہیں ہوئی ہر ایک ایک دوسرے کو ڈراتا رہا اس وقت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خوف کی نماز پڑھائی یزید بن ابی عبید نے سلمہ بن اقوع رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرد کے دن جہاد میں شریک ہوا محمد بن علیہ ابو اسامہ یزید بن عبداللہ اپنے دادا ابی بردہ سے وہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ہم چھے آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک لڑائی کے لیے نکلے ہم سب کے پاس صرف ایک ہی اونٹ تھا باری باری سوار ہوتے چلتے چلتے پاؤں پھٹ گئے اور میرے تو ایک پیر سے خون بھی بہنے لگا آخر کیا کرتے اپنے پاؤں پر پرانے کپڑے چیتھڑے لپیٹ لیے اسی وجہ سے اس لڑائی کو ذاتر رکا کہا جاتا ہے یعنی چیتھڑے والی لڑائی کہ پیر پر چیتھڑے باندے تھے ابو موسیٰ نے یہ حدیث بیان تو کر دی مگر ان کو اس کا بیان کرنا اچھا معلوم نہیں ہوا کہنے لگے میں پسند نہیں کرتا کہ اپنے اعمال میں سے کسی کو ظاہر کروں قطعبہ بن سعید امام مالک جزید بن رومان سوالح بن خوات سے روایت کرتے ہیں کہ جو ذاتر رکاہ میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاضر تھے کہ نمازِ خوف کے لیے ایک گروہ نے حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صف باندھی اور ایک گروہ دشمن کے مقابلہ پر موجود رہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گروہ کو ایک رکعت پڑھائی پھر خاموش کھڑے رہے مقتدی اپنی دوسری رکعت پوری کر کے لوٹ گئے اور دشمن کے مقابلہ میں جم گئے پھر دوسرا گروہ آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی ایک رکعت پڑھائی پھر خاموش بیٹھے رہے مقتدیوں نے ایک رکعت خود پوری کی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ سلام پھیرا معاز بن ہشام نے کہا ہم سے ہشام دستوائی نے ابی زبیر سے وہ جابر رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ ہم نقل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے پھر نماز خوف کا ذکر کیا جیسا کہ اوپر گزرا امام مالک نے فرمایا صلات الخوف کی سب سے اندہ یہی روایت میں نے سنی معاز بن ہشام کے ساتھ اس حدیث کو لیس بن سعد انہوں نے زید بن اسلم وہ قاسم بن محمد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوف کی نماز غزوا بنی انمار میں پڑھی مسدد یحیٰ بن سعید قطان یحیٰ بن سعید انساری قاسم بن محمد سوالح بن خوات سحل بن ابی حسمہ رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ صلات خوف کا طریقہ یہ ہے کہ امام قبلہ کو موہ کر کے کھڑا ہو اور ایک گروہ مسلمانوں کا امام کے پیچھے اور ایک گروہ دشمن کے مقابل کھڑا رہے جو امام کے پیچھے ہیں ان کے ہمراہ ایک رکت پڑھے اور خاموش کھڑا رہے مقتدی اپنی دوسری رکت پڑھ لیں اور دشمنوں کے مقابلہ پر چلے جائیں پھر وہ لوگ آئیں اور امام ایک رکت ان کے ساتھ پڑھے اب امام کی دو رکت ہو گئیں مقتدی اپنی رکت دو سجدوں کے ساتھ پڑھیں پھر امام اور یہ سب ایک ساتھ سلام پھیر دیں مسدد یہیہ شعبہ عبد الرحمن قاسم بن محمد سوالح بن خوات حضرت سہل بن ابی حسمہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح کی حدیث روایت کرتے ہیں محمد بن عبید اللہ ابن ابی حازم یہیہ قاسم بن محمد سوالح بن خوات حضرت سہل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ سہل نے مجھے اپنا قول جس کا اوپر ذکر ہوا ہے بیان کیا ابو الیمان شعیب زہری سالم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ نجد کے جہاد میں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھا ہم لوگ دشمن کے مقابل کھڑے ہوئے اور صفے باندھی مسدد یزید بن زریع معمر زہری سالم بن عبداللہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گروہ کو نماز پڑھائی اور دوسرا گروہ دشمن کے مقابل رہا جب وہ اپنے ساتھیوں کی جگہ چلے گئے تو دوسرا گروہ آ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی ایک رکت پڑھائی اور پھر سب کے ساتھ سلام پھیرا انہوں نے کھڑے ہو کر اپنی ایک رکت مکمل اور تمام کر لی تھی ابو الیمان شعیب زہری سنان ابو سلمہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نجد کی طرف جہاد کیا تھا اسماعیل ان کے بھائی سلمان محمد بن ابی عطیق ابن شہاب سنان بن ابی سنان دولی حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے کہا کہ ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ نجد میں جہاد کیا پھر جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ واپس آیا پھر ایک ایسے جنگل میں دوپہر ہو گئی جس میں بہت کانٹے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہیں اتر گئے وہ لوگ جنگل میں درخت تلاش کرنے لگے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھنے درخت کے نیچے آرام کرنے لگے اور تلوار کو اس درخت کے ساتھ لٹکا دیا حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ابھی سوئے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو پکارا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے کیا دیکھتے ہیں کہ ایک دہاتی آرابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سو رہا تھا اور اس نے سونے کی حالت میں میرے اوپر تلوار کھینچ لی میں اسی وقت اٹھ بیٹھا تو یہ کہنے لگا اب تم کو میرے ہاتھ سے کون بچائے گا میں نے جواب دیا اللہ دہاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کچھ سزا نہیں دی اور یہ واقعہ بیان فرماتے رہے اب آن کہتے ہیں ہم سے یحییٰ بن کثیر نے ان سے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ جنگِ ذاتِ رکاع میں ہم رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے جب کوئی سایہ دار درخت ملتا تو ہم اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چھوڑ دیتے ایک مشرق نے رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی درخت میں لٹکی ہوئی تلوار کھینچ لی اور کہا تم مجھ سے ڈرتے ہو یا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا نہیں اس نے کہا تم کو آج مجھ سے کون بچائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اصحابِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ڈانٹا اور دھنکایا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت کے ساتھ دو رقتیں پڑھیں پھر وہ ہٹ گئے دشمن کے سامنے چلے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے گروہ کو دو رقتیں پڑھائیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی چار ہوئیں دو فرض دو نفل اور لوگوں کی دو دو رقتیں ہوئیں مسدد کہتے ہیں کہ ابو عوانہ ابو بشر نے اس کا نام غورس بن حارس بتایا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جنگ محارب حفظہ کے لوگوں سے لڑی تھی ابو زبیر جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہتے ہیں کہ ہم آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نخل میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوف کی نماز پڑھی ابو حریرہ کہتے ہیں کہ میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نجد کے جہاد میں خوف کی نماز پڑھی حالانکہ ابو حریرہ خیبر کے دنوں میں آن حضرت کے پاس آئے تھے قطعبہ بن سعید اسماعیل بن جعفر ربیع بن عبی عبد الرحمن محمد بن یحیع بن حبان حضرت ابن محیریز رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے مسجد نبوی میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا اور ان سے میں نے عدل کا مسئلہ حضریافت کیا آپ نے کہا کہ ہم غزوہ بنی مستلق میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے وہاں عرب کی باندیاں ہاتھ آئیں اور ادھر ہم کو عورتوں کی خواہش تھی اور بے عورت رہنا مشکل ہو رہا تھا ہم عزل کرنا چاہتے تھے مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کا خیال آتے ہی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور یہ مسئلہ پوچھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عزل نہ کرنے میں کیا برائی ہے اور اللہ تعالی کے حکم میں جو جان قیامت تک آنے والی ہے وہ ضرور آ کر رہے گی محمود، عبد الرزاق، معمر، زہری، ابی سلمہ، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہو بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے فرمایا ہم نجد کی جنگ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے جب دوپہر کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سایہ دار درخت کے نیچے آرام کرنے لگے اور تلوار کو لٹکا دیا ہم لوگ بھی ادھر ادھر درختوں کے نیچے سایہ کے لیے متفرک ہو گئے تھوڑی ہی دیر کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بلایا ہم گئے اور دیکھا کہ ایک آرابی پاس بیٹھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آرابی نے میرے سوتے ہی آ کر تلوار میرے اوپر کھینچ لی میں جاگ اٹھا یہ میرے سامنے تلوار تانے ہوئے کھڑا تھا اور کہہ رہا تھا بتاؤ تم کو میرے ہاتھ سے کون بچا سکتا ہے میں نے جواب دیا اللہ تعالی پھر تلوار کو نیام میں رکھ کر بیٹھ گیا دیکھ یہ بیٹھا ہے جابر رضی اللہ تعالی عنہو کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کوئی سزا نہیں دی آدم بن ابی یاس ابن ابی زعب عثمان بن عبید اللہ بن سراکہ حضرت جابر بن عبداللہ انساری سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ انمار میں سواری پر بیٹھے بیٹھے قبلہ کی طرف موہ کر کے نفل نماز پڑھتے دیکھا ہے عبدالعزیز بن عبداللہ ابراہیم بن سعد سوالح بن قیسان ابن شہاب سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ مجھ سے ارواح رضی اللہ تعالی اللہ عنہو بن زبیر سعید بن مسیب القماہ بن وقاس عبید اللہ بن عبداللہ بن عطباہ بن مسعود نے حدیث بیان کی کہ ان چاروں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا زوجہ محترمہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اس تحمت کا قصہ بیان کیا اور ان میں سے ہر ایک اس حدیث کا ایک ایک ٹکڑا روایت کرتے ہیں اور بعض کو بعض سے یہ حدیث زیادہ یاد تھی اور بیان کرنے میں بہت صحیح تھے میں نے ہر ایک کی حدیث جو انہوں نے مجھ سے بیان کی یاد رکھی ہے چنانچہ یہ چاروں حضرات بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سفر پر جانے کا قصد فرماتے تھے ازواج متحرات کے درمیان قرآن ڈالتے تھے جس کا نام قرآن میں نکلتا اس کو ساتھ لے جاتے تھے ایک مرتبہ قرآن میں میرا نام آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے ہمراہ لے گئے یہ وقت وہ تھا جبکہ پردہ کی آیات نازل ہو چکی تھی چنانچہ میں پردہ کے ساتھ اونٹ کے ہودے میں سوار کرائی جاتی تھی اور اتاری جاتی تھی غرض کے جب ہم رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ سے فارغ ہو کر واپس لوٹے اور مدینہ منورہ کے قریب پہنچ گئے تو رات کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چلنے کا حکم دیا تو میں رفع حاجت کی غرض سے گئی اور لشکر سے دور نکل گئی واپس آئی اور جب سوار ہونے کے لیے اپنی سواری کے قریب آئی تو کیا دیکھتی ہوں کہ میرا ہار جو خزف یمنی کا تھا وہ کہیں ٹوٹ کر گر پڑا ہے میں فوراں واپس لوٹی اور ہار تلاش کرنے لگی اس میں مجھے دیر ہو گئی جن لوگوں کے سپرد مجھے ہودے پر سوار کرنے کا کام تھا انہوں نے ہودے کو اٹھا کر اونٹ پر رکھ دیا اور سمجھے کہ شاید میں اپنے ہودے میں بیٹھی ہوں اس زمانہ میں عورتیں ہلکی ہوتی تھی کیونکہ غزہ سادی اور غیر مرغن کھائی جاتی تھی اس لیے ہودہ اٹھانے والوں کو کچھ پتہ نہیں چلا دوسرے میں بہت کم سن بھی تھی اس کے بعد وہ سب اونٹ لے کر چل دیئے مجھے ہار اس وقت ملا جبکہ لشکر اپنے مقام سے روانہ ہو چکا تھا میں اپنی جگہ پر بیٹھ گئی اس خیال سے کہ جب لوگوں کو میرے رہ جانے کی خبر ہوگی تو وہ ضرور تلاش کرنے کی غرض سے واپس آئیں گے میں بیٹھے بیٹھے سو گئی صفوان بن معطل سلمی جو بعد کو زکوانی کے نام سے مشہور ہوئے وہ لشکر کے پیچھے پیچھے رہا کرتے تھے تاکہ گری پڑی چیزیں اٹھاتے ہوئے آئیں وہ صبح کو جب قریب پہنچے تو مجھے سوتا ہوا دیکھ کر پیچان لیا کیونکہ وہ پردہ سے پہلے مجھے دیکھ چکے تھے اس نے زور سے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھا تو میری آنکھ کھل گئی اور میں نے اپنی چادر سے اپنا موہ چھپا لیا اللہ کی قسم ہم دونوں نے کوئی بات نہیں کی اور نہ میں نے سوائے اِنَّا لِلَّهِ کے سیوا کوئی بات اس سے سنی صفوان نے اپنی سواری سے اتر کر اس کے دستوں پا کو باندھ دیا اور میں اس پر بیٹھ گئی صفوان آگے آگے اونٹ کو کھینچتا ہوا چلا اور ہم دوپہر کے قریب شدت کی گرمی میں لشکر میں پہنچ گئے اور وہ سب ٹھہرے ہوئے تھے پھر جسے تحمت لگا کر ہلاک ہونا تھا وہ ہلاک ہوا اور جو سب سے زیادہ محرک اس حرکت بہتان کا ہوا وہ منافقوں کا سردار عبداللہ بن عبی بن سلول تھا اور وہ کہتے ہیں مجھے معلوم ہوا ہے کہ عبداللہ بن عبی بن سلول کے پاس جب عفق کا ذکر ہوتا تھا تو وہ اس کا اقرار کرتا تھا اور اس کو سنتا اور بیان کرتا تھا اور وہ کہتے ہیں کہ بہتان لگانے والوں میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ مستح بن اساساہ اور حمناہ بنت جہش کے علاوہ کوئی بیان نہیں کیا گیا باقی کا مجھے کوئی علم نہیں ہے مگر ان کی ایک جماعت ہے جس کے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے وَاللَّذِي تَوَلَّا كِبْرَا مِنْهُمْ لَهُ عَزَابٌ عَلِيمٌ یعنی جو ان کا سرگنا ہے اس کے لئے دردناک عذاب ہے اور ان سب کا بڑا یہ ہی عبداللہ بن عبی بن سلول ہے اور رواح کہتے ہیں کہ اگرچہ حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ نے تحمت لگائی تھی مگر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کو برا کہنا پسند نہیں کرتی تھی اس لئے کہ یہ شعر حسان رضی اللہ تعالی عنہ ہی نے کہا ہے میرا باپ دادا اور میری عزت و عابرو سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا بچاؤ ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں مدینہ میں ایک مہینہ تک بیمار رہی اور لوگوں میں تحمت کے متعلق بات چیت ہوتی رہی اور میرا شک بڑھتا رہا اور قدر اس وجہ سے زور پیدا ہوتا رہا کہ میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بیماری میں پہلے کی طرح مہربان نہیں دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لاتے اور صرف اتنا دریافت کر کے چلے جاتے کہ اب تم کیسی ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرز عمل سے میری بیماری میں کچھ اضافہ ہوتا تھا مجھے اس طفان کی کوئی خبر نہیں تھی غرض جب مجھے کچھ صحت ہوئی تو میں مستخ کی ماں کے ساتھ رفع حاجت کے لئے گئی اور ہم ہمیشہ راتوں کو جایا کرتے تھے ایک رات کو جاتے پھر دوسری رات کو جاتے یہ اس وقت کی بات ہے جبکہ ہمارے گھروں کے قریب بیت الخلا نہیں بنے تھے اور ہم عربوں کی عادت قدیمہ کی طرح اس کام کے لئے جنگل ہی میں جایا کرتے تھے کیونکہ گھروں میں بیت الخلا کے بنانے سے ہم کو تکلیف رہتی ہے میں اور مستخ کی ماں جو کہ ابو رحم بن عبد المطلب بن عبد مناف کی بیٹی تھی اور اس کی ماں سخر بن عامر کی بیٹی تھی اور وہ میرے والد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی خالہ تھی اور مستخ بن اساسہ بن عباد بن مطلب اس کا بیٹا تھا ہم اس کے ساتھ گئے جب دونوں فارغ ہو کر لوٹے تو اس کا پیر راستہ ہمیں چادر میں الجھا اور وہ گر پڑی اور مستخ کو برا کہا میں نے کہا ارے تم مستخ کو برا کہتی ہو وہ تو جنگ بدر میں شریک تھا اس نے کہا اے اللہ کی بندی تم نے مستخ کی بات نہیں سنی میں نے کہا کیا بات تو اس نے وہ بات بیان کی یہ سن کر میری بیماری دگنی ہو گئی میں گھر آئی اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دور ہی سے سلام علیک کے بعد مجھ سے پوچھا اور فرمایا کیسی ہو میں نے عرض کیا مجھے میرے ماں باپ کے گھر جانے کی اجازت دے دیجئے میرا خیال تھا کہ میں ان کے پاس پہنچ کر اس بات کی تحقیق کر لوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت عطا کر دی میں گھر آئی اور اپنی ماں سے کہا ماں یہ لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں انہوں نے جواب دیا بیٹی تم اس کا بلکل مت غم کرو یہ تو شروع سے ہوتا چلا آیا ہے کہ جب کسی خوبصورت عورت کی سوکنیں ہوتی ہیں اور شہر کو اس سے کچھ زیادہ محبت ہوتی ہے تو اس قسم کے فریب نکلتے رہتے ہیں میں نے کہا سبحان اللہ لوگ ایسی باتیں موہ سے نکالنے لگے خیر میں رات بھر روتی رہی اور صبح ہو گئی نہ آنچو تھمیں اور نہ نیند آئی اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ انہا فرماتی ہیں کہ جب وحیِ الٰہی آنے میں دیر لگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہو اور اسامہ رضی اللہ تعالیٰ انہو کو بلایا اور اس معاملہ میں مشورہ کیا اسامہ جو ازواجِ متحرات کی پاک دامنی سے واقف تھا کہنے لگا یا رسول اللہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں اپنے پاس ہی رکھئے میں ان میں کوئی برائی نہیں دیکھتا وہ نیک اور پاک دامن ہیں پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہو سے پوچھا انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عورتوں کی کیا کمی ہے اور بھی بہت عورتیں موجود ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بری راہ خادمہ سے دریافت کیجئے وہ سب قصہ بیان کر دے گی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا فرماتی ہے کہ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بری راہ کو طلب کیا اور فرمایا اے بری راہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کی کوئی بے جا بات اگر تجھے معلوم ہو اور دیکھی ہو تو اس کو بیان کر بری راہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے جواب دیا اس اللہ قدوس کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر مبعوث فرمایا میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا میں کوئی ایسی بات نہیں دیکھی کہ میں اس تحمت کی تصدیق کر سکوں ہاں وہ نہایت کمسن لڑکی ہے اور اس کے بھولے پن کی یہ حالت ہے کہ آٹا گوند کر سو جاتی ہے اور بکری آ کر کھا جاتی ہے آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بری راہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کی بات سن کر کھڑے ہو گئے اور ممبر پر آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عبی سلول کے متعلق فرمایا مسلمانوں اس شخص سے کون بدلہ لیتا ہے جس نے میری بی بی پر الزام لگایا ہے اور اس بدنامی کو مجھ تک لیا ہے اللہ کی قسم میں اپنی بی بی کو نیک اور پاک دامن ہی سمجھتا ہوں اور جس غریب کو اس اتحام میں شریک کر رہے ہیں اس کو اچھا آدمی سمجھتا ہوں کبھی میری غیر موجودگی میں میری بی بی کے پاس نہیں گیا یہ کلام سنتے ہی سعد بن معاز قبیلہ بنی شہل کے کھڑے ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کی تعمیل کرتا ہوں اگر یہ شخص میرے قبیلہ کا ہے تو بھی اس کی گردن مار کر حاضر کرتا ہوں اور اگر یہ ہمارے بھائیوں خزرج قبیلہ سے ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم دیں گے اس پر عمل کیا جائے گا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں یہ سن کر قبیلہ خزرج کا ایک شخص کھڑا ہوا جس کی ماں حسان کی چچہ زاد بہن ہوتی تھی اور اس کے قبیلہ کی تھی اس کا نام سعاد بن عبادہ تھا اور وہ خزرج کا سردار تھا کھڑا ہوا اور کہنے لگا واللہ تو جھٹا ہے اور کبھی اس کو نہیں مار سکتا اور نہ تیری مجال ہے کہ تو اس کو مارے اور اگر وہ تیری قوم کا ہوتا تو کبھی تو اس کا قتل کرنا گوارہ نہ کرتا یہ سن کر اسید بن حزیر کھڑے ہو کر کہنے لگے اور اسید سعاد بن معاز کے چچہ زاد بھائی تھے اللہ کی قسم ہم اس کو ضرور قتل کریں گے تو منافق ہے اور منافقوں کی حمایت کرتا ہے حالانکہ یہ شخص پہلے نیک تھا مگر اب قوم کی پجھ کر رہا تھا حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اس گفتگو کے بعد عوس اور خزرج دونوں قبیلوں کے لوگ کھڑے ہو گئے اور لڑنے پر مستعد نظر آنے لگے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے ان کو خاموش کر رہے تھے اگر وہ خاموش ہو گئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں تمام دن روتی رہی نہ آنسو تھمیں اور نہ نیند آتی تھی اور میرے ماں باپ بھی قبیدہ خاطر تھے میں دو دن رات برابر روتی رہی نہ آنسو تھمیں اور نہ نیند آئی اور میں سمجھنے لگی کہ اب میرا قدیجہ ہفٹ جائے گا ماں باپ میرے پاس موجود تھے اتنے میں انسار کی ایک عورت اجازت لے کر میرے پاس آئی اور وہ بھی رونے لگی مجھے اس کا نام معلوم نہیں ہو سکا آخر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے اور سلام کے بعد میرے پاس بیٹھ گئے ورنہ ابھی تک اس دن سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاس نہیں بیٹھے تھے تحمت کے بعد ایک مہینہ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے رہے اور میرے بارے میں کوئی وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں آئی حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے کلمہ شہادت پڑھا اور اس کے بعد فرمایا اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ مجھے تمہاری نسبت اس قسم کی اطلاع ملی ہے اگر تم بے گناہ ہو تو اللہ تعالی عن قریب تمہاری پاک دامنی ظاہر فرما دے گا اگر تم سے کوئی گناہ ہو گیا ہے تو اللہ سے توبہ کرو اور مغفرت چاہو اس لیے کہ بندہ اگر اپنے گناہ کا اقرار کر لے اور پھر توبہ کرے تو اللہ تعالی بخش دیتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی بات ختم فرما چکے تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میرے آنسو فوراں بند ہو گئے اور ایک کترہ بھی نہیں رہا پھر میں نے اپنے والد سے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا جواب دو انہوں نے کہا اللہ کی قسم میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا جواب دوں پھر میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیجئے مگر انہوں نے بھی مجھے یہی جواب دے دیا جب میں نے ان کو جواب سے آجز دیکھا تو خود ہی جواب دینا شروع کیا حالانکہ میں اس وقت کم عمر تھی اور قرآن بھی بہت کم جانتی تھی میں نے کہا اللہ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو سنا اور وہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جم گئی اور میری طرف سے شباہ پیدا ہو گیا اب اگر میں اپنی بے گناہی بھی بیان کروں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سچا نہیں جانیں گے ہاں اگر میں گناہ کا اقرار کرلوں اور میں حقیقت میں اس سے پاک ہوں تو آپ مانیں گے اللہ گواہ ہے اب میری اور آپ کی وہی حالت ہے جو یوسف کے والد یا عقوب کی تھی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَعْسِفُونَ اب یہی بہتر ہے کہ اچھی طرح صبر کیا جائے یہ کہہ کر میں نے موہ گھما لیا اور بستر پر خاموش لیٹ گئی کیونکہ مجھے یقین تھا کہ اللہ خوب جانتا ہے کہ میں بے گناہ ہوں اور وہ میری بے گناہی کو ظاہر کر دے گا مگر مجھے یہ خیال نہ تھا کہ میرے معاملہ میں قرآن کی کوئی آیت نازل کی جائے گی اور پھر وہ قیامت تک پڑھی جائے گی کیونکہ میں اپنی حیثیت اتنی نہ سمجھتی تھی کہ اللہ تعالی میرے متعلق کلام فرمائے گا ہاں یہ امید تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں میرے متعلق کچھ معلوم ہو جائے گا جس سے میری بے گناہی ثابت ہو جائے گی اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھے بھی نہ تھے نہ کوئی گھر کا آدمی باہر گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی حالت تاری ہو گئی جیسا کہ وحی کے وقت ہوا کرتا تھا یہ سختی اس کلام کے وزن کی وجہ سے ہوتی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترتا تھا کہ سردی کے ایام میں بھی جسم مبارک سے پسینہ ٹپکنے لگتا تھا غرض جب وحی کی حالت گزر چکی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا اور سب سے پہلی یہ بات فرمائی کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ نے تمہاری پاک دامنی بیان فرما دی میری ماں نے فوراں مجھے کہا کہ اٹھو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو میں نے کہا اللہ کی قسم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا نہیں کروں گی بلکہ اپنے پروردگار کا شکریہ ادا کروں گی اور اللہ تعالی نے یہ دس آیات اس باب میں نازل فرمائی اِنَّ الَّذِينَ جَاؤُوا بِلْعِفْكِ اُسْبَتٌ مِنْكُمْ یعنی جن لوگوں نے تمہارے اوپر یہ بہتان اٹھایا ہے آخر تک اور میرے رب نے میری بے گناہی کو ظاہر فرما دیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو رشتہ داروں کی غربت کی وجہ سے مستح کے ساتھ کچھ سلوک کیا کرتے تھے انہوں نے مستح کے متعلق یہ سوچا تھا کہ اب میں ان کے ساتھ کوئی بھلائی نہیں کروں گا کیونکہ اس نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس طرح متحم کیا تھا چنانچہ اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی ترجمہ جو لوگ تم میں بزرگ اور صاحبِ فضل ہیں وہ اس طرح قسم نہ کھائیں اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے کہ میں تو خوش ہوں کہ اللہ مجھے بخش دے اور پھر وہ مستح سے جو سلوک کیا کرتے تھے وہ جاری کر دیا اور کہنے لگے واللہ میں اس سلسلہ کو کبھی بند نہ کروں گا حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے توحمت کے ایام میں امی المومنین زینب سے جو میری سوکن ہیں میرا حال دریافت کیا کہ تم عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کیسا جانتی ہو اور تم نے ان کو کیسا پایا انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے کان اور اپنی آنکھوں کو محفوظ رکھتی ہوں برائی وغیرہ سے واللہ میں تو عائشہ کو نیک اور بہتر ہی سمجھتی ہوں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں زینب میرے برابر کی تھی اللہ نے ان کی نیکی کی وجہ سے ان کو محفوظ رکھا مگر ان کی بہن حمناہ نے لڑائی شروع کر دی اور وہ بھی تحمت لگانے والوں کے ہمراہ ہلاک ہو گئیں ابن شہاب کا قول ہے کہ یہ حدیث چار آدمیوں سے مجھے پہنچی عرواح سعید القماح عبید اللہ عرواح نے یہ بھی کہا کہ حضرت عائشہ بیان کرتی تھی کہ واللہ جس شخص سے مجھے متہم کیا گیا تھا یعنی صفوان بن معتل وہ ان باتوں کو سن کر تعجب کرتا اور سبحان اللہ کہتا اور کہتا اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں نے تو کبھی کسی عورت کا سر بھی نہیں کھولا جماع کیسا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں اس کے بعد وہ صفوان اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے عبدالعزیز بن عبداللہ ابراہیم بن سعد سوالح بن قیسان ابن شہاب سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ مجھ سے عرواہ رضی اللہ تعالی عنہو بن زبیر سعید بن مسیب القماہ بن وقاس عبید اللہ بن عبداللہ بن عطباہ بن مسعود نے حدیث بیان کی کہ ان چاروں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ زوجہ محترمہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اس تحمت کا قصہ بیان کیا اور ان میں سے ہر ایک اس حدیث کا ایک ایک ٹکڑا روایت کرتے ہیں اور بعض کو بعض سے یہ حدیث زیادہ یاد تھی اور بیان کرنے میں بہت صحیح تھے میں نے ہر ایک کی حدیث جو انہوں نے مجھ سے بیان کی یاد رکھی ہے چنانچہ یہ چاروں حضرات بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سفر پر جانے کا قصد فرماتے تھے ازواج متحرات کے درمیان قرآن ڈالتے تھے جس کا نام قرآن میں نکلتا اس کو ساتھ لے جاتے تھے ایک مرتبہ قرآن میں میرا نام آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے ہمراہ لے گئے یہ وقت وہ تھا جبکہ پردہ کی آیات نازل ہو چکی تھی چنانچہ میں پردہ کے ساتھ اونٹ کے ہودے میں سوار کرائی جاتی تھی اور اتاری جاتی تھی غرض کے جب ہم رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ سے فارغ ہو کر واپس لوٹے اور مدینہ منورہ کے قریب پہنچ گئے تو رات کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چلنے کا حکم دیا تو میں رفع حاجت کی غرض سے گئی اور لشکر سے دور نکل گئی واپس آئی اور جب سوار ہونے کے لیے اپنی سواری کے قریب آئی تو کیا دیکھتی ہوں کہ میرا ہار جو خزف یمنی کا تھا وہ کہیں ٹوٹ کر گر پڑا ہے میں فوراں واپس لوٹی اور ہار تلاش کرنے لگی اس میں مجھے دیر ہو گئی جن لوگوں کے سپرد مجھے ہودے پر سوار کرنے کا کام تھا انہوں نے ہودے کو اٹھا کر اونٹ پر رکھ دیا اور سمجھے کہ شاید میں اپنے ہودے میں بیٹھی ہوں اس زمانہ میں عورتیں ہلکی ہوتی تھیں کیونکہ غزہ سادی اور غیر مرغن کھائی جاتی تھی اس لیے ہودہ اٹھانے والوں کو کچھ پتہ نہیں چلا دوسرے میں بہت کم سن بھی تھی اس کے بعد وہ سب اونٹ لے کر چل دیئے مجھے ہار اس وقت ملا جبکہ لشکر اپنے مقام سے روانہ ہو چکا تھا میں اپنی جگہ پر بیٹھ گئی اس خیال سے کہ جب لوگوں کو میرے رہ جانے کی خبر ہوگی تو وہ ضرور تلاش کرنے کی غرض سے واپس آئیں گے میں بیٹھے بیٹھے سو گئی صفوان بن معطل سلمی جو بعد کو زکوانی کے نام سے مشہور ہوئے وہ لشکر کے پیچھے پیچھے رہا کرتے تھے تاکہ گری پڑی چیزیں اٹھاتے ہوئے آئیں وہ صبح کو جب قریب پہنچے تو مجھے سوتا ہوا دیکھ کر پہچان لیا کیونکہ وہ پردہ سے پہلے مجھے دیکھ چکے تھے اس نے زور سے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھا تو میری آنکھ کھل گئی اور میں نے اپنی چادر سے اپنا موہ چھپا لیا اللہ کی قسم ہم دونوں نے کوئی بات نہیں کی اور نہ میں نے سوائے اِنَّا لِلَّهِ کے سیوا کوئی بات اس سے سنی صفوان نے اپنی سواری سے اتر کر اس کے دستوں پا کو باندھ دیا اور میں اس پر بیٹھ گئی صفوان آگے آگے اونٹ کو کھینچتا ہوا چلا اور ہم دوپہر کے قریب شدت کی گرمی میں لشکر میں پہنچ گئے اور وہ سب ٹھہرے ہوئے تھے پھر جسے تحمت لگا کر ہلاک ہونا تھا وہ ہلاک ہوا اور جو سب سے زیادہ محرک اس حرکت بہتان کا ہوا وہ منافقوں کا سردار عبداللہ بن عبی بن سلول تھا اور واہ کہتے ہیں مجھے معلوم ہوا ہے کہ عبداللہ بن عبی بن سلول کے پاس جب عفق کا ذکر ہوتا تھا تو وہ اس کا اقرار کرتا تھا اور اس کو سنتا اور بیان کرتا تھا اور واہ کہتے ہیں کہ بہتان لگانے والوں میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ مستح بن اساساہ اور حمناہ بنت جہش کے علاوہ کوئی بیان نہیں کیا گیا باقی کا مجھے کوئی علم نہیں ہے مگر ان کی ایک جماعت ہے جس کے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے وَاللَّذِي تَوَلَّا كِبْرَا مِنْهُمْ لَهُ عَزَابٌ عَلِيمٌ یعنی جو ان کا سرغنہ ہے اس کے لئے دردناک عذاب ہے اور ان سب کا بڑا یہی عبداللہ بن عبی بن سلول ہے اور واہ کہتے ہیں کہ اگرچہ حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ نے تحمت لگائی تھی مگر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کو برا کہنا پسند نہیں کرتی تھی اس لئے کہ یہ شعر حسان رضی اللہ تعالی عنہ ہی نے کہا ہے میرا باپ دادا اور میری عزت و عبرو سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا بچاؤ ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں مدینہ میں ایک مہینہ تک بیمار رہی اور لوگوں میں تحمت کے متعلق بات چیت ہوتی رہی اور میرا شک بڑھتا رہا اور قدر اس وجہ سے زور پیدا ہوتا رہا کہ میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بیماری میں پہلے کی طرح مہربان نہیں دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لاتے اور صرف اتنا دریافت کر کے چلے جاتے کہ اب تم کیسی ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرز عمل سے میری بیماری میں کچھ اضافہ ہوتا تھا مجھے اس طفان کی کوئی خبر نہیں تھی غرض جب مجھے کچھ صحت ہوئی تو میں مستخ کی ماں کے ساتھ رفع حاجت کے لیے گئی اور ہم ہمیشہ راتوں کو جایا کرتے تھے ایک رات کو جاتے پھر دوسری رات کو جاتے یہ اس وقت کی بات ہے جبکہ ہمارے گھروں کے قریب بیت الخلا نہیں بنے تھے اور ہم عربوں کی عادت قدیمہ کی طرح اس کام کے لیے جنگل ہی میں جایا کرتے تھے کیونکہ گھروں میں بیت الخلا کے بنانے سے ہم کو تکلیف رہتی ہے میں اور مستخ کی ماں جو کہ ابو رحم بن عبد المطلب بن عبد مناف کی بیٹی تھی اور اس کی ماں سخر بن عامر کی بیٹی تھی اور وہ میرے والد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی خالہ تھی اور مستخ بن اساسہ بن عباد بن مطلب اس کا بیٹا تھا ہم اس کے ساتھ گئے جب دونوں فارغ ہو کر لوٹے تو اس کا پیر راستہ میں چادر میں الجھا اور وہ گر پڑی اور مستخ کو برا کہا میں نے کہا ارے تم مستخ کو برا کہتی ہو وہ تو جنگ بدر میں شریک تھا اس نے کہا اے اللہ کی بندی تم نے مستخ کی بات نہیں سنی میں نے کہا کیا بات تو اس نے وہ بات بیان کی یہ سن کر میری بیماری دگنی ہو گئی میں گھر آئی اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دور ہی سے سلام علیک کے بعد مجھ سے پوچھا اور فرمایا کیسی ہو میں نے ارز کیا مجھے میرے ماں باپ کے گھر جانے کی اجازت دے دیجئے میرا خیال تھا کہ میں ان کے پاس پہنچ کر اس بات کی تحقیق کر لوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت عطا کر دی میں گھر آئی اور اپنی ماں سے کہا ماں یہ لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں انہوں نے جواب دیا بیٹی تم اس کا بالکل مت غم کرو یہ تو شروع سے ہوتا چلا آیا ہے کہ جب کسی خوبصورت عورت کی سوکنیں ہوتی ہیں اور شہر کو اس سے کچھ زیادہ محبت ہوتی ہے تو اس قسم کے فریب نکلتے رہتے ہیں میں نے کہا سبحان اللہ لوگ ایسی باتیں موہ سے نکالنے لگے خیر میں رات بھر روتی رہی اور صبح ہو گئی نہ آنچو تھمیں اور نہ نیند آئی اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ انہا فرماتی ہیں کہ جب وحیِ الٰہی آنے میں دیر لگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور اس معاملہ میں مشورہ کیا اسامہ جو ازواج متحرات کی پاک دامنی سے واقف تھا کہنے لگا یا رسول اللہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں اپنے پاس ہی رکھئے میں ان میں کوئی برائی نہیں دیکھتا وہ نیک اور پاک دامن ہیں پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عورتوں کی کیا کمی ہے اور بھی بہت عورتیں موجود ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بری راہ خادمہ سے دریافت کیجئے وہ سب قصہ بیان کر دے گی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بری راہ کو طلب کیا اور فرمایا اے بری راہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کوئی بے جا بات اگر تجھے معلوم ہو اور دیکھی ہو تو اس کو بیان کر بری راہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا اس اللہ قدوس کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر مبعوث فرمایا میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ میں کوئی ایسی بات نہیں دیکھی کہ میں اس تحمت کی تصدیق کر سکوں ہاں وہ نہایت کمسن لڑکی ہے اور اس کے بھولے پن کی یہ حالت ہے کہ آٹا گوند کر سو جاتی ہے اور بکری آ کر کھا جاتی ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بری راہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بات سن کر کھڑے ہو گئے اور ممبر پر آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عبی سلول کے متعلق فرمایا مسلمانوں اس شخص سے کون بدلہ لیتا ہے جس نے میری بی بی پر الزام لگایا ہے اور اس بدنامی کو مجھ تک لیا ہے اللہ کی قسم میں اپنی بی بی کو نیک اور پاک دامن ہی سمجھتا ہوں اور جس غریب کو اس اتحام میں شریک کر رہے ہیں اس کو اچھا آدمی سمجھتا ہوں کبھی میری غیر موجودگی میں میری بی بی کے پاس نہیں گیا یہ کلام سنتے ہی سعد بن معاز قبیلہ بنی شاہل کے کھڑے ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کی تعمیل کرتا ہوں اگر یہ شخص میرے قبیلہ کا ہے تو بھی اس کی گردن مار کر حاضر کرتا ہوں اور اگر یہ ہمارے بھائیوں خزرج قبیلہ سے ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم دیں گے اس پر عمل کیا جائے گا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے یہ سن کر قبیلہ خزرج کا ایک شخص کھڑا ہوا جس کی ماں حسان کی چچہ زاد بہن ہوتی تھی اور اس کے قبیلہ کی تھی اس کا نام سعد بن عبادہ تھا اور وہ خزرج کا سردار تھا کھڑا ہوا اور کہنے لگا واللہ تو جھٹا ہے اور کبھی اس کو نہیں مار سکتا اور نہ تیری مجال ہے کہ تو اس کو مارے اور اگر وہ تیری قوم کا ہوتا تو کبھی تو اس کا قتل کرنا گوارہ نہ کرتا یہ سن کر اسید بن حزیر کھڑے ہو کر کہنے لگے اور اسید سعد بن معاز کے چچہ زاد بھائی تھے اللہ کی قسم ہم اس کو ضرور قتل کریں گے تو منافق ہے اور منافقوں کی حمایت کرتا ہے حالانکہ یہ شخص پہلے نیک تھا مگر اب قوم کی پجھ کر رہا تھا حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اس گفتگو کے بعد عوص اور خزرج دونوں قبیلوں کے لوگ کھڑے ہو گئے اور لڑنے پر مستعد نظر آنے لگے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے ان کو خاموش کر رہے تھے اگر وہ خاموش ہو گئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں تمام دن روتی رہی نہ آنسو تھمیں اور نہ نیند آتی تھی اور میرے ماں باپ بھی قبیدہ خاطر تھے میں دو دن رات برابر روتی رہی نہ آنسو تھمیں اور نہ نیند آئی اور میں سمجھنے لگی کہ اب میرا قدیجہ ہفٹ جائے گا ماں باپ میرے پاس موجود تھے اتنے میں انسار کی ایک عورت اجازت لے کر میرے پاس آئی اور وہ بھی رونے لگی مجھے اس کا نام معلوم نہیں ہو سکا آخر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے اور سلام کے بعد میرے پاس بیٹھ گئے ورنہ ابھی تک اس دن سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاس نہیں بیٹھے تھے تحمت کے بعد ایک مہینہ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے رہے اور میرے بارے میں کوئی وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں آئی حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے کلمہ شہادت پڑھا اور اس کے بعد فرمایا اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ مجھے تمہاری نسبت اس قسم کی اطلاع ملی ہے اگر تم بے گناہ ہو تو اللہ تعالی عن قریب تمہاری پاک دامنی ظاہر فرما دے گا اگر تم سے کوئی گناہ ہو گیا ہے تو اللہ سے توبہ کرو اور مغفرت چاہو اس لیے کہ بندہ اگر اپنے گناہ کا اقرار کر لے اور پھر توبہ کرے تو اللہ تعالی بخش دیتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی بات ختم فرما چکے تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میرے آنسو فوراں بند ہو گئے اور ایک کترہ بھی نہیں رہا پھر میں نے اپنے والد سے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا جواب دو انہوں نے کہا اللہ کی قسم میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا جواب دوں پھر میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیجئے مگر انہوں نے بھی مجھے یہی جواب دے دیا جب میں نے ان کو جواب سے آجز دیکھا تو خود ہی جواب دینا شروع کیا حالانکہ میں اس وقت کم عمر تھی اور قرآن بھی بہت کم جانتی تھی میں نے کہا اللہ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو سنا اور وہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جم گئی اور میری طرف سے شبہ پیدا ہو گیا اب اگر میں اپنی بے گناہی بھی بیان کروں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سچا نہیں جانیں گے ہاں اگر میں گناہ کا اقرار کرلوں اور میں حقیقت میں اس سے پاک ہوں تو آپ مانیں گے اللہ گواہ ہے اب میری اور آپ کی وہی حالت ہے جو یوسف کے والد یعقوب کی تھی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُوا عَلَى مَا تَعْسِفُونَ اب یہی بہتر ہے کہ اچھی طرح صبر کیا جائے یہ کہہ کر میں نے موہ گھما لیا اور بستر پر خاموش لیٹ گئی کیونکہ مجھے یقین تھا کہ اللہ خوب جانتا ہے کہ میں بے گناہ ہوں اور وہ میری بے گناہی کو ظاہر کر دے گا مگر مجھے یہ خیال نہ تھا کہ میرے معاملہ میں قرآن کی کوئی آیت نازل کی جائے گی اور پھر وہ قیامت تک پڑھی جائے گی کیونکہ میں اپنی حیثیت اتنی نہ سمجھتی تھی کہ اللہ تعالی میرے متعلق کلام فرمائے گا ہاں یہ امید تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں میرے متعلق کچھ معلوم ہو جائے گا جس سے میری بے گناہی ثابت ہو جائے گی اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھے بھی نہ تھے نہ کوئی گھر کا آدمی باہر گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی حالت تاری ہو گئی جیسا کہ وحی کے وقت ہوا کرتا تھا یہ سختی اس کلام کے وزن کی وجہ سے ہوتی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترتا تھا کہ سردی کے ایام میں بھی جسم مبارک سے پسینہ ٹپکنے لگتا تھا غرض جب وحی کی حالت گزر چکی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا اور سب سے پہلی یہ بات فرمائی کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ نے تمہاری پاک دامنی بیان فرما دی میری ماں نے فوراں مجھے کہا کہ اٹھو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو میں نے کہا اللہ کی قسم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا نہیں کروں گی بلکہ اپنے پروردگار کا شکریہ ادا کروں گی اور اللہ تعالی نے یہ دس آیات اس باب میں نازل فرمائی اِنَّ اللَّذِينَ جَاؤُوا بِالْعِفْكِ اُصْبَتٌ مِنْكُمْ یعنی جن لوگوں نے تمہارے اوپر یہ بہتان اٹھایا ہے آخر تک اور میرے رب نے میری بے گناہی کو ظاہر فرما دیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو رشتہ داروں کی غربت کی وجہ سے مستح کے ساتھ کچھ سلوک کیا کرتے تھے انہوں نے مستح کے متعلق یہ سوچا تھا کہ اب میں ان کے ساتھ کوئی بھلائی نہیں کروں گا کیونکہ اس نے آئشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس طرح متحم کیا تھا چنانچہ اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی ترجمہ جو لوگ تم میں بزرگ اور صاحبِ فضل ہیں وہ اس طرح قسم نہ کھائیں اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہو کہنے لگے کہ میں تو خوش ہوں کہ اللہ مجھے بخش دے اور پھر وہ مستح سے جو سلوک کیا کرتے تھے وہ جاری کر دیا اور کہنے لگے واللہ میں اس سلسلہ کو کبھی بند نہ کروں گا حضرت آئشہ فرماتی ہیں کہ حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تحمد کے ایام میں ام المومنین زینب سے جو میری سوکن ہیں میرا حال دریافت کیا کہ تم عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کیسا جانتی ہو اور تم نے ان کو کیسا پایا انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے کان اور اپنی آنکھوں کو محفوظ رکھتی ہوں برائی وغیرہ سے واللہ میں تو عائشہ کو نیک اور بہتر ہی سمجھتی ہوں حضرت آئشہ فرماتی ہیں کہ حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں زینب میرے برابر کی تھی اللہ نے ان کی نیکی کی وجہ سے ان کو محفوظ رکھا مگر ان کی بہن حمناہ نے لڑائی شروع کر دی اور وہ بھی تحمت لگانے والوں کے ہمراہ حلاق ہو گئیں ابن شہاب کا قول ہے کہ یہ حدیث چار آدمیوں سے مجھے پہنچی عرواح سعید القماح عبیداللہ عرواح نے یہ بھی کہا کہ حضرت آئشہ بیان کرتی تھی کہ واللہ جس شخص سے مجھے متہم کیا گیا تھا یعنی صفوان بن معتل وہ ان باتوں کو سن کر تعجب کرتا اور سبحان اللہ کہتا اور کہتا اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں نے تو کبھی کسی عورت کا سر بھی نہیں کھولا جماع کیسا حضرت آئشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں اس کے بعد وہ صفوان اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے عبداللہ بن محمد ہشام بن یوسف معمر زہری سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ مجھ سے ولید بن عبد الملک بن مروان نے پوچھا کیا تم کو معلوم ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی انہو بھی تحمت لگانے والوں میں شامل تھے میں نے کہا نہیں البتہ تمہاری قوم قریش کے دو آدمیوں نے جن کا نام ابو سلمہ بن عبد الرحمن اور ابو بکر بن حارس ہے مجھ سے ذکر کیا ہے کہ حضرت آئشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے اس معاملہ میں خاموش تھے پھر لوگوں نے ہشام بن یوسف سے دوبارہ پوچھا تو انہوں نے یہی کہا مسلمن کا لفظ اور علیہی کا لفظ زیادہ کیا موسی بن اسماعیل ابو عوانہ حسین بن عبد الرحمن ابو بائل مسروق بن عجدع سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ مجھ سے امہ رومان رضی اللہ تعالی عنہ حضرت آئشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ نے کہا کہ میں اور آئشہ رضی اللہ تعالی عنہ دونوں بیٹھی ہوئی تھی کہ اتنے میں ایک انساریہ عورت آئی اس کا نام مجھے معلوم نہیں وہ کہنے لگی اللہ فلان 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 کو تباہ کرے میں نے پوچھا ایسا کیوں کہتی ہو کہنے لگی میرا بیٹا بھی اس میں شریک ہے تحمت لگانے والوں میں امہ رومان نے کہا وہ کونسی بات ہے تو پھر اس نے تحمت کا واقعہ بیان کیا حضرت آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع ہو گئی ہے اس نے کہا ہاں پھر پوچھا اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا ہاں بس یہ سنتے ہی آئیشہ بے ہوش ہو کر گر پڑی ہوش آیا تو بخار لرزے کے ساتھ موجود تھا میں نے کپڑے اڑھا دیے اور جسم کو چھپا دیا اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے اور دریافت فرمایا کہ کیا ہوا میں نے جواب میں کہا کہ ان کو لرزے سے بخار آ گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا معلوم ہوتا ہے کہ شاید اس طفان یعنی تحمد کی بات کا علم ہو گیا ہے میں نے عرض کیا جی ہاں پھر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اٹھ کر بیٹھیں اور قسم کھا کر کہنے لگیں کہ اگر میں اپنی بے گناہی بیان کروں تو بھی تم کو یقین نہیں آئے گا اب تو میرا اور تمہارا حال ایسا ہے جیسا یعقوب اور ان کے بیٹوں کا تھا یعقوب نے سبر کیا اور کہا اللہ سے میں تمہاری بنائی ہوئی پر مدد طلب کرتا ہوں آپ یہ بات سن کر خاموچ چلے گئے آخر اللہ تعالی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پاک دامنی ظاہر فرمائی اور وہ کہنے لگیں میں اللہ کے سوا کسی کا شکریہ ادا نہیں کرتی یحیی بن جعفر وقیع نافع ابن عمر عبداللہ بن ابی ملیکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے سورة نور کی یہ آیت اس طرح تلاوت کی اِذ تالقونہ بِالسیناتِ کم لام کے زیر کے ساتھ پڑھی اور فرماتی تھی کہ یہ ولقو سے نکلا ہے اور اس کے معنی جھوٹ کے ہیں عبداللہ بن ابی ملیکہ کا بیان ہے کہ حضرت عائشہ اس آیت کو سب سے زیادہ جانتی تھی کیونکہ یہ انہی کے معاملہ سے تعلق رکھتی ہے عثمان بن ابی شہبہ عبدہ بن سلیمان حشام بن عروہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ کے پاس گیا اور حسان کو برا بھلا کہنے لگا انہوں نے فرمایا بھلا مزمت اور حجو کی اجازت دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریش کو برا مت کہو کیونکہ میں خود بھی قریشی ہوں حسان نے عرض کیا یہ صحیح ہے مگر میں آپ کو اس طرح نکال لوں گا جیسے بال آٹے میں سے کھینج لیتے ہیں امام بخاری کہتے ہیں مجھ سے عثمان بن فرقد نے کہا کہ میں نے حشام سے سنا انہوں نے اپنے والد عرواح سے سنا وہ کہتے تھے میں نے حسان کو برا کہا کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تحمت لگانے والوں میں تھا مگر عائشہ نے مجھے روک دیا بشر بن خالد محمد بن جعفر شعبہ سلمان ابو الزہا حضرت مسروق سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ان کو اشعار سنا رہے تھے اور کہہ رہے تھے وہ سنجیدہ اور پاک دامن کبھی اس پر تحمت نہ ہوئی وہ ہر صبح بھوکی نہیں کھاتی نادان بہنوں کا گوشت حضرت عائشہ نے حسان رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا یہ تو ٹھیک ہے مگر تم ایسے نہیں ہو مسروق کا کہنا ہے کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کیا کہ آپ حسان کو اپنے پاس کیوں آنے دیتی ہیں حالانکہ اللہ تعالی صورت نور میں فرماتا ہے وَاللَّذِينَ تَوَلَّا كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَزَابٌ عَزِيمٌ یعنی جس نے اس تحمت کے لگانے میں زیادہ حصہ لیا اس کو برا عذاب ہوگا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا نے فرمایا اندھے ہو جانے سے زیادہ کیا عذاب ہوگا آپ نے یہ بھی کہا حسان رضی اللہ تعالی انہو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ کافروں سے مقابلہ کرتا اور مشرکوں کی ہجو کرتا تھا خالد بن مخلد سلمان بن بلال صالح بن قسان عبید اللہ بن عبد اللہ حضرت زید بن خالد سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضیبیہ کے سال ہم بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے ایک ایک رات بارش ہونے لگی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھا کر ہماری طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا کیا تم کو معلوم ہے کہ تمہارے رب نے کیا ارشاد فرمایا ہے ہم نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول خوب جانتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ بہت لوگ ایسے ہیں کہ جب ان کی صبح ہوتی ہے تو میرے اوپر ایمان رکھتے ہیں اور بہت سے ایسے ہیں جو منکر ہو جاتے ہیں یعنی جو یہ کہتا ہے کہ یہ بارش اللہ کے فضل سے ہم پر تو وہ ایمان دار ہے اور جو یہ کہتا ہے کہ نہیں یہ کسی ستارے کے اثر سے ہوئی ہے تو وہ ستاروں پر ایمان رکھتا ہے اللہ تعالی پر نہیں خدبہ بن خالد حمام بن یحیع خطادہ سے اور ان سے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ جہاں اپنے والد ابو قطادہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ سب نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حدیبیہ میں احرام باندھا ہوا تھا مگر میں نے نہیں باندھا باندھا تھا عبید اللہ بن موسیٰ اسرائیل ابو اسحاق حضرت برا رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اے لوگو تم انا فتحنا سے مکہ کی فتح مراد لیتے ہو بے شک مکہ کی فتح بھی ایک فتح ہی ہے مگر ہم تو بیعت رضوان کو جو حدیبیہ میں ہوئی فتح جانتے ہیں چنانچہ ہم سب سو آدمی رسول اکرم صلی اللہ علیہ و سلم کے ہمراہ تھے حدیبیہ ایک کون تھا ہم نے اس سے پانی بھرنا شروع کیا یہاں تک کہ ایک ایک کترہ نکال لیا کیونکہ بہت لوگ پیاسے ہو رہے تھے یہ خبر رسول اکرم صلی اللہ علیہ و سلم کو ملی تو آپ صلی اللہ علیہ و سلم تشریف لائے اور کونے کی منڈیر پر بیٹھ گئے پانی کا برتن منگوا کر وضو کیا کلی کی اور اللہ تعالی سے دعا مانگی پھر بچا ہوا پانی کوئے میں ڈالا اور انتظار کرنے لگے پھر تو اس کوئے نے ہم کو اور ہمارے جانوروں کو خوب جی بھر کر پانی پلایا فضل بن یعقوب حسن بن محمد بن آعین ابو علی حرانی زہیر بن معاویہ ابو اسحاق صبعی نے کہا کہ ہم کو حضرت برا بن عازب نے بتایا کہ ہم سب لوگ حدیبیہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ و سلم کے ہمراہ چودہ سو سے کچھ زیادہ ہم ایک کوئے پر آکر ٹھہرے تمام پانی نکال لیا پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ و سلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ پانی باقی نہیں رہا کیا کرنا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ و سلم فوراً تشریف لائے کوئے کی منڈیر پر بیٹھ گئے اور فرمایا اس کے پانی کا ایک ڈول لے آؤ جو حاضر کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے اس میں اپنا لعاب دہن ڈالا اور اللہ سے دعا فرمائی ذرا ٹھہرے کہ تمام لوگوں نے خود بھی اور اپنے جانوروں کو بھی جی بھر کر پانی پلایا یوسف بن عیسی محمد بن فزیل حسین بن عبد الرحمن سالم حضرت جابر رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ خدیبیہ کے دن لوگ پانی کی سخت تنگی محسوس کر رہے تھے صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک برطن تھا جس میں پانی موجود تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے وضو کیا اور لوگوں سے پوچھا کیا حال ہے سب نے کہا یا رسول اللہ بس یہی اتنا پانی ہے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رہے ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالی انہو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنتے ہی اپنا دست مبارک پانی میں رکھ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی فوارے کی طرح پھوٹنے لگا یہاں تک کہ ہم سب نے وضو کیا اور خوب پانی پیا سالم نے دریافت کیا اس دن آپ سب کتنے آدمی تھے انہوں نے فرمایا ہم ایک لاکھ کی تعداد میں بھی ہوتے تب بھی وہ پانی ہمارے لئے کافی ہوتا مگر اس دن ہم کل پندرہ سو آدمی تھے سلط بن محمد یزید بن زریع سعید بن ابی عروبہ حضرت قطادہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں نے سعید بن مسیب سے کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی انہوں بن عبداللہ شرقائے حدیبیہ کا شمار چودہ سو کرتے ہیں سعید نے جواب دیا کہ مجھے حضرت جابر رضی اللہ تعالی انہوں نے بتایا کہ صلح حدیبیہ کے دن بیعت کرنے والے پندرہ سو حضرات تھے ابو دعوود رحمت اللہ تعالی علیہ کو ہم سے قرہ بن خالد نے کہا انہوں نے قطادہ رضی اللہ تعالی انہوں سے اور محمد بن بشار نے بھی ابو دعوود کے ساتھ اس کو روایت کیا ہے بھی علی آج تم تمام زمین والوں سے افضل ہو جابر رضی اللہ تعالی عنہو کہتے ہیں اس دن چودہ سو آدمی تھے اگر آج میں بینا ہوتا تو تم کو درخت کی جگہ بتاتا اس حدیث کو سفیان کے ساتھی آمش بھی بیان کرتے ہیں انہوں نے سالم بن ابی جاد سے سنا اور انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہو سے سنا کہ چودہ سو آدمی تھے عبداللہ بن معاز نے شعبہ بن حجاج سے انہوں نے عمرو بن مرہ سے اور ان سے عبداللہ بن ابی عفا نے بیان کیا کہ بیعت رزوان میں لوگوں کی تعداد تیرا سو تھی اور قبیلہ اسلم کے لوگ مہاجرین کے آٹھویں حصہ کے برابر تھے عبداللہ بن معاز کے ساتھ اس حدیث کو معاز بن بشار نے بھی روایت کیا ہے ان سے ابو داوود تیالسی نے اور ان سے شعبہ رضی اللہ تعالی عنہو نے بیان کیا ابراہیم بن موسیٰ عیسیٰ بن خالد اسماعیل قیس سے روایت کرتے ہیں انہوں نے مرداس اسلمی سے جو اصحاب شجرہ میں داخل ہیں سنا ہے کہ قیامت کے قریب نیک لوگ ایک ایک کر کے اٹھائے جائیں گے اور ان کے بعد وہ لوگ رہ جائیں گے جو بیکار ہیں جیسے خراب خجور یا جو کی بھوسی اور اللہ کو ان کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا علی بن عبداللہ مدینی سفیان بن عیانہ زہری ارواہ رضی اللہ تعالی عنہو بن جبیر سے اور وہ مروان اور مصور سے کہ انہوں نے کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے سال تقریباً سو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ روانہ ہو کر ذل حلیفہ پہنچے اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے جانور کو ہار پہنایا کوہان سے خون بہایا اور وہاں سے عمرے کا احرام باندھا علی بن مدینی کہتے ہیں کہ میں شمار نہیں کر سکتا کہ میں نے اس حدیث کو کتنی مرتبہ سفیان سے سنا ہے آخر وہ کہنے لگے کہ زہری سے ہار ڈالنا اور کوہان چیرنا یاد نہیں رہا اب مجھے معلوم نہیں کہ ان کا مطلب کیا تھا یعنی اشعار اور تقلید کا مقام یاد نہیں رہا یا تمام حدیث یاد نہیں رہی حسن بن خلف اسحاق بن یوسف ابو بشر ورقا عمر بن عبی نجیح مجاہد عبد الرحمن بن عبی لیلہ قعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا کہ ان کے سر سے جوئیں گر رہی ہیں ان کے چہرے پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کو ان کیڑوں سے تکلیف ہے اس نے کہا جی ہاں پھر فرمایا بالوں کو منڈا ڈالو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ردیبیہ ہمیں تھے اور ان کو یہ معلوم نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ مکہ سے رکے جائیں گے اور یہیں احرام کھول ڈالنا ہوگا بلکہ امید تھی کہ مکہ میں داخل ہوں گے اور عمرہ پورا کریں گے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فدیہ کی آیت نازل فرمائی سورت باکراہ میں اس وقت آن حضرت نے قعب کو حکم دیا کہ چھے مسکینوں کو سیر کھانا دے دو یا ایک بکری قربانی کرو یا تین روزے رکھو اسماعیل بن عبداللہ امام مالک زید بن اسلم اپنے والد اسلم سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو کے ہمراہ بازار گیا وہاں ایک جوان عورت ان کو ملی اور کہنے لگی اے امیر المومنین میرا شوہر مر چکا ہے اور چھوٹے بچوں کو چھوڑ گیا ہے اللہ کی قسم اتنا بھی نہیں ہے کہ میں بچوں کے لئے کھانا پکا سکوں نہ کوئی کھیتی اور دودھ والا جانور ہے مجھے ڈر ہے کہ کہیں کہت کی وجہ سے وہ مر نہ جائیں اور میں خفاف بن ایمہ غفاری کی لڑکی ہوں اور میرے والد حدیبیہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ موجود تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو نے یہ سن کر فرمایا مرحبا تمہارا خاندان تو میرے خاندان سے ملتا ہوا ہے اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ انہو نے ایک اونٹ پر اناج دو بوریاں اور ان کے درمیان کپڑے اور روپے رکھ کر اونٹ کی رسی عورت کے ہاتھ میں دے دی اور فرمایا یہ لے جاؤ مجھے امید ہے کہ اس کے ختم ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس سے بہتر تم کو عطا کر دے گا ایک شخص نے اس قیفیت کو دیکھ کر کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بہت زیادہ دے دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے تیری ماں تجھے روئے اللہ گواہ ہے کہ میں نے اس عورت کے باپ اور اس کے بھائی کو دیکھا ہے کہ انہوں نے کافروں کے ایک قلاح کو اس وقت تک گھیرے رکھا جب تک وہ فتح نہ ہوا پھر صبح مال غنیمت سے ان دونوں کا حصہ وصول کیا گیا محمد بن رافع شبابہ بن سوار ابو عمر فزاری شعبہ قطادہ سعید بن مسیب سے اور وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے اس درخت کو دیکھا تھا جس کے نیچے بیعت لی گئی تھی مگر میں نے جب اسے دوبارہ دیکھا تو پہچان نہ سکا شیخ بخاری محمود بن غیلان کہتے ہیں کہ ابن مسیب نے کہا کہ میں اس کو بھول گیا محمود عبید اللہ اسرائیل بن یونس تارق بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ میں حج کی غد سے مکہ سے جا رہا تھا راستہ ہمیں دیکھا کہ کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں میں نے پوچھا یہاں کون سی مسجد ہے جواب دیا یہ وہ درخت ہے جس کے نیچے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بیعت لی تھی یہ سن کر میں سعید بن مسیب کے پاس آیا اور اس سے یہ بات بیان کی انہوں نے کہا کہ میرے والد مسیب بن حضن ان لوگوں میں ہیں جنہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس درخت کے نیچے بیعت کی تھی وہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں دوسرے سال آیا تو اس جگہ درخت کو بھول گیا سعید کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رضی اللہ تعالی عنہ ہو تو اس درخت کو پہچان نہ سکے تم نے کیسے پہچان لیا کیا تم ان سے زیادہ علم والے ہو موسی بن اسماعیل ابو عوانہ تارک سعید بن مسیب سے اور وہ اپنے والد سے اور وہ ان حضرات میں سے تھے جنہوں نے درخت کے نیچے بیعت کی تھی کہتے ہیں کہ ہم جب دوسرے برس وہاں گئے تو پہچان نہ سکے کہ کون سا درخت تھا قبیسہ بن عقبہ سفیان سوری تارک سے روایت کرتے ہیں کہ سعید بن مسیب سے جب اس درخت کا ذکر آیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہنستے ہوئے کہا میرے والد نے مجھ سے جو کچھ بیان کیا وہ اوپر گزر چکا ہے میرے والد اس بیعت میں شریک تھے آدم بن ابی یاس شعبہ امرو بن مرہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے عبداللہ بن ابی اوفا سے سنا جو کہ بیعت رضوان میں شامل تھے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت تھی کہ جب کوئی قوم آپ کے پاس صدقہ لے کر آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اے اللہ ان پر اپنا رحم فرما چنانچہ میرے والد بھی صدقہ لے کر حاضر ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ عبداللہ بن ابی اوفا کی اولاد پر اپنا رحم فرما اسماعیل بن ابی ویس عبد الحمید ان کے بھائی سلیمان امرو بن یہیع مازینی عباد بن تمیم سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ جنگ حرہ کے دن لوگ عبداللہ بن حنجلہ سے بیعت کر رہے تھے ابن زید نے پوچھا کہ ابن حنجلہ لوگوں سے کس چیز کی بیعت لے رہے ہیں کسی نے کہا کہ یہ موت پر بیعت لے رہے ہیں ابن زید نے کہا میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس معاملہ میں کسی سے بیعت نہ کروں گا کیونکہ ابن زید حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ حدیبیہ کی بیعت میں حاضر تھے یحییٰ بن یعلا محاربی اپنے والد سے اور وہ یاس بن سلمہ بن اکوہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ مجھ سے میرے والد نے جو اصحاب شجرہ میں سے تھے کہا کہ ہم رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ لماز جمعہ پڑھ کر واپس آتے تھے تو دیواروں کا سایہ نہ ہوتا تھا کہ ہم اس میں بیٹھتے قطعبہ بن سعید حاتم یزید بن ابی عبید سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت سلمہ بن اکوہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ تم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر کس اقرار کے ساتھ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کی تھی وہ کہنے لگے ہم نے موت پر بیعت کی تھی احمد بن عشقاب محمد بن فضیل علاء بن مسیب وہ اپنے والد سے دوایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں نے برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ تم قابل مبارک باد ہو کہ تم کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کا شرف حاصل ہوا اور تم نے درخت کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کی سعادت حاصل کی انہوں نے انکسار سے فرمایا کہ اے بھتیجے تم کو معلوم نہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کیا کیا برائیاں کی اسحاق یحییٰ بن سوالح معاویہ بن سلام یحییٰ بن عبی قصیر ابو قلابہ سے روایت کرتے ہیں کہ ان کو ثابت بن جحاق نے بتایا کہ میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخت کے نیچے بیعت کرنے کی سعادت حاصل کی تھی احمد بن اسحاق عثمان بن عمر شعبہ قطادہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ انہا فتحنا لکا فتحا مبینا سے مراد صلح حدیبیہ ہے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب نے عرض کیا آپ کے واسطے تو یہ عمر باعث تبرک و مسررت ہے مگر ہمارے لئے اس وقت یہ آیت نازل ہوئی لِيُدْقِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ یعنی مومن مرد اور مومن عورتیں جنت میں داخل کیے جائیں گے کہتے ہیں کہ میں نے کوفہ آ کر قطادہ سے اس حدیث کو بیان کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اِنَّا فَتَحْنَا کی تفسیر حضرت انس رضی اللہ تعالی انہوں نے بیان کی اور ہنیئن مریئن اکرمہ سے منقول ہے عبداللہ بن محمد ابو عامر عقادی اسرائیل بن یونس مجزات بن ظاہر اسلمی اپنے والد سے جو شریکِ حدیبیہ تھے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں گدھے کے گوشت کو پکا رہا تھا جنگِ خیبر میں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک منادی نے ندا دی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کو منع کرتے ہیں گدھے کا گوشت کھانے سے اور یہی مجزات ایک شخص سے روایت کرتے ہیں جس کا نام اہبان بن عوث تھا اور وہ بھی درخت کے نیچے بیعت کرنے والوں میں سے تھا اس کے گھٹنے میں داد کی بیماری تھی وہ جب سجدہ کرتا تھا تو اس گھٹنے کے نیچے تکیے رکھ لیا کرتا تھا تاکہ اس میں تکلیف نہ ہو محمد بن بشار ابن عدی شعبہ یحیاء بن سعید بشیر بن یسار حضرت سوید بن نعمان سے جو اصحاب شجرہ رضی اللہ تعالی روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب رضی اللہ تعالی انہوں ستو پی کر گزر کیا کرتے تھے ابن عدی شعبہ سے روایت کرتے ہیں معاز نے بھی ساتھ دیا ہے محمد بن حاتم بن بزیع شازان شعبہ ابھی جمراہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے آئد بن عمرو سے جو کہ اصحاب شجرہ میں شامل تھے تریافت کیا کہ کیا وطر کو ہم دوبارہ پڑھا کریں تو انہوں نے کہا اگر اول شب میں پڑھ لیے تو پھر آخر شب میں نہیں پڑھنا چاہیے عبداللہ بن یوسف امام مالک زید بن اسلم سے وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ بعض سفروں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو چلا کرتے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ ہوا کرتے تھے چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے آپ سے کوئی بات پوچھی تو ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب نہیں دیا پھر پوچھی پھر جواب نہیں دیا پھر پوچھی اور پھر جواب نہیں دیا آخر حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں اپنے دل میں کہنے لگے اے عمر رضی اللہ تعالی انہوں تیری ماں تجھ پر روئے تو نے تین دفعہ بات پوچھی اور تجھے آن حضرت نے جواب نہیں دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں بیان کرتے ہیں کہ میں نے اونٹ کو ایڈ لگائی اور مسلمانوں سے آگے نکل گیا اس خوف سے کہ کہیں میرے متعلق کوئی آیت نہ اترے تھوڑی دیر کے بعد کوئی مجھے پکار رہا تھا میں اور خوف زدہ ہوا کہ شاید میرے حق میں قرآن اترا ہے میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور سلام عرض کیا آپ نے ارشاد فرمایا کہ رات کو میرے اوپر ایک سورت اتری ہے اور وہ مجھے ان تمام چیزوں سے محبوب ہے جن پر سورج نے تلوع کیا ہے پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اِنَّا فَتَحْنَا لَقَ فَتْحًا مُبِينًا تلابت فرمائی عبداللہ بن محمد صفیان بن عیانہ زہری سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے زہری سے سنا جبکہ وہ اوپر والی حدیث بیان کر رہے تھے چنانچہ کچھ نے یاد رکھی اور کچھ معمر نے مجھے یاد دلا دی وہ ارواح بن زبیر سے اور وہ مسور اور مروان سے روایت کرتے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک دوسرے سے زیادہ بیان کرتا ہے انہوں نے کہا کہ حدیبیہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دس سو سے کئی سو زائد اصحاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ زل خلافہ میں پہنچے تو قربانی کے جانور کے گلے میں ہار پہنایا اور اس کا کوہان چیرا اور پھر اسی جگہ سے عمرہ کا احرام باندھا اور پھر بنی خزاہ کے ایک جاسوس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے روانہ کیا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی برابر چلتے رہے یہاں تک کہ جب مقام غدید الاشتات میں پہنچے تو جاسوس نے حاضرِ قدمت ہو کر عرض کیا کہ قریش نے بہت سے قبائل اور جماعتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے کے لیے اکٹھا کیا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ تک نہیں جانے دیں گے آپ نے مسلمانوں سے فرمایا لوگوں مجھے اس معاملہ میں بتاؤ کہ کیا کرنا چاہیے کیا میں کافروں کے اہل و ایال پر جھک پڑوں اور ان کو تباہ کر دوں جو ہم کو کعبہ سے روکنے کی تدبیریں کر رہے ہیں اور اگر وہ مقابلہ کے لیے آئے تو اللہ تعالی مددگار ہے اسی نے ہمارے جاسوس کو ان کے ہاتھ سے بچایا ہے اگر وہ نہ آئے تو ہم ان کو سوئے ہوئے یا مفرور کی طرح چھوڑیں گے اس موقع پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارز کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو صرف اللہ کے گھر کا ارادہ کر کے حاضر ہوئے ہیں کسی سے لڑنا اور مارنا یا اسے لوٹنا ہماری غرض نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے چلیں اگر کوئی ہم کو روکے گا تو ہم اس سے جنگ کریں گے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اٹھو اللہ کا نام لے کر چلو اسحاق بن راہویہ یا عقوب بن ابراہیم ابن اخی ابن شہاب محمد بن مسلم بن شہاب حضرت ارواح بن زبیر سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے مروان اور مصور رضی اللہ تعالی عنہما سے سنا ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قصہ امراہ حدیبیہ کو بیان کرتے تھے راوی نے کہا کہ ارواح نے جب یہ قصہ مجھ سے بیان کیا تو اس میں یہ بات بھی بیان کی کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیبیہ کے دن سحیل بن عمرو سے معاہدہ ایک معینہ مدت کے لیے تحریر کیا تو سحیل کی شرطوں میں سے ایک شرط یہ بھی تھی کہ اگر ہمارا کوئی آدمی اگرچہ وہ مسلمان ہی ہو گیا ہو تمہارے پاس آئے گا تو اسے واپس کرنا ہوگا اور تم اس درمیان میں رکاوٹ نہیں ڈال سکتے سحیل بن عمرو اس شرط پر اڑا ہوا تھا اور مسلمان نامنظور کر رہے تھے لیکن سحیل بن عمرو نے اس شرط کو داخل معاہدہ کر لیا تھا اس کے بعد ابو جندل بن سحیل بن عمرو کو اس کے باپ کے حوالہ کر دیا گیا یہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مکہ سے بھاگ کر آئے تھے اور اس درمیان میں جو کوئی بھی رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتا تھا آپ اس کو واپس کر دیا کرتے تھے خواہ وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو چنانچہ کچھ عورتیں بھی ہجرت کر کے آنے لگیں امہ کلسوم بن عقباح بن عبی معید بھی آئیں اور وہ بالغ تھیں اس کے رشتہ داروں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے واپسی کی درخواست کی اس وقت صورت ممتہنہ کی وہ آیت اتری جو عورتوں کے حق میں ہے یا ایہا نبیو از جا اکل مؤمنات یبایئنکا یعنی اے ہمارے نبی جو عورتیں آپ کے پاس آئیں آخر تک ابن شہاب عورواہ زہری کے بھتیجے اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہم کو یہ حدیث پہنچی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ہم مشرکوں نے اپنی ان بیویوں پر جو ہجرت کر کے چلی آئی ہیں جو کچھ کرچ کیا ہے ان کو واپس کر دیا جائے چنانچہ ابو بصیر کا قصہ تفصیل سے بیان کیا ہے اطیبہ امام مالک نافع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر فتنہ کے زمانہ میں عمرہ کے لئے نکلے اور کہنے لگے اگر مجھے بیت اللہ سے روکا گیا تو میں وہی کروں گا جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں حدیبیہ ہمیں کیا تھا غرض انہوں نے عمرہ کا احرام باندھا جیسا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمرہ کا احرام باندھا تھا یہ زمانہ حجاج اور ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی جنگ کا تھا مسدد یحیہ عبید اللہ نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے عمرہ کرنے کی نیت سے احرام باندھا اور پھر کہنے لگے کہ اگر مجھے بیت اللہ سے روکا گیا تو میں وہی کروں گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تھا جبکہ قریش کے کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا تھا پھر یہ آیت تلاوت فرمائی لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسَنَاهُ عبداللہ بن محمد بن اسماء جویریہ حضرت نافع سے روایت کرتے ہیں کہ ان کو عبید اللہ بن عبداللہ اور سالم بن عبداللہ نے بتایا کہ ہم دونوں نے اپنے والد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے گفتگو کی دوسری سند امام بخاری موسیٰ بن اسمائیل جویریہ حضرت نافع سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹوں نے ان سے کہا کہ اس سال آپ عمرہ کو نہ جائیے کیونکہ ہمیں اندیشہ ہے کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ تک نہ پہنچ سکیں انہوں نے فرمایا کہ ہم رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عمرے کی نیت سے نکلے تھے مگر قریش کے کافروں نے بیت اللہ تک نہ جانے دیا آخر رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیبیہ ہمیں قربانی کے جانور زباہ کر دئیے سر منڑوایا اور آپ کے اصحاب رضی اللہ تعالی عنہم نے بھی بال اتروا دئیے پھر ابن عمر نے فرمایا کہ میں تم کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اپنے اوپر عمرہ واجب کر لیا ہے اب اگر مجھے لوگوں نے بیت اللہ تک جانے دیا تو میں تواف کروں گا اور عمرہ بجا لاؤں گا اور اگر مضاحمت کی گئی تو پھر وہی کروں گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تھا یہ کہہ کر چل دئیے کچھ دور جا کر کہا کہ میں نے عمرہ کے ساتھ اپنے ذمہ حج بھی واجب کر لیا ہے اس کے بعد آپ نے حج و عمرہ کا ایک ہی تواف کیا اور ایک ہی سعی کی اور دسویں تاریخ کو احرام اتار دیا شجاع بن ولید نظر بن محمد سخر بن جویریہ حضرت نافع رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہو سے پہلے اسلام لائے یہ درست نہیں ہے بلکہ بات یہ ہے کہ حدیبیہ کے روز حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہو نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کو ایک انساری کے پاس اس لیے بھیجا کہ وہ ان سے ان کا گھوڑا لے کر آئیں تاکہ اس پر بیٹھ کر کافروں سے جہاد کیا جائے اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصحاب رضی اللہ تعالی عنہو سے درخت کے تلے بیعت لے رہے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہو کو اس کی خبر نہیں تھی عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہو کے پاس بھوڑا لیے ہوئے آئے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہو ہتھیار لگا رہے تھے عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہو نے ان سے یہ بات پیان کی تو وہ عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہو کو ساتھ لیے ہوئے گئے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کر بیعت کی یہ ہے وہ بات جس کی وجہ سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ عبداللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہو سے پہلے اسلام لائے ہیں دوسری سند حشام بن عمار ولید بن مسلم عمر بن محمد عمری حضرت نافع سے روایت کرتے ہیں اور وہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہو سے بیان کرتے ہیں کہ حتیبیہ کے روز آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ الگ الگ درختوں کے سایہ میں ٹھہرے ہوئے تھے اچانک نظر آیا کہ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد جمع ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہو نے اپنے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہو سے کہا ذرا جا کر دیکھو کہ یہ لوگ کیوں جمع ہیں اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس لیے گھیرے ہوئے ہیں وہ گئے اور دیکھا کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کر رہے چنانچہ عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہو سے بھی بیعت کر لی پھر واپس آ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہو کو خبر دی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہو پھی گئے اور بیعت کر لی ابن نمیر یعلا اسماعیل سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے عبداللہ بن عبی اوفا کو کہتے ہوئے سنا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے جبکہ آپ نے عمرہ ادا کیا چنانچہ آپ نے تواف کیا تو ہم نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تواف کیا پھر آپ نے نماز پڑھی تو ہم نے بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھی آپ نے صفا مروہ کے درمیان سعی فرمائی تو ہم نے بھی سعی کی اور ہم آپ کی اہل مکہ سے حفاظت کر رہے تھے کہ کوئی آپ کو تکلیف نہ دے سکے حسن بن اسحاق محمد بن سابق مالک بن مغول ابو حسین ابو وائل شقیق بن سلمہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ جب سحل بن حنیف جنگ سفین سے واپس آئے تو ہم ان کی واپسی کا سبب معلوم کرنے گئے تو انہوں نے کہا کہ بھائی اپنی رائے پر نازمت کرو ایک وہ بھی دین تھا کہ میں اتنا مستعد تھا کہ ابو جندل کی واپسی پر کبھی راضی نہ ہوتا اور اگر قدرت رکھتا تو حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ مانتا اور اچھی طرح لڑتا یہ بات اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوب جانتے ہیں کہ ہم نے جب کبھی کسی مہم پر تلوار اٹھائی تو وہ کام آسان ہو گیا غرض اس جنگ سے پہلے جب بھی تلوار اٹھائی تو ہم اسے اپنے لیے اچھا ہی جانتے تھے مگر اس جنگ صفین کا عجیب حال ہے کہ ہم ایک کام کو سنبھالتے ہیں تو دوسرا بگڑ جاتا ہے ہم حیران ہیں کہ اس کے انصداد کی کیا تدبیر کریں سلمان بن حرب حماد بن زید ایوب مجاہد عبد الرحمن بن عبی لیلہ قعب بن عجرہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ زمانہ حدیبیہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس حالت میں دیکھا کہ میرے سر سے جھویں گر رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جھویں تم کو تکلیف دیتی ہوں گی میں نے عرض کیا جی ہاں آپ نے فرمایا تم اپنا سر مڑوا دو اور تین روزے رکھو یا چھے مساکین کو کھانا کھلا دو یا ایک بکری زباہ کر دو ایوب راوی حدیث کہتے ہیں کہ مجھے یہ نہیں معلوم کہ اس میں سے پہلی بات آپ نے کیا ارشاد فرمائی محمد بن حشام ابو عبداللہ حشیم ابو بشر مجاہد عبد الرحمن بن عبی لیلہ قعب بن عجرہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں حدیبیہ میں رسالت ماب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ احرام باندھے ہوئے موجود تھا کہ مشرکوں نے ہم کو روک دیا اس وقت میرے سر پر پٹھے بال تھے اور ان میں سے جھویں چہرہ پر گر رہی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دیکھ کر فرمایا کیا تم کو یہ جھویں تکلیف دیتی ہیں میں نے عرض کیا جی ہاں قعب بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی فمن کانا منکم مریضا او بہی ازم من رأسیہ ففدیتن من سیام او صدقات او نسک یعنی جو تم میں بیمار ہوں یا ان کے سر میں تکلیف ہو تو وہ اس کے بدلہ میں روزے رکھ لے یا صدقہ دے دے یا قربانی کر دے عبدالعلا بن حماد یزید بن زریع سعید قطادہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا مجھ سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ اکلو اور اینہ کے کچھ لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بمقام مدینہ طیبہ حاضر ہوئے اور قلمہ اسلام پڑھنے کے بعد عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم دودھ ہیل جانور والے تھے یعنی دودھ والے جانور رکھتے تھے اور کھیتی نہیں کرتے تھے ہم کو مدینہ کی ہوا ناموافق ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند اونٹ اور ایک چرواہہ دے کر فرمایا تم ان کو ساتھ لے کر جنگل میں چلے جاؤ اور ان کا دودھ وغیرہ استعمال کرو وہ گئے مگر ہر راہ میں پہنچ کر اسلام سے منکر ہو گئے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چرواہے جسار کو قتل کر ڈالا اور اونٹ لے کر بھاگ کھڑے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پکڑنے کے لیے آدمی بھیجے چنانچہ پکڑ کر لائے گئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کی آنکھوں میں گرم صلائیاں پھیری جائیں ہاتھ پاؤں کاتے جائیں اور ہر راہ کے ایک گوشہ ہمیں ڈال دیے جائیں آخر وہ اسی حال میں مر گئے قطادہ کہتے ہیں کہ ہم کو یہ بات بھی پہنچی ہے کہ اس کے بعد ہر وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو خیرات کرنے کی ترغیب دیتے تھے اور مصلح کرنے سے منع فرماتے تھے شعبہ ابان اور حماد نے قطادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صرف ارینہ کا لفظ روایت کیا ہے اور یحییٰ بن ابی کثیر ایوب ابو قلابہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے اس طرح روایت کیا ہے کہ اکل کے کچھ لوگ آن حضرت کی خدمت میں آئے تھے محمد بن عبد الرحیم حفظ بن عمر ابو عمر حوزی حماد بن زید ایوب حجاج صواف ابو رجا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں سے دریافت کیا کہ تم قسامت کے متعلق کیا جانتے ہو لوگوں نے کہا کہ قسامت برحق ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے خلافہ نے بھی اس کا حکم دیا ہے جو کہ آپ سے پہلے گزر چکے ہیں اس وقت ابو قلابہ حضرت عمر بن عبد العزیز کے تخت کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے اتنے میں انبساہ بن سعید بولے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کرتا حدیث ارینیین کہا ہے ابو قلابہ نے کہا کہ یہ حدیث تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ وہ نے مجھ سے ہی بیان کی تھی اور اس کو عبد العزیز بن سحیب نے بھی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے اس میں صرف ارینہ کا ذکر ہے مگر ابو قلابہ کی روایت میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے اکل کا لفظ ذکر کیا گیا ہے جو اس قصہ میں ہے اطیبہ بن سعید حاتم یزید بن ابی عبید سلمہ بن اقوہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں صبح کی ازان سے پہلے جنگل کی طرف نکلا مقام زی قرد میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دودھ والی اونٹنیاں چر رہی تھی مجھ سے عبد الرحمن بن عوف کا غلام ملا اور بتایا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنیاں پکڑی گئیں میں نے پوچھا کس نے پکڑا اس نے جواب دیا کہ قوم غطفان نے تو میں نے تین آوازیں یا صباح یہ کلمہ دشمن کی آمد کی اطلاع پر لوگوں کو جمع کرنے کے لیے بولا جاتا ہے کہہ کر لگائیں جس سے قیام میں اہل مدینہ کو خبر ہو گئی پھر میں فوراں سیدھا چلا حتیٰ کہ ان کافروں کو جا پکڑا وہ ان اونٹنیوں کو پانی پلانے لگے تو میں ان پر تیر چلانے میں یہ رجز پڑھتا رہا کہ میں ابن اقواء ہوں آج کا دن کمینوں کی ہلاکت کا دن ہے حتیٰ کہ میں نے ان سے اونٹنیوں کو چھڑا لیا اور میں نے ان سے تیس چادریں بھی چھین لیں سلمہ کہتے ہیں کہ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم اور دوسرے لوگ بھی آگئے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے ان لوگوں کو پانی بھی نہیں پینے دیا حالانکہ وہ پیاسے تھے لہٰذا فوراً ان کے تعاقب میں لوگوں کو بھیج دیجئے آپ نے فرمایا اے ابن اقواء تم نے انہیں بھگا دیا ہے لہٰذا اب چھوڑو بھی سلمہ کہتے ہیں پھر ہم واپس آگئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی پر مجھے پیچھے بٹھا کر لائے حتیٰ کہ ہم مدینہ میں داخل ہو گئے عبداللہ بن مسلمہ مالک یحیی بن سعید بشیر بن یسار سوید بن نعمان سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ہم خیبر کے سال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ جنگ کے ارادہ سے چلے جب مقام صحبہ میں پہنچے جو خیبر کے غریب ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عصر پڑھی پھر آپ نے توشہ سفر جو کسی کے پاس تھا طلب فرمایا تو بجز ستو کے اور کچھ نہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق انہیں پانی میں گھول دیا گیا اور ہم سب نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل کر کھایا پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز کے لئے کھڑے ہو گئے تو آپ نے اور ہم نے کلی کی اور بغیر وضو کے آدہ کے آپ نے نماز پڑھ لی عبداللہ بن مسلمہ حاتم بن اسماعیل جزید بن ابی عبید سلمہ بن اقوی رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ہم آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ خیبر کی جانب جنگ کے ارادہ سے چلے ہم رات میں جا رہے تھے کہ ایک شخص نے عامر سے کہا کہ تم ہمیں اپنے اشعار کیوں نہیں سناتے عامر ایک شاعر آدمی تھے یہ سن کر وہ نیچے اترے اور اس طرح حدی خوانی کرنے لگے اے اللہ اگر تیرا حکم نہ ہوتا تو ہم ہدایت یافتہ نہ ہوتے نہ صدقے دیتے اور نہ نماز پڑھتے ہم تیرے نبی اور دین کے اوپر قربان ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما اور جنگ میں ثابت قدم رکھ اور ہمیں سکون کی دولت سے نواز جب ہمیں باطل کی طرف بلایا جائے گا تو ہم انکار کر دیں گے اور کافر غل مچا کر ہمارے خلاف اتر آئے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ حدی خوان کون ہے صحابہ نے عرض کیا عامر بن اقواء آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس پر رحم کرے تو جماعت میں سے ایک آدمی حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اب یہ جنت یا شہادت کا مستحق ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے متنفع ہونے دیا ہوتا پھر ہم خیبر پہنچ گئے تو ہم نے یہودیوں کا محاصرہ کر لیا حتیٰ کہ ہمیں سخت بھوک لگی پھر اللہ تعالی نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی فتح کے دن مسلمانوں نے شام کو کچھ پکانے کے لیے خوب آگ سلگھائی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ کیسی آگ ہے اور تم لوگ اس پر کیا چیز پکا رہے ہو عرض کیا گیا گوشت اور دریافت فرمایا کس کا گوشت عرض کیا پالتو گدھوں کا گوشت آپ نے فرمایا پھینک دو اور ہانڈیوں کو توڑ دو ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہم گوشت پھینک کر ہانڈیاں دھو ڈالیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یا ایسا کر لو جب قوم کی صف بندی ہوئی اور لڑائی شروع ہوئی تو چونکہ عامر کی تلوار چھوٹی تھی انہوں نے ایک یہودی کی پندلی پر تلوار ماری لیکن اس کی دھار پلٹ کر ان کے گھٹنے کی چکتی میں لگی اور اسی سے ان کی وفات ہو گئی سلمہ رضی اللہ تعالی انہا کہتے ہیں کہ جب واپسی ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو میرا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے مجھے کچھ مغموم دیکھا تو فرمایا تمہیں کیا ہوا میں نے عرض کیا میرے ماباب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ عامر کے عمل اکارت گئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو ایسا کہتا ہے وہ جھوٹا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں انگلیاں ملا کر فرمایا کہ اسے دو گنا عجر ملے گا وہ تو کوشش کرنے والا مجاہد تھا بہت کم مدینہ میں چلنے والے عربی اس جیسے ہیں کتابہ نے بواستہ حاتم یہ الفاظ روایت کیے ہیں نشابیہ عبداللہ بن یوسف مالک حمید طویل انس رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم رات کے وقت خیبر پہنچے اور آپ کی عادت یہ تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ و سلم رات کو پہنچتے تو ان پر صبح تک حملہ نہیں کرتے تھے جب صبح ہوئی تو یہودی اپنے کلہارے اور زمبیلیں لے کر نکلے جب انہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کو دیکھا تو بے ساختہ کہنے لگے یہ تو محمد صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم ہیں واللہ محمد صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم بما حلش کر کے موجود ہیں آن حضرت صلی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ ہم لوگ خیبر میں صبح صویر موجود تھے اور اہل خیبر اپنے کلہ ہارے لے کر نکلے جب انہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کو دیکھا تو کہنے لگے یہ تو محمد ہیں واللہ محمد صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم معا لشکر کے موجود ہیں تو آن حضرت صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا اللہ اکبر خیبر برباد ہو گیا جب ہم کسی قوم کے میدان میں اتر پڑیں تو ڈرائے ہوئے لوگوں کی صبح بری ہوتی ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی انہو کہتے ہیں کہ ہمیں گدھوں کا گوشت ملا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے منادی نے اعلان کیا کہ اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم تمہیں گوشت سے منع کرتے ہیں کیونکہ وہ ناپاک ہیں عبداللہ بن عبدالوحاب عبدالوحاب عیوب محمد انس بن مالک رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے عرض کیا یا رسول اللہ گدھے کھا لیے گئے آپ صلی اللہ علیہ و سلم خاموش رہے پھر اس نے آکر دوبارہ عرض کیا کہ گدھے کھا لیے گئے آپ نے جواب نہ دیا پھر اس نے تیسری مرتبہ آکر عرض کیا کہ اب تو گدھے ختم ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے ایک منادی کو حکم دیا جس نے لوگوں میں یہ اعلان کیا کہ اللہ تعالی اور اس کے رسول تمہیں پالتو گدھوں کے گوشت سے منع کرتے ہیں تو ہانڈیاں الٹ دی گئیں حالانکہ ان میں گوشت خوب پک رہا تھا سلمان بن حرب حماد بن زید ثابت حضرت انس رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و نے خیبر کے قریب اندھیرے میں صبح کی نماز پڑھی پھر فرمایا اللہ اکبر خیبر برباد ہو گیا جب ہم کسی قوم کے میدان میں اتر پڑیں تو ان ڈرائے ہوئے لوگوں کی صبح بری ہوتی ہے اہل خیبر نکل کر گلی کوچوں میں بھاگنے لگے حضرت صلی اللہ علیہ و نے مقابلہ کرنے والوں کو تو قتل کر دیا اور بچوں وغیرہ کو قید کر لیا قیدیوں میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی انہاب ہی تھی پہلے تو وہ دہیہ قلبی کے حصہ میں آئیں پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ و سلم کے حصہ میں چلی گئیں آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے ان سے نکاح کر لیا اور ان کا مہر ان کی آزادی کو مقرر فرمایا عبدالعزیز بن سحیب نے ثابت سے کہا اے ابو محمد کیا تم نے انس سے کہا تھا کہ آن حضور صلی اللہ علیہ و سلم نے ان کا کیا مہر مقرر فرمایا تھا تو انہوں نے اس کی تصدیق کرتے ہوئے اپنا سر ہلا دیا آدم شعبہ عبدالعزیز بن سحیب انس رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ رضی اللہ تعالی انہا کو قید کیا پھر انہیں آزاد کر کے ان سے نکاح کر لیا تو ثابت نے حضرت انس رضی اللہ تعالی انہوں سے دریافت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا کیا مہر مقرر فرمایا حضرت انس رضی اللہ تعالی انہوں نے کہا خود ان کو ہی ان کا مہر مقرر فرمایا کہ انہیں آزاد کر دیا قطعبہ یعقوب ابی حازم سحل بن سعد سعیدی رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرقین یعنی یہود و خیبر صفے آرہ ہو کر خوب لڑے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے لوگ اپنے اپنے لشکروں کی طرف واپس آئے اور اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر میں ایک ایسا بھی آدمی تھا جو کسی اکیلے یہودی کو بغیر تلوار سے قتل کیے نہ چھوڑتا تھا مسلمانوں میں مشہور ہوا کہ ہماری طرف سے جتنا کام آج فلان شخص نے کیا کسی نے نہیں کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو وہ دوزخی ہے یہ سن کر ایک آدمی نے کہا میں امتحان کے طور پر اس کے ساتھ رہوں گا چنانچہ وہ اس کے پیچھے ہو گیا کہ جب وہ ٹھہرتا یہ بھی ٹھہر جاتا اور جب وہ تیزی سے چلتا تو یہ بھی چلنے لگتا وہ کہتا ہے کہ پھر اس شخص کے ایک سخت زخم لگا جس کی تکلیف برداشت نہ کرتے ہوئے اس نے جلدی سے مرنا چاہا تو اس نے اپنی تلوار زمین پر ٹیک کر اس کی نوک اپنے سینہ کے درمیان رکھی پھر اس پر اپنا بوجھ ڈال کر جھول گیا اور خود کشی کر لی تو یہ آدمی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بات ہے اس نے عرض کیا کہ اب ہی آپ نے جو ایک شخص کے دوزخی ہونے کے متعلق فرمایا تھا تو لوگوں کو یہ چیز دشوار سی معلوم ہوئی تو میں نے کہا اس کی حقیقت معلوم کرنے کا ذمہ دار ہوں تو میں اس کی تلاش میں چلا پھر وہ سخت زخمی ہوا اور جلدی مرنے کے لیے اپنی تلوار کو زمین پر ٹیک کر اس کی نوک اپنے سینہ کے درمیان رکھ لی پھر اس پر اپنا بوجھ ڈال کر خود کشی کر لی تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان لوگوں کی نظر میں جنتیوں جیسا عمل کرتا ہے حالانکہ وہ دوزقی ہوتا ہے کہ کوئی ایسا کام کرتا ہے کہ جس سے پہلے تمام اعمال اکارت ہو جاتے ہیں اور کوئی شخص لوگوں کی نظر میں دوزقیوں جیسا عمل کرتا ہے حالانکہ وہ جنتی ہوتا ہے ابو یمان شعیب زہری سعید بن مسیب حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ہم خیبر میں حاضر تھے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ و نے ایک مدعی اسلام کے بارے میں جو آن صلی اللہ علیہ و سلم کے ساتھ تھا فرمایا کہ یہ شخص دوزقی ہے لیکن جب جہاد شروع ہوا تو اس نے زبردست جہاد کیا یہاں تک کہ بہت زیادہ زخمی ہو گیا اب بعض لوگوں کو آن حضرت محسوس ہوئی تو اس نے اپنا ہاتھ ترکش میں ڈال کر کچھ تیر نکالے اور انہیں اپنے گلے میں بھونک لیا تو کچھ مسلمان تیزی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ و سلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ و کی بات کو سچا کر دکھایا کہ فلان شخص نے گلے میں تیر بھونک کر خود کشی کر لی ہے آپ صلی اللہ علیہ و نے کسی سے فرمایا کہ اے فلان شخص کھڑے ہو کر لوگوں میں آعلان کر دو کہ جنت میں مومن کے سوا اور کوئی نہیں جائے گا اور اللہ کبھی بدکار شخص کے ذریعہ بھی اپنے اس دین کی مدد فرماتا ہے سوالح نے زہری سے اس حدیث کے مطابع حدیث روایت کی ہے اور شعیب نے ابو اسامہ یونس ابن شہاب سے روایت کیا ہے کہ مجھے ابن مسیب اور عبد الرحمن بن عبداللہ بن قاب نے خبر دی کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو نے یہ الفاظ فرمائے شہدنا معن نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبر اور ابن مبارک نے بواستہ یونس زہری سعید نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے سوالح نے زہری سے اس کے مطابع حدیث دوایت کی ہے اور زبیدی نے بواستہ زہری عبد الرحمن بن قاب عبداللہ بن قاب یہ الفاظ کہے ہیں اخبارانی من شاہد معن نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبر اور زہری نے بواستہ عبداللہ بن عبداللہ اور سعید نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے موسیٰ بن اسماعیل عبدالواحد آسم ابو عثمان حضرت موسیٰ عشعری رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر پر چڑھائی کی یا یہ فرمایا کہ جب آپ خیبر کی طرف چلے تو لوگ ایک وادی پر پہنچ کر بلند آواز سے تکبیر پڑھنے لگے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے آپ پر نرمی کرو یعنی زور سے نہ چیخو کیونکہ تم کسی بہرے یا غیر موجود ذات کو نہیں پکار رہے ہو بلکہ تم سننے والے کو جو قریب بھی ہے بکار رہے ہو اور وہ تمہارے ساتھ ساتھ ہے ابو موسیٰ کہتے ہیں میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے پیچھے تھا آپ نے مجھے لا حول ولا قوة الا باللہ کہتے ہوئے سنا تو آپ نے فرمایا اے عبداللہ بن قیس میں نے عرض کیا لبئی کا یا رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایک ایسا کلمہ نہ بتاؤں جو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر تین مرتبہ دم فرما دیا تو مجھے اس وقت سے اب تک کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوئی عبداللہ بن مسلمہ نے ابی حازم ان کے والد حضرت صحل رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ ایک جہاد یعنی خیبر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرقین مقابل ہو کر خوب لڑے پھر ہر قوم اپنے اپنے لشکر کی طرف واپس ہوئی مسلمانوں میں ایک شخص تھا جو اکیلے مشرق کو نہ چھوڑتا تھا بلکہ اس کے پیچھے سے آ کر اس کے تلوار مارتا اور قتل کر دیتا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ جتنا کام فلا نے کیا کسی نے نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو دوزخی ہے صحابہ رضی اللہ تعالی انہم نے دل میں کہا اگر وہ دوزخی ہے تو پھر ہم میں جنتی کون ہوگا اتنے میں مسلمانوں میں سے ایک شخص نے کہا کہ میں اس کے پیچھے رہوں گا تاکہ اس کا انتحان کروں جب وہ تیز چلتا یا آہستہ تو میں اس کے ساتھ رہتا حتی کہ وہ زخمی ہوا اور زخموں کی تکلیف سے بیتاب ہو کر جلدی مرنا چاہا لہٰذا اس نے تلوار کا قبضہ زمین پر ٹکا کر اس کے پھل کو اپنے سینہ کے درمیان رکھا پھر اس پر اپنا بوجھ ڈال کر خود کشی کر لی اب وہ شخص نبی صلی اللہ علیہ و سلم کے پاس آیا اور عرض کیا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں آپ نے فرمایا کیا کو سنا دیا آپ نے فرمایا کہ کوئی آدمی لوگوں کی نظر میں جنتیوں جیسا عمل کرتا ہے حالانکہ وہ دوزقی ہوتا ہے اور کوئی لوگوں کی نظر میں دوزقیوں جیسا عمل کرتا ہے حالانکہ وہ جنتی ہوتا ہے محمد بن سعید خزاعی زیاد بن ربیع ابو عمران سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی انہو نے بسراہ میں جمعہ کے دن لوگوں پر ایسی چادریں دیکھی جو یہود خیبر کی چادروں کی طرح رنگین تھیں تو فرمایا کہ یہ لوگ اس وقت خیبر کے یہودیوں کی طرح معلوم ہو رہے ہیں جس سے اللہ اور رسول محبت رکھتے ہیں اسی کے ہاتھ پر فتح حاصل ہوگی لہذا ہم اس جھنڈے کے امیدوار تھے کہ آن حضرت سے کہا گیا لیجئے وہ علی رضی اللہ تعالی انہو آ گئے لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جھنڈا دیا اور ان کے ہاتھ پر فتح ہوئی قطعبہ بن سعید یا عقوب بن عبد الرحمن ابو حازم سحل بن سعد رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن فرمایا میں کل کو یہ پرچم ایسے شخص کو دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ تعالی فتح عطا فرمائے گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت رکھتے ہیں سحیل کہتے ہیں کہ لوگوں نے وہ رات بڑی بیچینی سے گزاری کہ دیکھئے کل کسے ہز حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا میں ان سے اس وقت تک جہاد کرتا رہوں جب تک وہ ہماری طرح مسلمان نہ ہو جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سیدھے جا کر ان کے میدان میں اتر پڑو پھر انہیں اسلام کی دعوت دو اور اسلام میں اللہ کے جو حقوق ان پر واجب ہوں گے وہ بتاؤ قسم اللہ کی تمہارے ذریعہ اللہ تعالی کا کسی کو اسلام کی طرف ہدایت فرما دینا تمہارے لئے سرخ امدہ انٹوں سے بہتر ہے وہ فرماتے ہیں کہ ہم خیبر آئے جب اللہ تعالی نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قلعہ خیبر میں فتح انعیت فرما دی تو آپ سے صفیہ رضی اللہ تعالی انہا بنت حیئی کے حسن و جمال کا ذکر کیا گیا وہ نئی دلہن ہی تھی کہ ان کا شوہر مارا گیا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا اپنے لئے انتخاب فرما لیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم انہیں لے کر چلے یہاں تک کہ جب ہم مقام صدہ صحبہ میں پہنچے تو صفیہ رضی اللہ تعالی انہا حیض سے غسل کر کے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے حلال ہو گئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ خلوت فرمائی پھر آپ نے مالیدہ بنا کر چھوٹے دستر خوان پر رکھ کر مجھ سے فرمایا اپنے آس پاس کے لوگوں کو جا کر بتا دو اور بلال آؤ چنانچہ یہی حضرت صفیہ کی شادی کا ولیمہ تھا اور ہم مدینہ کی طرف چلے تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت صفیہ کے لئے اپنے پیچھے ایک چادر بچھاتے ہوئے دیکھا پھر آپ اپنے اونٹ کے قریب بیٹھتے اور اپنا زانوے مبارک ٹکا دیتے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی انہو آپ کے زانوے مبارک پر اپنا پاؤں رکھ کر سوار ہو جاتی اسماعیل برادر اسماعیل سلیمان یحیی حمید طویل حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفیہ رضی اللہ تعالی انہا بنت حیی کے پاس خیبر کے راستہ میں تین دن تک ٹھہرے رہے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے خلوت فرمائی اور وہ ان عورتوں میں تھی جن پر پردا مقرر تھا یعنی امہات المؤمنین میں سے تھیں سعید بن ابو مریم محمد بن جعفر بن ابی کسیر حمید حضرت انس رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ اور خیبر کے راستہ میں تین دن فروقش رہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی انہا سے خلوت فرمائی چنانچہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ولی ماہ میں مسلمانوں کو بلایا اور اس ولی ماہ میں نہ روٹی تھی نہ گوشت اس میں صرف یہ ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو دستر خوان بچھانے کا حکم دیا چنانچہ وہ بچھا دیے گئے تو آپ نے اس پر چھوہارے پنیر اور گھی رکھ دیا تو مسلمان آپس میں کہنے لگے کہ صفیہ رضی اللہ تعالی انہا امہات المومنین میں سے ہیں یا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیز ہیں تو لوگوں نے کہا کہ اگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کا پردہ کرائیں گے تو امہات المومنین میں سے ہوں گی اور اگر پردہ نہ کرایا تو پھر کنیز ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوچ کیا تو ان کے لیے اپنے پیچھے بیٹھنے کی جگہ بنائی اور پردہ کھینچ دیا ابولولید شعبہ دوسری سند عبداللہ بن محمد وحب شعبہ حمید بن حلال عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ خیبر کا محاصرہ کیے ہوئے تھے کہ ایک آدمی نے ایک ناشتہ دان پھینکا جس پر چربی تھی تو میں اسے لینے کو دوڑا جب پیچھے مڑا تو کیا دیکھتا ہوں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں مجھے بڑی شرم آئی اور اسے چھوڑ دیا عبید بن اسماعیل ابو اسامہ عبید اللہ نافع اور سالم ابن عمر رضی اللہ تعالی انہما سے روایت کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے دن لہسن اور پالتو گدھوں کا گوشت کھانے کی ممانعت فرمائی لہسن کے کھانے کی ممانعت کے راوی صرف نافع ہیں اور پالتو گدھوں کے گوشت کی ممانعت سالم سے مروی ہے پالتو گدھے کا گوشت جمہور علماء کے نزدیک حرام اور کچھا بدبودار لہسن مکروح ہے یحیی بن قضاہ مالک ابن شہاب محمد بن علی کے دونوں لڑکے عبداللہ اور حسن ان کے والد علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن عورتوں سے نکاح متعاہ کرنے اور پالتو گدھوں کا گوشت کھانے سے منع فرمایا اور نکاح متعاہ یہ ہے کہ مثلا ایک دو ہفتہ کے لیے نکاح کر لیا جاوے یہ تمام علماء کے نزدیک بلکل حرام ہے محمد بن مقاتل عبداللہ عبید اللہ بن عمر نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی انہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن پالتو گدھوں کے گوشت سے منع فرمایا اسحاق بن نصر محمد بن عبید عبید اللہ نافع اور سالم حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی انہما سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پالتو گدھوں کا گوشت کھانے سے منع فرمایا ہے سلمان بن حرب حماد بن زید عمر محمد بن علی حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی انہما سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن گدھوں کے گوشت سے منع فرمایا اور گھوڑے کے گوشت کی اجازت فرمائی سعید بن سلیمان عباد شیبانی ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالی انہما سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ خیبر کے دن ہم پر بھوک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس لیے منع فرمایا ہے کہ اس میں سے ابھی خمس نہیں نکلا ہے اور بعض نے کہا کہ آپ آپ صلی اللہ ہو علیہ سامتھ جنگ خیبر کے موقع پر تھے تو انہیں کھانے کو صرف گدھے ملے انہوں نے انہیں پکایا تو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی نے اعلان کیا کہ ہانڈیاں پھینک دو اسحاق عبدالسمد شعبہ حضی بن ثابت حضرت برا رضی اللہ تعالی عنہ اور ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہم کہتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن جب ہانڈیاں چڑھی ہوئی تھی فرمایا کہ ہانڈیاں پھینک دو مسلم شعبہ حضی بن ثابت حضرت برا رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ہم آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں تھے پھر پہلے کی طرح روایت ذکر کی ابراہیم بن موسیٰ ابن ابی زائدہ آسم آمر حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر میں پالتو گدھوں کا کچھا اور پکا گوشت پھینک دینے کا حکم دیا پھر اس کے بعد ہمیں اس کے کھانے کا حکم نہیں ملا محمد بن عبو حسین عمر بن حفظ ان کے والد عامر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں نہیں کہہ سکتا کہ آیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے گدھوں کے گوچ سے منع فرمایا تھا کہ وہ لوگوں کی بار برداری کے کام آتا ہے اور ان کے کھا لینے سے لوگوں کو تکلیف ہوگی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن ہمیشہ کے لیے پالتو گدھوں کا گوشت حرام کر دیا ہے حسن بن اسحاق محمد بن سابق زائدہ عبید اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی انہو نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی انہو ماں سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ خیبر کے دن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت اس طرح تقسیم فرمایا کہ گھوڑے کے دو حصے اور پیادہ کا ایک حصہ نافع نے اس کی تشریح اس طرح فرمائی کہ اگر کسی کے پاس گھوڑا ہوتا تو اسے تین حصے ملتے ایک اس کا اور دو گھوڑے کے اور اگر اس کے پاس گھوڑا نہ ہوتا تو اسے ایک حصہ ملتا ملتا یحیہ یحییہ بن بکیر لیس یونس ابن شہاب سعید بن مسیب حضرت جبیر بن متعم رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہو سلم کے پاس گئے اور ہم نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو متلب کو خیبر کے خمس میں سے حصہ دیا اور ہمیں چھوڑ دیا حالانکہ ہم اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرابت میں ایک درجہ میں ہیں تو آپ نے جواب دیا کہ بنو حاشم اور عبد المطلب ایک ہیں جو بیر کہتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو عبد شمس اور بنو نوفل کو کچھ حصہ نہیں دیا محمد بن علا ابو اسامہ برید بن عبد اللہ ابو بردا حضرت ابو موسی رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا ہمیں یمن میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ سے ہجرت کی خبر ملی تو میں اور میرے دو بھائی جن سے میں چھوٹا تھا ایک ابو بردا اور دوسرے ابو رحم کچھ اوپر پچاس یا یہ فرمایا کہ یا باون یا تریپن آدمیوں کے ہمراہ جو میری قوم کے تھے یمن سے بقصد ہجرت چلے اور کشتی میں بیٹھ گئے اس کشتی نے ہمیں حبشاہ میں نجاشی کے پاس پہنچا دیا تو وہاں ہمیں جعفر بن ابو طالب ملے ہم ان کے ساتھ مقیم ہو گئے وہاں سے ہم سب مدینہ کی طرف چلے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فتح خیبر کے موقع پر ملاقات ہوئی کچھ لوگ ہم اہل سفینہ سے یہ کہنے لگے کہ ہجرت میں لوگ تم سے سبقت لے گئے اسما رضی اللہ تعالی انہا بنت عمیس جو ہمارے ساتھ آئی مومنین حفظہ رضی اللہ تعالی انہا کے پاس زیارت کے واسطے گئیں اور انہوں نے مہاجرین کے ساتھ نجاشی کی طرف بھی ہجرت کی تھی اسما حضرت حفظہ رضی اللہ تعالی انہا کے پاس ہی تھی کہ حضرت عمر حضرت حفظہ رضی اللہ تعالی انہا کے پاس آئے اور اسما کو دیکھ کر پوچھا یہ کون ہے حضرت حفظہ رضی اللہ تعالی انہا نے جواب دیا کہ اسما رضی اللہ تعالی انہا بنت عمیس ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے کہا کیا دریا والی حبشیہ اسما رضی اللہ تعالی انہا ہیں یعنی جنہوں نے حبشہ حجرت کی تھی اور اب براہ سمندر آئی ہیں اسما نے کہا ہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے کہا حجرت میں ہم تم پر سبقت لے گئے لہذا ہم تم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب اور حق دار ہیں حضرت اسما رضی اللہ تعالی انہوں کو یہ سن کر غصہ آ گیا اور کہا ہرگز نہیں واللہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ آپ تمہارے بھوکے کو کھانا کھلاتے اور ناواقف کو نصیحت وعظ فرماتے تھے اور ہم غیروں اور دشمنوں کے ملک میں تھے اور یہ سب کچھ مسائب اللہ اور اس کے رسول کے راستہ میں ہوتے تھے اور اللہ کی قسم میرے اوپر کھانا پینا حرام ہے جب تک کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہاری بات نہ کہہ دوں اور ہمیں تو عزاء دی جاتی تھی اور خوف دلایا جاتا تھا میں یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کر کے آپ سے پوچھوں گی واللہ نہ میں جھوٹ بولوں گی نہ کجراہی اختیار کروں گی اور نہ اس سے زیادہ بات بیان کروں گی پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اسما رضی اللہ تعالی انہو نے عرض کیا رسول اللہ عمر رضی اللہ تعالی انہو نے ایسا ایسا کہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے انہیں کیا جواب دیا انہوں نے کہا کہ میں نے ان سے اس اس طرح کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تم سے زیادہ میرے قریب اور حق دار نہیں ہیں کیونکہ اس کی اور اس کے ساتھیوں کی ایک مرتبہ ہجرت ہے اور اے اہل سفینہ تمہاری دو مرتبہ ہجرت ہے اسما رضی اللہ تعالی انہو کہتی ہیں کہ میں ابو موسیٰ اور اہل سفینہ کو دیکھتی کہ وہ میرے پاس گروہ در گروہ آتے اور یہ حدیث مجھ سے پوچھتے دنیا کی ان کے دلوں میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے بڑی اور مسررت بخش نہیں تھی ابو بردہ کہتے ہیں اسما رضی اللہ تعالی انہو نے فرمایا کہ ابو موسیٰ اس حدیث کو بار بار مجھ سے سنتے تھے ابو بردہ بواستہ ابو موسیٰ روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اشعری احباب کے قرآن پڑھنے کی آواز کو جب وہ رات میں آتے تھے پہچان لیتا ہوں اور میں ان کے رات میں قرآن پڑھنے کی آواز سے ان کی منزلوں کو پہچان جاتا ہوں اگرچہ دن میں میں نے ان کی فروض گاہ نہ دیکھی ہو ان میں سے حکیم بھی ہیں جب وہ کسی جماعت یا دشمن شک روائی سے مقابلہ کرتے تو ان سے کہتے میرے احباب تمہیں انتظار کرنے کا حکم دیتے ہیں اسحاق بن ابراہیم حفظ بن غیاس برید بن عبداللہ ابو بردہ ابو موسی عشعری رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فتح خیبر کے بعد آئے تو آپ صلی اللہ علیہ و علیہ نے مال غنیمت میں ہمارے لئے تقسیم کرتے وقت حصہ مقرر فرمایا حالانکہ ہم غزوہ خیبر میں شریک نہیں ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ و نے ہمارے علاوہ کسی کو بھی جو فتح خیبر میں شریک نہ تھا حصہ نہیں دیا عبداللہ بن محمد معاویہ بن عمرو ابو اسحاق مالک بن انس سور ابن مطیع کے آزاد کردہ غلام سالم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہم نے خیبر فتح کیا اور ہمیں مال غنیمت میں سونا چاندی نہیں ملا بلکہ گائے اونٹ اسباب اور باغ ملے پھر ہم رسول اللہ صلی اللہ رہو علیہ وسلم کے ساتھ وادی قرئی میں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ مدعم نامی آپ کا غلام تھا جو بنو زباب کے ایک آدمی نے آپ کو نظرانہ میں دیا تھا وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کجاوہ اتار رہا تھا کہ اتنے میں ایک ایسا تیر جس کے مارنے والے کا پتہ نہ تھا اس طرف آیا اور اس غلام کے لگ گیا لوگوں نے کہا اس کو شہادت مبارک ہو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں نہیں اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے جو چادر اس نے خیبر کے دن مال غنیمت میں سے تقسیم ہونے سے پہلے لے لی تھی اس پر آگ کا شولہ بنے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سن کر ایک آدمی ایک یا دو تسمہ لے کر آیا اور کہنے لگا یہ چیز مجھے ملی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تسمہ بھی آگ کے ہو جاتے سعید بن ابو مریم محمد بن جعفر زید زید کے والد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے اگر مجھے آنے والی نسلوں کے مفلس ہونے کا اندیشہ نہ ہوتا تو جو ملک بھی فتح ہوتا میں اسے اسی طرح مجاہدین میں تقسیم کر دیتا جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا لیکن میں اسے آنے والوں کے بھی خزانہ کے طور پر چھوڑ رہا ہوں جسے وہ تقسیم کر لیں گے محمد بن مسنہ ابن مہدی مالک بن انس زید بن اسلم ان کے والد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اگر آنے والے مسلمانوں کا خیال نہ ہوتا تو جو علاقہ بھی فتح ہوتا میں اسے انہی میں تقسیم کر دیتا جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کو تقسیم کیا تھا علی بن عبداللہ سفیان زہری اسماعیل بن عمیہ نے زہری سے پوچھا تو انہوں نے اس طرح سند بیان کی کہ انبسا بن سعید حضرت ابو حریدہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے سوال کیا کہ غنیمت خیبر میں سے مجھے بھی حصہ ملے تو سعید بن آس کے کسی لڑکے نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو حریدہ کو حصہ نہ دیجئے ابو حریدہ رضی اللہ تعالی انہوں نے کہا اسی کو نہ دیجئے کیونکہ یہ ابن قوکل کا قاتل ہے تو اس نے کہا تعجب ہے اس عوبلے پر جو قدوم زعن کی چوٹیوں سے ابھی اتر کر آیا ہے زبیدی زہری انبسا بن سعید ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو سعید بن آس سے مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابان کو مدینہ سے نجد کی طرف کسی لشکر کا سردار مقرر کر کے روانہ کیا تھا ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ خیبر میں فتح خیبر کے بعد ابان اور ان کے ساتھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آئے اور ان کے گھوڑوں کی پیٹیاں چھال کی تھیں یعنی بے سرو سامان تھے تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں مال غنیمت میں سے حصہ نہ دیجئے تو ابان نے کہا عوبلے جو کوہ زان کی چوٹیوں سے ابھی اتر کر آیا ہے تو یہ بات کہتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابے ابان بیٹھ جاؤ اور انہیں حصہ نہ دیا بیٹھ